اسلام علیکم میں ہوں ایسا محمود اور مرکم ٹو زائنز آج کی ویڈیو میں ہم ایک نئی سیریز سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ بابل.io پہ ہوگی اس ویڈیو میں ہم بابل.io کی انٹرڈکشن سے سٹارٹ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بابل.io کیا ہے یہ نورمل ڈویلپمنٹ سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے اور یہ کن کے لیے بینیفیشل ہے اور کس کس پروسیس میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بابل.io سے سٹارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ بروسر کو اپن کر لوگا اور یہاں پر بابل لکھ کر سرچ کروں گا آپ کے لیے اوپسر کا سرچ ریزل کچھ ہوگی آجائے تو آپ فل سرچ ریزلٹ پہ بابل.io بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر بابل سپیس آئیو لکھیں گے تو پھر کنفرم یہ سرچ ریزلٹ آ جائے گا جو اس کی ڈومین ہے وہ ہے بابل.io جو کہ میں نے ابھی تک دو تین دفعہ کھائے بھی چکا یہاں پہ کلک کروں گا اور بابل.io پہ لیڈیریکٹ ہو جائے گی یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو سٹارٹنگ کومینٹ ہے وہ یہ ہے the words only full stack no code play form تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیسیکلی بابل.io کو یوز کرتے ہوئے آپ کمپلیٹ اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں full stack اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں without any coding experience آپ کو کوئی coding کی knowledge ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ coding کے بینا ہی ایک پوری ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور یہی بیسیکلی اس کورس کا مقصد بھی ہے اس کورس میں میں آپ کو پورا طریقہ دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح ایک بابل.io کے کمپلیٹ پرجیکٹ کو کیسے بناتے ہیں بابل.io میں بہت سارے فیچرز ہیں جنس کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی تھی قسم کی اپ کی یو آئی بنا سکتے ہیں اس کے ورک فلوز بنا سکتے ہیں ڈیٹا مینیج کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں ایک انٹیقیشن، اوثرائزیشن اور بھی بہت سارے کام اس کی جو پرائسنگ موڈل ہے وہ بھی بہت سیادہ ایسی ہے بیسیکلی ہمارے پاس ایک فری پلان ہے جس کو کہ ہم اس کورس میں یوز کر رہے ہوں گے اور آپ بھی موسٹ پروری یہی یوز کریں گے اٹلیسٹ دورنگ سائیکل جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے پرورٹ آئے ہو جو کہ انشاءاللہ آپ کورس کے انٹک ہو جائیں گے تو پھر آپ چاہیں تو اپنے سٹارٹر پلان کو continue رہ سکتے ہیں اور اپنی جو ویب سائٹ ہم نے یہاں پر بنائیں گے اس کو publish کر سکتے ہیں کوئی بھی اور ویب سائٹ بنائے گے اس کو publish کر سکتے ہیں لیکن ہم جو اس کورس میں سارا کام کریں گے وہ سارا کا سارا فری پلان میں ہو جائے گا ہمارے لئے اور یہاں پہ آپ باقی پلانات سے اس کے چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کورس میں کیا کیا چیزیں کور کریں گے اس کورس میں جو ہم چیزیں ہم کور کریں گے اس کی میں نے یہ کمپلیٹ آؤٹلین پناہی ہوئی ہے اس آؤٹلین کو میں جہاں پہ ضرورت پر ایک ہی اپ ڈیٹ بھی کر دوں گا اویسی آپ بھی ریکرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹوپک بھی پلیز کور کروا دیں لیکن میں نے سٹارٹنگ آؤٹلین میں آلماسٹ ہر ایک ٹوپک کو کور کیا ہوئے ایکسپٹ فور پلگنز جو کہ ہم انشاءاللہ دوسرا کورس میں آئیں گے کیونکہ وہ ذرا ایڈوانس کونسیپٹ ہے اس کورس میں پلگنز کے ریلیٹیڈ ہم زیادہ پلگنز ڈیویلیپمنٹ کے ریلیٹیڈ ہم کام نہیں کریں گے لیکن پلگنز کو یوز ضرورت کریں گے اور وہ کیا چیزیں ہیں اور اس پہ ہم جب ان کا ٹائم آئے گا ہم ان کو بھی سیکھ لیں گے ابھی جو یہ فرسٹ ویڈیو جس میں کی انٹروڈکشن تو ببل ڈوٹ آئیو اور بیسیکلی کورس آؤٹلین کو ہم ریویو کر رہے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم بیسیکلی میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیوں یوز کریں اور کسی فریم ورک کو کیوں نہ یوز کریں اور پھر ہم ببل ڈوٹ آئیو پہ اکاؤنٹ بنائیں گے اس کے بعد پھر ہم بیسیکلی ببل ڈوٹ آئیو کو اسے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اچھا اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اویلیپل ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی فرسٹ اپ اس ویڈیو میں بنائیں گے اور اسی طرح ہم باقی سارے پرسیسے سے کنٹینیو کریں گے یہاں پہ یہ آؤٹلین آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا جیسے کہ میں نے کہا میں اس کے ورشن کا بھی رکھوں گا تاکہ آپ یہ بھی دیکھ سکیں کیونکہ یہ ورشن 1 ہے اگر میں اس کو اپ ڈیٹ کروں گا تو وہ ورشن 2 میں چلا جائے گا اگر وہ اپ ڈیٹ ہوگا تو وہ ورشن 3 میں چلا جائے گا تاکہ آپ کے پاس پوری ایک لسٹ رہے اور آپ کسی بھی پوائنٹ میں دیکھ سکیں کیونکہ ہماری سارٹنگ آٹرین کیا تھی اور اگر ہم نے کوئی امپروبمنٹ کی تو وہ کیا امپروبمنٹ کی اور اس کا ریزر بھی مینشن ہوگا یہ ٹوٹل آلماسٹ اٹ لیسٹ 41 ویڈیوز پہ کنسسٹ کرے گا یہ کورس جس میں کہ آپ کو once again fullbubble.io fullstack app development آپ کو سکھائی جائے گی جو اپ ہم اس میں بنائیں گے وہ ایک پروپر ٹو ٹو اپ ہوگی جس کو کہ آپ at the end publish بھی کر سکیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے تو ہوفولی آپ بھی بہت ہی excited ہوں گے اس کورس کے لیے جیسے کہ میں ہوں next video سے ہم start کریں گے bubble.io کا ایک account create کریں گے اور اس کے next video سے ہم اپنی پہلی اپ بنائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفولی آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کی next videos کے لیے بھی بہت زیادہ excited ہوں گے آپ خود بھی اور اپنے دوستوں کے بھی جو bubble.io کو سیکھنا چاہتے ہیں یا جو corning کے علاوہ full stack app development سیکھنا چاہتے ہیں ان کو اس کورس کا ضرور بتائیں تاکہ وہ اس کورس سے فائدہ اٹھا سکے next video میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ bubble.io کا account کس طرح create کیا جاتا ہے میں آپ پورے process سے آپ کو walkthrough کرواؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم اپنی پہلی bubble.io کی app بتائیں گے ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو ابھی سب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں ایسر محمود and welcome to zynos last video میں ہم نے اس سیریز کے introduction سے start کیا تھا جس میں کہ ہم نے bubble.io کا introduction کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ bubble.io کیا ہے اور basically اسے ہمیں کیوں use کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم وہیں سے start کریں گے اور تھوڑا سا اور رولیبلیٹ کریں گے یہ ہماری second video ہے اس کورس کی اور اس میں ہم اس موائنٹ سے start کریں گے کہ bubble.io programming languages سے ہمارے لیے کیسے beneficial ہو سکتی ان سے زیادہ اور اس کے بعد ہم bubble.io پہ account create کریں گے اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو finalize کریں گے جس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم bubble.io کے جو account ہے اس کو walkthrough کریں گے اور اپنی پہلی app بنائیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح میں یہاں پہ بروزر کو اپن کر لوں گا اور یہاں پہ search کروں گا جو کہ ہم نے last time کیا تھا bubble.io اور اب کی بار میں اس کو bookmark کر لوں گا تاکہ کیونکہ ہم نے بار بار اس کو use کرنا ہے تو ہمارے لیے دے گا میں نے یہاں پہ bookmark پہ کلک کیا میں edit کروں گا all bookmarks کی بجائز کو bookmark بار میں لے آوں گا اور اس کا name صرف change کر دوں گا bubble.io done اور یہاں پہ آکے یہ bookmark ہو گیا right click کر کے show bookmark اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں show ہے یہ quick lesson تھا اب continue کرتے ہیں account creation سے bubble.io پہ آنے کے بعد آپ کلک کریں گے get started پہ یہاں پہ آپ کلک کر setting get started for free جیسے آپ بہتر سنجھیں اور یہاں سے basically جو میں چیز آپ کو recommend کروں گا وہ یہ ہوگی کہ آپ google sign in کے ساتھ continue کریں اس کے لیے obviously آپ کے پاس ایک google account ہونا ضروری ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ google account کیسے بناتے ہیں تو میں اس ویڈیو کا link description میں ایڈ کر دوں گا آپ اس کو دیکھ کے اپنا google account بنا سکتے ہیں ابھی کے لیے google account بنانے کے بعد آپ simply واقع اس website پہ آجائیں اور اس کے بعد اس button پہ click کریں جو اب یہاں پہ ہمیں تین option دے رہا ہے کہ آپ وبل ویڈیو میں کیا کرنا چاہے build hire earn اور یہ صرف ایک account preference پہ ہے ایک earn page پہ کلک کر دیں تاکہ جب bubble dot ios سیکھ لیں تو اس کے بعد آپ دوسروں کے لئے bubble dot ios کے project سمنا earning بھی کر سکیں یہاں پہ آپ as comfortable یہ کر دیں کیونکہ once آپ یہ course کو finish کر لیں گے تو آپ اس level پہ پہ جائیں گے اور lastly ہم exploring کے plan پہ کیونکہ ابھی ہم نے کوئی اپنی app بنائی کچھ بھی نہیں کیا دوس کو اور اس step پہ آپ کس سے پتا چلا آپ پہ کلک کر اور continue کر دیں کیونکہ آپ کو یہاں سے score سے بنا چلا اس پیج پہ آنے کے بعد آپ کنفیوز نہیں ہونا یہ انہوں نے پیج پہ کلک کر سکتے ہیں اس ہی کے ساتھ آپ کا account creation کا process ہے وہ complete ہو گیا اور onboarding کا process بھی complete ہو گیا ہے get started پہ کلک پیج ہے جو ہم نے دیکھا تھا وہ account onboarding پیج تھا جس لئے ہمیں account onboarding ہو رہی تھی اب یہ میں طریقہ بتا رہا ہے کہ ہم app کیسے create کر سکتے ہیں اب ہی کے لیے آپ basically اس کو skip application assistant پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ اس پیج پہ redirect ہو جائیں اور ہم ان کو بعد study کریں گے میں یہاں پہ پھر click کروں گا یہ جو اوپر آرہا ہے left corner پہ bubble dot io اور اس پہ click کرنے کے بعد آپ basically redirect ہو جائیں گے اپنے bubble dot io account home page پہ اب ہم next continue کرتے ہیں اس question سے bubble dot io کن cases میں ہمارے لئے زیادہ verification ہو سکتا ہے first of all جو case میں یہاں پہ discuss کرنا چاہوں گا جس کے لئے bubble dot io ایک بہت اچھا solution ہو سکتا ہے وہ ہے designers basically اب ہمارے پاس جو designing کے tool ہیں اس میں adopt xd آجاتا ہے اس کے علاوہ basically ہمارے پاس figma آجاتا ہے اس کے علاوہ photoshop illustrator یہاں اور بہت زیادہ اس طرح کی ویب سائٹ ہیں جن پہ آپ اپنی موبائل کی ui basically کسی بھی ویب سائٹ کی یا موبائل app کی ui بناتے ہیں ان سب cases کے لئے bubble dot io ایک better solution ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ bubble dot کمپونٹس نہ ایک option ہے اس میں آپ نے animation کر نہیں اس میں بہت زیادہ مشکل ہیں اس میں بہت آسان ہیں اس میں navigation ورک فلوز وغیرہ بنانے کے لئے آپ کو prototyping وائل framing زیادہ کام کرنا پڑے گا اس میں وہ بھی کام بہت زیادہ آسان جو کام اس میں نہیں ہوں فگمہ میں نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اور باقی جو ورک فلو مینجمنٹ وہ اس میں بہت زیادہ مشکل ہے bubble ڈوٹ آئیو میں وہ ایک تو بہت زیادہ آسان ہے اور یہ اس کی strength میں سے ایک ہے یہ کوئی اس طرح کا work around نہیں ہے بلکہ ان کی ایک فیچر ہیں دوسرا یہ ان کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے جو نون ٹیکنیکل پرسن ہے بیسی کلی جو پروگرامرز دیویلپرز نہیں ہیں جن کو کوئی بھی پروگرامنگ لینگویچ یا فیم بک نہیں آتا لیکن وہ پھر بھی بیسی دیویلومنٹ فید میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی اچھے اپرچولیٹی ہے کیونکہ وہ بہت ہی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اس کو فولو کرتے ہوئے اور اس کے بااد وہ فول سٹی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں تو یہ ان کے لئے لیکن اگر آپ کوئی دیمو بنانا چاہتے ہیں بجٹ جو بجٹ ہے وہ اس ٹائم لائن کو اس ٹائم لائن کو میٹ نہیں کر رہا تو آپ اس کیس میں بھئی بھول ڈو ٹائیو کو یوز کرتے ہوئے کہ کوئی پروٹو ٹائیو بنا سکتے ہیں پروڑ پروف کر سکتے ہیں بسکلی فولی ریسائی کر سکتے کہ بابل ٹائیو اسی کے لیے برا نہیں ہے لیکن یہ بہت ہوں کے لیے اچھ ہے دیزائنرز کے لیے میں سمجھ تا ہوں بیسٹ ہے وہ فگمہ کی بجائے یا ایکس ٹی کی بجائے کو یوز کریں اور ان کو بہت اچھا بینیفٹ ملے گا بہت اچھا ریٹرن ملے گا نون ہم دیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کون کون سے پیجی سو روٹ پہ اویلیبل ہے ای ٹی سی اس کے بعد ہم ایک دفعہ پلانس کو گو تھو کر لیں گے اور ہم ایپ کرییشن پرسیس کو دیکھیں گے کہ ہم خود ایک ایپ کو کیسے بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ مجھ ایک ایپ بکار ہے جو ببل ایو نے اکانٹ کرییشن کے وقت میرے لئے خود ہی بنا دی لیکن میں آپ خود بنا بنا بھی کسے سکتے ہیں اور وہ کام ہم کر دیکھیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو بہت سند آئی چاہتے ہیں ان کو ضرور یہ کورس ریکمینڈ کریں کیونکہ یہ کورس میں نے بگنر کے لئے ڈیزائن کیا ہے کوئی پریویر نالیج ہونا ضرور نہیں ہے آپ کو جیویر کی ضرورت نہیں ہے جوا سکیپ کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی پریویر نالیج ہونے کی ضرورت نہیں سوشل ویڈیا پری شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکھیں ویڈیو کے ریلیٹیو کوئی بھی کوئی کوئی بھی تو پلیز اسے کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں میں اس کو ریویو کروں گا اس کا جواب دوں گا اگر اس کے کوئی ویڈیو ریکوائر ہوگی تو اس ویڈیو کو بھی انکلیو کیا جائے گا اور آپ کو اس کنسپٹ کو کلیر کیا جائے گا آج کے لئے اتنا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام علیکم میں ہم حسن محمود اور ویڈیو بابل ویڈیو کی سیریز پہ یہ تیسری ویڈیو ہے اب تک ہم دو ویڈیو کو کمپلیٹ کر چکے ہیں جس میں ہم نے introduction کو دیکھا ہے اور bubble.tio کے account کو نکلیت کیا اس ویڈیو میں ہم اس account کو go through کریں گے بیسک چیزوں کو دیکھیں گے ویڈیو ویڈیو کے plans کو ایک دفعہ پھر دیکھیں گے اور آسٹ لی ہم ایک میں یہاں پہ بروزر کو اپن کر لوں گا اور بکمارک پہ کلک کر کے bubble.io پہ آجوں گا آپ نے ابھی تک بکمارک نہیں کیا ہو تو آپ directly url لکھ کے bubble.io enter کریں گے تو ہوففلی آپ اس ویڈیو سیٹ پہ نہیں ڈیریک کرنے گے اور کیونکہ میں نے لاز ویڈیو میں اکانٹ کریئٹ کیا تھا اور ابھی تک لاغ آٹ نہیں کیا اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کٹری لاغ لگ لیم ہوں اگر آپ بیسیکلی لاغ آٹ سکرین پہ ہوں میں یہاں پہ لاغ آٹ کر کے دکھاتا آگر آگر اس سکرین پہ لینڈ کریں تو آپ کو لاز ویڈیو کو دیکھ کر اکانٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ لاغ ان کر اس سکرین پہ آسکتے آپ اپنا اکانٹ سیلیک کریں گے کنٹینیو کریں گے اور آپ نے کیونکہ لاز ویڈیو میں اکانٹ ہائیلائٹ ہے میر کے ہم اس پیج پہ ہے اپ سیلیک سیلیک مینیو میں اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ کا option ہے لگ ان کا option ہے اور مارک پلیس یہ ایک ایک کلک کروں گا تو یہ ایک 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 لنک اوپن کر دے گا اس ایک ایک مطلب ہوتا ہے کہ سیکشن ہے ایک 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 سیکھ سکتے ہیں بیلڈ یہ ہماری کام نہیں ہے ہم یہاں پہ آئیں گے ساری چیزوں کو دیکھیں گے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کورس کو پھولی گو تھو کرنے کے بعد آپ کو اس میں جتنا ہے وہ سارا آ جائے گا اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ یہاں پہ ویڈیو پہ بھی کمینٹ کر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اکاؤنٹ پہنی ہو ہے جس میں اکاؤنٹ انپو ہے بلنگ ہے فرم ہے اور لوگ آکت ہے تو یہ جو اکاؤنٹ پیج ہے اور یہ ہمارے پاس options available next ہمیں ایک دفعہ اس کے جو ہمارے پاس plans available ہیں اس کو go through کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی پہلی bubble.io کی app بنائیں plans کو review کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں آپ یہاں پہ آکے bubble.io plans یہ لکھ سرچ کر لیں اور آپ پاس view pricing and details of ور یا اس کے pricing پیج پہ ڈیریکٹ بھی چلے جائیں دوسرا آپ اگر account ور log ڈیریکٹ تو اپنے menu icon پہ جو profile menu icon ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں سے billing پہ چلے جائیں billing پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج پہ بیسکلی آپ کے پاس چار فری ایپس ہیں دو آپ کے پاس سٹارٹر ایپس ہیں دس آپ کے پاس ایپس ہیں اور پانچ آپ کے پاس تیز ایپس یہ totally okay ہے اور آپ سارا جو لنم سم ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ بیسکلی billing information ہے overview میں وہاں پہ آپ کو اس کی پوری retail نظر آ رہی ہوگی کیونکہ آپ کے جو total plate plans ہیں وہ کتنے اور credits بغیرہ جتنا بھی آپ نے pay کیا ہوگا اور جو آپ کی billing information ہوگی جس card پہ charge ہوگا وہ سارا آپ یہاں manage کر سکتے once again جو billing ہے وہ app wise ہے اگر آپ کی ایک ہی app صرف کسی paid plan ہو سکتا تو صرف اس app کا charge ہوگا اور باقی جو free apps ہیں ان کا بلکل بھی charge نہیں ہوگا یہ ایک اور best چیز ہے bubble ڈھوٹائے ہوتا لکھ آپ اکاؤنٹ use کرنے پر charge نہیں کر رہے آپ اکاؤنٹ کو use کریں free app complete full stack app بنا سکتے بھی app میں رہتے ہوگے آپ اس کو publish نہیں کر سکتے جیسے کہ یہاں پہ publish کا option نہیں ہے جیسے پہلا paid plan start ہوتا ہے تو live option لے رہے ہیں اور basically کسی کے ساتھ بھی URL share کر اس کو use کر سکتے ہیں اور at least basically اس میں custom domains جیسے کسٹم domain اس کو add کر کے جیسے میں bubble.io پہ اپنی zions کی app بناؤ اور اس کے بعد میرے پاس zions dot com domain ہے میں اس کو link کروا دوں گا bubble.io کی app سے اور instead of یہ جو میں custom app بنائی ہے bubble.io کی app جو کہ ایک اچھا option ہے تو یہ ہمارے پاس pricing plans available ہیں اور اس طرح جو pricing ہے یا billing ہے وہ bubble.io میں اس طرح manage ہوتی ہے next اب ہم پہلے یہ default app bubble.io ne onboarding process میں بنا دی تھی اس کو delete کریں گے اور اس کے بعد اپنی ایک نئی app کو create کریں گے bubble.io کی app کو delete کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک آپ اس app کو open کریں لیں بسی کلک کریں گے تو یہ اس کے editor میں launch ہو جائے جو کہ bubble.io کا editor ہے جو کہ ہم next video میں دیکھیں گے details سے دوسرا طریقہ جو کافی آسان طریقہ اور کم ٹائم لے گا وہ یہ ہے کلک کریں جو کہ اس app کا menu ہے اس پہ آپ click کریں گے تو side bar ایک open ہوگی جس میں کہ اس app کی details آپ کے سامنے آرہی ہوں گے یہاں سے آپ اگر آپ اوپن ہیں تو تھوڑا scroll down کریں گے تو آپ کے پاس اپ کو delete کرنا چاہ رہے میں کہوں گا yes تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہ رہا اور پہلے بتا بھی رائے کہ آپ delete کرتے گے تو یہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ باقی detail پر سکتے ہیں میں اس کو copy کروں گا یہاں پہ paste کروں گا اور delete app کر کھٹ کروں گا اور basically مجھے میں نے شاہ space add کھٹ دی delete app کھٹ کروں گا دیکھیں space تھی اس وجہ سے accept نہیں ہوا جیسے وہ space ختم کی ہے delete کی ہے تو یہاں سے آپ دیکھ دیئے گا آپ کا سارا data lose ہو جائے گا تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بلکل recommend نہیں کروں گا free apps کا کو کوئی charge نہیں ہو رہا تو میں recommend نہیں کروں گا کہ delete کریں آپ اس کو url change کر دیں whatsoever کر دیں لیکن delete نہ کریں تاکہ آپ issue نہ ہو next اب ہم دیکھیں گے کہ ہم bubble.io میں app create کیسے کر سکتے bubble.io میں app create کرنے کے لیے once again آپ کو اپنے account میں login ہو ضروری ہے اور آپ کے پاس دو options ہیں سب سے پہلے آپ کے side bar میں apps کے tab میں requirement ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی app ہوگی جیسے کہ کوئی app نہیں ہوگی جیسے ہمارے پاس یہاں پہ نہیں ہے تو create app کا button جو یہاں پہ میشہ دے گا until unless bubble.io change دے وہ نظر آ ہوگا اور یہاں پہ بھی ایک button نظر آ رہا ہے جو کہ same button ہے same کام کرے گا ہم اس پہ click کریں گے تو یہ نام پوچھے گا کیا کرنا ہے تو میں یہاں پہ کہ کو create کریں جو کہ bubble.io ہو آ کو کوئی tension نہیں کی ضرور نہیں ہے bubble.io اس کو manage کر رہا ہے ہم نظر کہ آپ app کو ایک project consider کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کہ Xions ایک project ہے تو Bubble.io میں یہ اب ہے Tryslink ایک project ہے تو یہ Bubble.io میں Tryslink کے نام کی اب بنا ڈوٹ آئیو ایپ کو ڈیپریزنٹ کر دی اوکے جیسے ہی اب میں نے یہ بیسیکلی کریئی ایپ پہ کلک کیا تو آپ کو ہوفلی یہ پیج آپ کے لیے تھوڑا فمیلرائز ہوگا یہ جب ہم اکاؤنٹ کریئیٹ کر رہے تھے تو اکاؤنٹ آنبورڈنگ کے بعد بابل ڈوٹ آئیو نے ہمیں جو ایپ ہے اس کے آنبورڈنگ پر سیس پہ کیا تھا جو کہ یہ سین پیج تھا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے جو نام ہم نے چوز کیا تھا وہ یہاں پہ شہر ہے میں کہا اگر آپ نام کو بسیکلی چینج ابھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ جو پہلے ہم نے نام دیا تھا وہ بسیکلی اس پروجیکٹ کی اس ایپ کی آئی ڈی کی طور پہ یوز ہو گیا تھا اب یہ بسیکلی اس کا ڈسپلی دیں گے میں اب یہ کے لیے میں اس کو یہی کہنے دوں گا نیکس سٹیپ پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ اس کا فونٹ یوز کر سکتے ہیں بسیکلی فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ سالہ بعد میں کسکمائزی بھل ہے ہم اس ساری چیزوں کو بعد میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے ابھی کے لیے میں صرف یہاں پہ ایک ڈیفولٹ فونٹ یوز کر لوں گا جو کہ مجھے کافی قسمت ہے لاتو نیکسٹ کلک کریں گے کلرز بسیکلی ایپ کے کلرز ابھی ہم اس کو بلکل چینج نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکٹ سام ہے کمپلیکٹ سیسٹنس میں کہ آپ کو ذرا سوچ کے کلرز رکھنے پریں گے آپ سارے بلک نہیں کر سکتے وہ پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اگر میں ہر ایک چیز کو بلک کر دوں گا تو اس وجہ سے اس کو پلیز ایڈٹ نہ کریں اور اب میں نے کر دیا تو مجھے اس کو بی سیٹ کا بھی اوپشن نہیں ہے بیک نیکسٹ اوکے میں نے اس کو خراب کر دیا ریفریش کر کے دیکھیں ہوں شاہر یہ مجھے بسیکلی ریوارٹ کردی اس چیز کو تو کلرز کو بیسیکلی جب تک کہ آپ کے پاس کلرز کی سینس نہ ہو ان کو رہنے دے اور اس کے لئے میں آپ کو بیسیکلی کچھ ویب سائٹس بتاؤں گا جہاں سے کہ آپ بہت ہی اچھے کلرز پیلٹس کو فری آف کسٹ حانسن کر سکتے ہیں میں نے وہاں پہ دیفریش کیا ہے تو اس نے مجھے اس پیج پہ ریٹریک کر دیا اور اس آنبورنگ پرسیس کو اس نے فینش کنسیڈر کر دیا تو میں بیسیکلی اس آنبورنگ پرسیس کو آپ کو فلی دکھانا چاہ رہا ہوں اس وجہ سے میں ببلڈوٹ آئیو پہ پھر ایک دفعہ کلک کروں گا اور اسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جتنی مرضی ایپس پنا سکتے ہیں ہم پہ یہ کوئی دسٹرکشن ہے اور یہ ایپ کیونکہ ابھی ہمیں نہیں چاہیے اور میں نام سیم ہی یوز کرنا چاہ رہا ہوں اس وجہ سے میں نام کو کوپی کروں گا اور اس ایپ کو ڈیلیٹ کر دوں گا اور یہ کر کے ڈیلیٹ ایپ اور اس کے بعد ہم پھر ایک دفعہ کلیئے ٹیپ کریں گے سیم نام کے ساتھ کیونکہ میں اسی نام کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو بیسیکلی اگر میں نے اس کو ڈیلیٹ نہ کیا ہوتا تو یہ آئی ڈی یوز میں ہونی تھی اور میں اس آئی ڈی کو یوز نہیں کر سکتا تھا اور اب میں یہاں پہ بیسیکلی جو فرسٹ ٹو سٹیپس جو ہم اور ریڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں ان کو کوئیکلی فنش کر لیں گے اور اس کے بعد نیکس دیکھیں گے کہ جو کلرز کے بعد ہمارے پاس اگر کوئی سٹیپ آتا ہے یہاں پہ وہ ہمیں ریڈیریکٹ کر دیتا ہے بسیکلی اپلیکیشن ایڈی کر کے نیو ایپ کریئٹ کرنے کے بعد ہم واپس اس پیچ پہ آگئے ہیں یہاں پہ میں نیکس کر دوں گا وہ اپ کا نیم ہے یہاں پہ میں ایک کفہ پھر لاتو کو سلیکٹ کر دوں گا نیکسٹ اب ہم اسے چین نہیں کریں گے نیکسٹ اور لاسٹلی یہ بسیکلی سٹک ہی ہے ہمیں بتا رہا ہے وہاں ٹو ایڈ سم پلگنز یہاں سے بسیکلی ہم پلگنز سلیکٹ کر سکتے ہیں ابھی کے لئے ہم اس سٹیپ کو سکپ کر دیں گے اور جب پھر اس ویڈیو تک ہم بہن جائیں گے جس میں ہمیں پلگنز کو اندرسکس کرنا ہے تب ہم اس کو دیکھیں گے گیٹ سٹارٹن بیلدنگ اور لاسٹلی یہاں سے بسیکلی اس کو نہیں کرنا سوری سوری یہ نہیں کرنا سٹارٹل پلانز یہ بسیکلی فری فور ٹوٹین ڈیز ہے یہ نہیں کرنا ایکٹیویٹ ٹرائل نہیں کرنا یہ اگر ہمیں کبھی ضرورت ہوگی تو تب ہم اس ٹرائل کو یوز کریں گے ابھی کے لئے ہم فری پلان کو یوز کریں گے زیرو ڈالر اوکے سٹارٹ اور اسی کے ساتھ آپ اس بسیکلی سکرین پلان کریں گے اور اس سکرین کو بسیکلی ببل ڈوٹ آئو کا ایپ ایڈیٹر کہتے ہیں یا اپلیکیشن ایڈیٹر پیج کہتے ہیں جس میں کہ ہم اپنی ایپ کی پورا کام کرتے ہیں جو بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا جو آج کا اجندہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہم نے اپنی فرسٹ ایپ کو بنا کے دیکھ لیا اس کی آن بوڈنگ پرسیس کو دیکھ لیا ہم نے پلانز کو دسکس کر لیا اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ببل ڈوٹ آئو کو بھی پورت کو کر لیا جو اس میں ہمارے پاس بیسک پیجز آویلیبل ہیں نیکس ویڈیو میں اب ہم دیکھیں گے کہ اس ویڈیو ایڈیٹر سے سٹارٹ کریں گے اس کی ٹوپ بار میں سائیڈ بار میں یہاں پہ جو چیزیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں ان کو ذرا بریفلی دیکھیں گے ٹوپ بار میں جو چیزیں آویلیبل ہیں ان کو بریفلی دیکھیں گے اور ذرا اس ایڈیٹر سے تھوڑا سب کمیلیر آئیز ہوں گے اور اس کے بعد پھر جو نیکس ویڈیو ہوگی جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس بھی اس کا لنک آویلیبل ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں پھر ہم ٹوپ بار کو بیٹیل میں دیکھیں گے ہر ایک بیسکلی جو ہمارے پاس آوکشن ہے ون بائی ون تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ونس اگین اگر آپ نے ابھی تک اپنے کسی کو لیے کیا پینک یا سبنین کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کیا جو کہ اس سے بینک پر تانسل کر سکتا ہے تو پلیز آج ہی ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ ساتھ ساتھ اس کی لرننگ کر سکیں ان کا کوئی قویسشن ہو تو وہ دیوریگ گا کورس ڈیولیمنٹ ٹائم ان کو آس کر سکیں کیونکہ جب ایک دفعہ کورس کمپیٹ ہو جاتا ہے تو پھر نیکس جو کورسز ہوتے ہیں ان پر زیادہ فوکس ہو جاتا ہے اور پیشلے کورس پر تھوڑا سا جو کہلیں کہ اٹلیس اس کا مور ڈیولیمنٹ ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن جب وہ ڈیولیپ ہو رہا ہوتا ہے تب اس پر کوئی بھی چینج کرنا کوئی نئی چیز ایک کرنا مہت زیادہ آسان ہوتی ہے اور تب ہی زیادہ ریکومنٹ ہوتی ہے تو پلیز آپ ابھی ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کورس سے بینفت آسان کر سکیں اگر آپ کا بھی کوئی کوئی پویسٹن ہے کورس کے ریلیٹیڈ چینل کو ریلیٹیڈ زائنز کے ریلیٹیڈ میرے ریلیٹیڈ اگر ہے کوئی تو پلیز اس کو منشن کریں میں اس کا جواب دوں گا ہوپلی اپروپییٹ question ہوگا اور ہم انشاءاللہ اس پر continue کریں گے خیلی ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو سب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions last video میں ہم نے bubble.tio کا account create کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں اپنی first app بنائی اس ویڈیو میں ہم وہاں سے continue کریں گے اور basically جو ہم نے app بنائی ہے bubble.tio میں جو app editor ہے جو visual editor ہے اس کو basically اس کا brief introduction دیکھیں گے جس میں کہ ہم sidebar میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا tools available ہیں bubble.tio میں اور اس کے علاوہ ہم top bar کو دیکھیں گے کہ bubble.tio جو visual editor کی top bar ہے اس میں ہمارے پاس کون کون سے tool available ہے once again یہ ایک brief introduction ہوگا next videos میں ہم in depth top bar کو sidebar کو ui editor کو elements کو components کو اور ہر ایک چیز کو in depth تیکھیں گے آنے والی videos میں اس ویڈیو میں صرف ایک brief introduction کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی در سٹارٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں browser کو open کر لوں گا اور bubble.tio کو وہاں پہ open کر لوں گا آپ اگر پہلے ہی bubble.tio پہ ہیں تو میں اس سے continue کر لیں last ویڈیو میں ہم نے یہ bubble.tio کی app بنائی تھی اس پہ آپ click کریں گے میں نے basically اس کے title پہ click کیا اور اس نے اس کو basically launch کر دیا اس کے editor کو آپ چاہیں تو یہاں پہ options پہ بھی click کر کے یہاں سے launch editor کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو same page پہ ہی لے گیا ہے اور اب ہم یہ basically bubble.tio کا app editor ہے یا visual editor ہے جس میں کہ ہم اپنی پوری app کی ui designing, workflow actions management, data management, styling, plugins, settings سارا کچھ ہم یہاں پہ manage کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیوال ایڈیٹر کے بریف introduction سے اور سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے bubble.tio کے ویڈیوال ایڈیٹر کی top bar سے bubble.tio کے ویڈیوال ایڈیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ top bar ہے اور جس میں کہ ہمارے پاس کافی زیادہ options available ہیں سب سے پہلا option basically یہ home کا ہے جو کہ ہمیں واپس ہم پہ لے آئے گا اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس کافی options available ہیں میں نے back پہ کلک کیا تاکہ میں اس page پہ واپس آجوں میں نے home پہ کلک کیا تھا وہ مجھے home پہ لے گیا یہ page کا option ہے یہ کیا ہے یہ basically ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے یہ element selectors کا ہے ایڈیٹ ہمارے پاس کچھ options available ہیں میں آپ کو بریف میں بتا رہتا ہوں کہ ہم pages کے related کوئی سائٹنگ ہوگی element کی ہزارکی کو چیک کرنا ہوگا کوئی ایڈیٹ menu کو specifically دیکھنا ہوگا یا پھر ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ ہماری app کی current state saved ہے یا نہیں ہے کوئی issues ہیں کہ نہیں arrangement components undo redo deploy کرنے کے لیے preview کرنے کے لیے ہمارے پاس top bar ہے once again جو میں نے اتنی زیادہ چیزوں کے نام بھی ہیں یہ آنے والی ویڈیوز میں ہر ایک چیز کو ہم detail میں study کریں گے میں آپ کو ہر ایک چیز کے options دکھاؤں گا اور ان کو use کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ by the end of this course آپ bubble.tio کے expert ہو جائیں گے تو یہ basically ہمارے پاس کچھ options ہیں obviously آپ ابھی چاہے ہیں تو click کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے آپ پھر دردر click کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا جیسے ہی ماری next ویڈیوز آئیں گی ہم ان ہر ایک option کو میں آپ کو one by one go through کراؤں گا continue کرتے ہیں next چیز سے جو کہ ہمارے پاس sidebar bubble.io میں جب میں sidebar کراؤں ہوں تو اس کا main مقصد ہے یہ جو ہمارے پاس first sidebar ہے جس میں کہ design, workflow, data, styles, plugins, settings اور logs لکھا ہوئے ہیں اس کے بعد جو آپ basically دیکھ رہے ہیں یہ بھی sidebar ہی ہے لیکن یہ in page basically یہ اس design tab کی internal page sidebar ہے mean کہ جب میں workflow پہ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ غائب ہوگی لیکن یہ جو sidebar ہے یہ visual editor میں through out the اپنی life cycle یہیں پہ رہے گی میں کسی بھی page پہ چلا جاؤں گا تو یہ والی sidebar غائب نہیں ہوگی تو یہ main sidebar ہے اور یہ basically design page کی itself in page sidebar ہے اس پہ بھی ہم آئیں گے جب ہم اس ویڈیو تک پہنچ جائیں گے ابھی ہمارے پاس جو main sidebar ہے اس میں design ہے جس میں کہ ہم basically app کی design ہی کرتے ہیں workflows ہیں جس میں کہ main کی جیسے میں بتا چکا کوئی بھی action ہوگا button click پہ کچھ ہونا ہے data enter کرنے پہ کچھ ہونا ہے یا data enter ہی کرنا ہے user login ہو تو کیا ہو user کو login کیسے کرنا ہے اور ایک کام workflows manage کریں گے data کے related کے form میں user نے data enter کر دیا workflow نے اس کو get کر دیا لیکن workflows کو store نہیں کر سکتا store کرنے کے لیے data وہ سارا کام یہاں پہ ہوگا database میں یہ database ہے data کو آپ database سمجھ لیں icon بھی database کا use of our styles یہ آپ سمجھ لیں کہ جو react angular view اور جو بھی spas ہیں یا کوئی بھی development basically front end development میں ہم components بناتے ہیں جیسے button کا ایک component ہو جاتا ہے heading کا ایک component card component اور چھوٹے چھوٹے components ملکے بڑے components بناتے ہیں بڑے components ملکے sections بناتے ہیں sections ملکے basically pages بناتے ہیں تو ہر ایک چیز add the end component میں divide ہوتی ہے تو یہ styles آپ کے component بنانے کے لیے use ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی زیادہ components predefined available plugins once again ہم اس course میں کچھ plugins کو use کریں گے لیکن ہم plugin development اس course میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ advanced bubble.io concept اور وہ انشاءاللہ ہم پھر کسی course میں study کریں گے جب کہ یہ course complete ہو جائے گا اس کے بعد settings میں یہ basically آپ کی app کی full setting ہے یہ اس میں جو بھی آپ نے اپنے app کا جو plan ہے اس کے لواس اس کا نام ڈومین ڈومین ڈینگویڈ 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 کے ساتھ connect کرنا ہے کسی کو collaboration کو add کرنا کوئی بھی آپ کا سب apps بنانی ہے version وغیرہ کو manage کرنا وہ سارا یہاں پہ ہوگا lastly جو logs ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہوں گے یہ ہمارا بریف سا introduction تھا ہم نے get started کی ہے اپنے visual editor کے ساتھ ہم starting کی ہے اور ایک brief introduction میں ہمارے پاس کیا چیزیں available ہیں اب next ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی سے continue کریں گے اور basically top part سے ہم start کریں گے once again لیکن اس دفعہ میں پیجز یہ جو option ہے اس کو detail میں سمجھاؤں گا اس کے بعد جو next یہ جو پانچ سے چھے میں options یہاں پہ define کیوں میں ہیں ان کو میں آپ کو detail میں بتاؤں گا کیا مقصد اور مطلب ہے اور اس کو basically ہم کب کب use کر لی ہوں جس کے بعد next ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے کہ اور content manager ہے اور جیسے جیسے ہماری ویڈیوز ہوتی جائیں گی آپ کے سارے questions clear ہوتے جائیں گے تو please یہ document اس پورے course through out the course ہر ایک ویڈیو کی description میں اس کا link available رہے گا please کوئی بھی question پوچھنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور confirm کر لیجے گا کہ کیا وہ question آنے والی کسی ویڈیو میں clear ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیونکہ اگر وہ کسی ویڈیو میں کلیر ہو رہا ہو گا تو میں بیسکلی یہ کہ دوں گا کہ انشاءاللہ آنے میں کلیگ دوست فرینڈ سب لینک کے ساتھ اس چیز کو شیئر نہیں کیا اور وہ اس سے بینیفیٹ حنسل کر سکتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس سے بینیفیٹ حنسل کر سکے ویڈیو کوئی بھی کوئی 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 میں اس کا جواب دوں گا کو کلیر کیا جائے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو سبسکر لی اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zayax last ویڈیو میں ہم نے bubble dot iver میں جو app editor ہے یا visual editor ہے اس میں top bar اور side bar اس کا brief introduction کیا تھا اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی وہی سے continue کریں گے اور top bar میں جو options ہیں ان کو detail میں study کریں گے جو options ہم آج کی ویڈیو میں study کریں گے وہ یہ والے ہیں pages components in current page edit menu basically saved اور saving کا کیا مطلب ہے gift icon یہ چیز ہے issues کا کیا مطلب ہے اور view menu یہ options ہم آج کی ویڈیو میں cover کریں گے hopefully آپ پھو یہ ویڈیو پسند آئے گی چلتے ویڈیو میں یہاں پر browser کو open کر لوں گا اور once again bubble door tire کو open کر لوں گا جس کو میں یہاں پر pin کر لوں گا تاکہ next time جب ہم start کریں تو یہ basically پہلے ہی open ہو اس کے بعد میں اس پہ klik کر گا اور اس چیز کو بھی pin کر سیف ہو جائے اب ہم ایپ کو لوڈ ہو نہ دیں گے کبھی اگر آپ کو bubble dot io میں ایپ editor میں تھوڑا سا کوئی glitch آرہ ہو تو آپ ایک ریفریش کر دیکھیں یا logout log in کر کے دیکھیں hopefully what resolve ہو جائے گا otherwise آپ اس کو comment section میں mention کر کے اس سے پوچھ سکتے ہیں جس option سے ہم نے start کرنا ہے وہ basically یہ page کا option ہے جو home کا option ہے وہ بہت ہی simple ہے آپ اس پر click کریں گے اور آپ کو یہ home page پر لے جائے گا یہ bubble dot io اور home دونوں same link پر all post لے کے جائیں ہم start کریں گے یہ page کی option سے basically یہ ہمارے پاس یہ جب میں یہاں پہ mouse کو لے کے آتا ہوں اور یہ جو box highlight ہو جاتا ہے یہ میرا index page ہے میرے app کا root page ہے جب اگر میں یہ url نکالتا ہوں یہ preview پہ click کیا ہے تو یہ اس نے index page کو load کر لیا اور کیونکہ ابھی میں نے پیج میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی اس وجہ سے یہاں سے کچھ شویر نہیں ہو رہا میں آپ کو یہ بعد میں سارا کچھ سمجھاؤں گا بھی لیکن ابھی کے لیے میں یہاں پہ صرف ایک button add کر دیا just for testing okay once again میں آپ کو ہر ایک چیز detail میں بتاؤں گا please panicking ہونا کہ یہ کیا کیا ہے کیسے add ہو ہے سارا کچھ آپ بتا جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ show ہو رہا ہے یہاں سے میں اس کو بند کر لوں گا disable میں نے کیا کیا ہے میں اس پہ click کیا ہے اور disable debugger mode ابھی کے لئے اس کے ضرورت ہی ہم اس پہ جائیں گے ہر ایک چیز کریں گے اور یہ ہمارا index page ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا مجھے تھوڑا سا دکھاتا بھی ایک اچھا اس page میں کیا ہے 404 page میں اگر url copy کر اس کے end پہ کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہ page exist نہیں کرتا تو bubble dot io اتنا smart ہے کہ اس طرح کا کوئی page میرے پاس نہیں ہے اس نام کا تو ٹھیک ہے 404 page اور اس نے اس 404 page جو بائی ڈیفول تمہارے بھی بنا ہو تھا اس کو load کر دیا میں اگر یہاں پہ کلک کروں اور یہاں پہ جس page پر اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ change ہو جائے مللہ ابھی اور یہاں پہ جو احسن اور بیسیکلی میں اس کو فونٹ سائز جو ہے اس کو 90 پکزل دے رہتا ہوں 90 پکزل سوڑ میں زیادہ دی ہے 50 پکزل پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ میں ایک bubble دو ٹائو کی جو سب سے مزید دار بات ہے آپ کام کہہ رہے ہیں وہ automatically save ہوتا جاتا ہے اور یہ بھی سمجھاؤں گا کیسے یہاں پہ آکے میں صرف refresh کروں گا آپ دیکھیں گے جو content میں نے ایڈ کیا وہ یہ ہی کمالگی بات ہے تو یہ page menu ہے یہ دکھا رہا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے pages اس پیج اس نے دیفولٹ ہمارے لئے بنایا ہے 404 پیج جو کہ جب کوئی پیج نہ ملے تو یہ شوکر آتا ہے invalid url کے اوپر یہ بھی اس نے ہمارے لئے بنایا ہے اور ایک اور پیج ہے یہ بسی کون سا پیج ہے ری سیٹ پاس ورد یہ بھی اس نے ہمارے لئے بائی ڈیفولٹ بنایا ہے ہم نے یہ پیج نہیں بنائی یہ ہمارے لئے اس نے بائی ڈیفولٹ بنا دی اور اگر آپ نے ایک نیا پیج اپنے لئے بنانا ہے تو آپ نیو پیج پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نام دیں گے جو بھی نام دینا پیج 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 کھول دے گا یہاں پہ دیکھیں کیا ہوگا ہے میں نے پیج 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 نام رکھا تا اس نے slash پیج مطلب جو میں پیج بنا رہا ہو اس کو یہاں پر url save format میں use کرا رہا تو یہ بیس پیج کی منیو ہے next بیسیکلی میں اس اپشن کے مطلق بات کر رہا ہوں سرچ فور این ایلیمنٹ آپ اس کو کمپوننٹ کہہ لیں ایلیمنٹ کہہ لیں سیم ہی ایک بات ترنٹلی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ مجھے یہ دو ایلیمنٹ یا دو کمپوننٹ شو کر رہا ہے ایک میرا پورا پیج دوسرا جو میں نے بٹن ایڈ کیا اور اگر میں یہاں پہ کوئی بھی ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں جیسے ٹیکس پر کرتے اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں فرسٹ او فول میں نے یہاں پہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہوئے تو یہاں پہ ٹیکس اے سیلیکٹ ہے جو کہ بیسیکلی اس کا نام ہے اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اوٹومیٹکلی یہ یہاں پہ چینج ہو جائے گا کہ اوکی کرنٹلی جو سیلیکٹڈ کمپوننٹ یہاں ایلیمنٹ ہے وہ بٹن اے ہے جو کہ اس کا نام ہے اور وہ آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں جو مرضی کہہ دوں بی تی ہن ون کہہ دوں تو وہ آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہو جائے گا یہ اس کمپوننٹ کا نام ہے جو کہ ببل دوٹ آئیو میں ضروری ایک چیز ہے جس کو ہم بعد میں جب ورگ فلوز میں چلے جائیں گے تو بہت ضروری ہو جائے گا یہاں پہ یہ آپ کو اس کرنٹ پیج میں یہ دوسرے پیج کے نہیں کیونکہ اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں پاسورٹی سیٹ میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہت زیادہ کمپوننٹس یہاں ایلیمنٹس ہیں اگر میں اس میں واپس آتا ہوں پیج ون میں تو یہاں پہ صرف جو اس پیج پہ ایلیمنٹس ہیں ان کو شو کر رہے ہیں تو یہ اپشن ہے یہاں سے بسیکلی آپ کلک کر کے جب آپ کا پیج کافی بڑا ہو جائے گا جیسے کہ اگر میں یہاں پہ پریزنگ کو اپن کر لیتا ہوں اور اس چیز کو اگر میں بول ڈوٹ آئیوں میں بناوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو گنتی کرنے بیٹھیں گے تو کچھ نہیں تو پچاس کمپوننٹ کم از کم اس پیج میں ہوں گے ان کو اگر ایک ایک کنسیڈر کریں تو چاہت پچاس کے لیے آ رہا ہوں تو اس کیس میں یہ اپشن ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا جب ہم نے ہر ایک چیز کو ایک پروپر نام دیا ہوگا تو ہم صرف کہیں گے اوکے یہ کیا ہے یہ فٹر وائر پریز لنک مینیو ہیڈنگ یا سیکشن ہیڈنگ اس طرح ہم سرچ کریں گے اور وہ ہم آجازہ میں آجے گا جیسے یہاں پہ میں بی ٹی این دیکھ کے سرچ کرتا ہوں تو وہ مجھے وہ ایکزیکٹ ایلیمنٹ آجے گا میدے لیے بہت آسانی ہوگی میں اس کو کلک کروں گا وہ ایلیمنٹ ایک تو سیلیکٹ ہو جائے گا اور دوسرا اس کی جو ایلیمنٹ ایڈیٹر کی پروپرٹیز ہیں وہ بھی اپن ہو جائے گی اس کو بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں سٹیڈی کریں گے تو یہ اپشن ہے کمپوننٹ یا ایلیمنٹ مینیو یا سیلیکٹر اس کا اور اس کو اس طرح ہم بیوز کرتے ہیں نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے ایڈیٹ مینیو تو بار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایڈیٹ کا بٹن ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ ایک ایڈیٹ مینیو بیسیکلی یہ پوری ایڈیٹنگ مینیو آپن ہو جائے گی جس کو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس ایلیمنٹ پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ پیسٹ کر جاتا ہوں میں اس مینیو میں آتا ہوں انڈو کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے لاسٹ ایکشن کیا تھا وہ انڈو ہو گیا ہے اور جیسے میں یہاں پہ واپس جاؤں گا کیونکہ میں نے ایک ایکشن کو انڈو گیا تو ڈی ڈو بھی چل گیا میں ڈی ڈو کروں گا وہ سیم جیسے کہ بیسیکلی نورمل ایکشنز چلتی ہیں کٹ کوپی جیسے آپ کو پتا ہے اسی طرح یہ چیز ہے کوپی ٹو این ایڈر ایپ یہ بیسیکلی ایک کلک کروں گا اور میرے پاس اس اکاؤنٹ میں کوئی اور ایپ ہوگی تو وہ اس کو کو شو کر دے گا کہ اوکی اس ایپ میں آپ کوپی کر لیں اب یہ کے لئے پیسٹ کروں گا جب ایک کمپوننٹ کوپی ہوگا جیسے کہ میں اس کو کوپی کرتا ہوں یہاں سے میں نے کوپی کیا اور پیچ پہ کلک کر کے یا ایسے بھی اگر پیسٹ کر دیتا تو سوری میں نے کوپی کرنا تھا میں نے پیسٹ کو کوپی کر لیا کوپی اور پیسٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کمپوننٹ بس پیسٹ ہو جائے گا اب یہ کے لئے میں اس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں ایڈٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ڈلیٹ نہیں آرہا تو میں اس پہ ڈلیٹ کر کے تو اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اوکی یہاں سے میں نے ڈلیٹ کر دیا کمپوننٹ پہ اور یہاں سے ڈلیٹ کر دیا یہ ڈلیٹ ہوگی اسی طرح یہ باقی اس میں جیسے آپشنز ہیں یہ جیسے جیسے ہم کورس میں آگے جاتے جائیں گے ہر ایک اوپشن کو ہم یوز کر کے دیکھیں گے اور ڈیٹیل میں ہم دیکھ لیں گے کونس اوپشن کیا کرتا ہے جیسے سلاکھ پیرینٹ ہر ایک اوپشن کو ہم پرائی کر لیں گے نیکسٹ ہم ہم دیکھیں گے کہ بسیکلی ہمیں یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ہماری اپ کی کرنٹ سٹیٹ کیا ہے یہ چیز ہم نیکسٹ دیکھیں بسیکلی اگر آپ اس چیز پہ گوڑ کریں یہاں پہ تھوڑا سا لائٹ گریے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ گوڑ کریں تو یہ بسیکلی میں اس کو تھوڑا سا انکریز کر جاتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے مجھے تھوڑی مشلہ ہوگا لیکن کوئی مسکلہ یہاں پہ انہوں نے saved لکھا ہوگا اور اگر میں کوئی element پکڑ کے اس کو change کرتا ہوں کوئی بھی component اس page میں چینج کرتا ہوں میں اس کو چھوڑوں گا جیسے ہی تو آپ دیکھیں یہ saving میں چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ currently یہ جو state ہے bubble dot i o میں save کر لی گئی ہے اور کوئی بھی ہماری app اس url کو state میں یہاں پہ show ہوگا لیکن اگر basically میں یہاں پر یہ دیکھیں میں یہاں پہ shift کرتا ہوں اور اس کو change کر دیتا ہوں تو اب یہ یہ پہ رہا ہے حالانکہ یہاں پہ میں نے اس کو نیچے شیف کر دیا ایسے کیوں ہے کیونکہ یہ page پہلے load ہو گیا اس page کے save ہونے سے تو جب یہ چیز saved ہو جائے کبھی اگر یہ saving میں ہی رہتا ہے اور saved نہیں ہوتا تو یہ آپ کا data ہے جو کام ہے وہ save نہیں ہو رہا تو اس state میں کوشش کریں جیسے بھی اپنا internet connection چیک کریں جو بھی چیک کرنا ہے لیکن اپنی app کو refresh رشنا کریں نہیں تو آپ کا کام کیا ہو گا وہ loss ہو جائے گا اور آپ کو بیسکلی وہ خاپی مشکل ہو جائے یہ جو element ہے یہ میرا شاہ آپ save پر ہی دینا چاہیے جیسے saving ہونے لگے مطلب کوئی کام save کر رہا ہے آپ دو منت کے لیے رک جائیں دو secondary لگیں گے زیادہ زیادہ جیسے یہ saved پہ پھر next section پر move کریں تاکہ آپ کا کام کوئی بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو مسئلہ نہ ہو یہ saved or saving option next continue کرتے ہیں gift option سے یہ کیا چیز ہے top bar میں یہ gift icon ہے یہ basically ہماری app itself related نہیں ہے یہ bubble.io اگر آپ اس پہ click کریں گے تو ایک نیا page open ہوگا جو روڈ map پہ initially لے کے جاتا ہے لیکن ہماری کیا چیز نہیں bubble.io میں release ہوئی ہے یا introduced to it that's it next continue between issues steps یہ کیا چیز ہے top bar میں یہ issues کا option ہے یہ basically one of the most important element ہے کیونکہ یہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اگر آپ کی جو bubble.io کی app ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پر ابھی صرف میں ایک issue create کر کے دکھا دیتا ہوں لیکن اس کو resolve کرنا اور یہ سارا کام کرنا وہ ہم بعد میں دیکھا گی ابھی کے لئے صرف میں ایک issue create کر کے دکھا دیتا ہوں پلیز اس چیز کو ignore کر دیں کہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں detail میں بتاؤ گا ابھی کے لئے میں ایشو create کرنا چاہ میں نے تھوڑا سا کام کیا بھی ہم اس کو detail میں دیکھیں گے بعد میں آپ کو ہر ایک چیز سمجھ لگ جائے کہ میں ایک ایشو آگیا اور جو اچھی بات ہے اس بیسکلی ببل ڈوٹ آئیو کی اس میں بہت ہی زیادہ آسان ایشو آیا ہے اس نے آپ کو بتا دیا آپ کو خود نہیں دیکھنا پڑ رہا آپ کو بیسکلی یوزر کا ویٹنی کرنا پڑ رہا کے سر یہ ایپ میں مسئلہ ہے ببل ڈوٹ آئیو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے کوڈ میں بیسکلی یہ رن ٹائم مسئلہ ہے لوجیکل ایرر ببل ڈوٹ آئیو آپ کو نہیں بتا سکتا لوجیکل ایرر کا کیا مطلب کہ آپ نے ایک آرڈر پلیس کی ہے اور اس آرڈر میں جو پرڈکٹ تھی اس کی پرائس سو روپے تھی اور آپ نے اس کو پانس سے ملٹیپلائی کر کے دی بی میں سٹور کروا دیا آپ پرڈکٹ سو روپے کا تھا آپ کسٹمر کو پانس سو چارج کر لوجیکل ہے ببل ڈوٹ آئیو اس پہ آپ کچھ کہا نہیں سکتا کیونکہ ببل ڈوٹ آئیو کو جب کلک ہو تو ایک ایلیمنٹ کو ہائیٹ کر دینا لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کس ایلیمنٹ کو تو یہ آپ ڈیزائن فالٹ ہے اور ان طرح کی جو گلتیا وہ ببل ڈوٹ آئیو آٹومیٹکل کر لیتا اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ ایک ایشو ہے جتنے بھی ایشو ہوں گے یہ ریٹ ہو جائے گا بہت ایزی ہے اور جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ایلیمنٹ پر لے جائے جہاں پر مسئلہ ہے تو ایسے زیادہ سیمپل نہیں ہو سکتی لی یہ بہت زیادہ سیمپل مینیوں سے میں یہاں پر پہلے اس کو کلوز کر لوں گا اور اس کو بیسی کلوز کر بھی لوں گا لیکن جیسے اس پر کلک کروں گا تو دیول کلک کروں گا تو یہ پھر اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ رائیٹ کلک کر 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 سکتے ہیں تب بھی یہ آرہ جو ہمارا پوائنٹ آف کنسرن ہے یہ کیا چیز ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس یہاں پہ یو کے ریلیٹیڈ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے کافی آپشن ہیں سب سے پہلا شو گرید کلک کریں یہ آپ کو گرید شو کر رہا جو بیسکلی 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 اس کی وجہ سے کافی اور اپشنز آگئے ہیں یہ سنیپ ایلیمنٹ ٹو گرید میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اب اگر میں اس کو مو کر رہا رہا یہ دیکھیں بیسکلی سنیپ اگر جب آپ چاہیے ہو میں black کر سکتا ہوں جیسے مجھے اس کو requirement ہو یہ end پہ شو نہیں ہوگا بیسکلی یہ جو view کی setting ہے یہ آپ کی development ہے لیکن جب یہ پہ آکے ریفریش کروں گا تو وہ چیز یہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ production ہے یہ final production نہیں ہے یہ test version ہے لیکن پھر بھی یہ end user کے لیے یہ development کے لیے نہیں یہ development کے لیے اور یہ view کی options ہیں آپ کے development کے help کرنے کے لیے x-ray mode آپ اس کو کریں گے بیسکلی دکھائے گا transparency on کر دے گا مجھے یہ پسند نہیں ہے آپ یہاں کو آسان بنانے کے لیے یہاں پہ رکھی گئی ہیں تو آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اب ہی کے لیے میں اس کو off کر ڈوں گا اور یہ options ہم نے آج کی ویڈیو میں study کی ہیں ہمارے پاس کچھ options ریک جو کہ ہم next ویڈیو میں study کریں گے اس ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں اپنے دوستوں کے ساتھ سبلنگ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جہاں پہ ہو سکے اس کورس کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو نون ٹیکنیکل پرسن ہیں جو ڈیزائنر یا جو ڈیوین don't forget to like this video and also subscribe to my channel اسلام علیکم میں ہوں اسیم مہت ویلکم ٹوزائنز آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس سے نیکس ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم کیا کور کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کور کر رہے ہیں design tab visual editor bubble dot i.o لیکن next ویڈیو میں basically components study لیکن next ویڈیو میں start کریں components جو کہ actual meat ہے bubble dot i.o app اس کے لیے آج کی ویڈیو complete کرنا بہت ضرور ہی ہے کیونکہ design tab study کرنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے design tab ui builder tab کیا چیز ہے جو basically in pitch tab ہے اور اس کے علاوہ جو responsive tab once again inside page tab ہے وہ کیا اس کے بعد یہ تو ہمارا پاس جو live editing environment ہے جو page design وہ سارا یہاں پہ ہے لیکن اس کو design کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ in page sidebar پہ انظر available ہے تو یہ چیز ہے next جس سے ہم start کریں ui builder کیا چیز ہے basically جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے آپ کی یہ جو آپ کو ui نظر آ رہی ہے اس کو build کرنے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر visual elements visual elements کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کو جب ہم use کریں گے تو وہ screen کے اوپر نظر آئے گی ان کو visual elements کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس containers ہیں input elements ہیں جو کہ جس سے user کو input دے سکتا ہے اور usable کریں گے اس کا مسئلہ نہیں اور کوئی element basically اگر plug-ins add کر کے اور زیادہ حاصل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی specific element چاہیے اور آپ one by one search scroll کر کے نہیں دیکھنا چاہرے تو آپ direct click یں گے اور وہ بتا دے گا کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ نے element ہے اس میں visual میں ہے اس کو expand کریں گے تو element آپ کے سامنے آجائے گا یہ آپ کے پاس basically visual editor ہے element کو use کرنے کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس element کو click کر لیں جیسے یہ آپ اس کو select کریں گے یہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ basically جیسے میں نے click کیا اس نے element کو insert کر گیا اس پر کلک کر کلک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ border black ہے مطلب کہ کوئی element insertion mode میں نہیں میں click کیا یہ red ہو گیا ہے اوکی اور یہ red کیوں میں آپ بتا دیتا ہوں میں آتے ہیں تو یہ پہ لکھا ہو ہے شور distance zone hover mainly اس کو change کر دیتے ہیں کہ یہ کچھ اور وجہ سے میں نے اس کو کر لیا اور اس کو delete کر داؤ ہوں once again اس پہ کلک کیا اور یہ insertion tab کے لئے میں اس پہ یہ enter کر دیتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں تو یہ جو basically میں نے view میں set کیا وہ یہ اس چیز کو set کر رہے یہ دیکھیں میں جب hover کرتا ہوں تو وہ basically مجھے distance دکھا رہا ہے کہ اس element کا یہاں سے اوپر سے نیچے left to right کتنا distance ہے وہ ساری چیز ہیں میں اس کو واپس لے آم لیکن اس کو بس پر 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 سار دیتے دار جیسے لی ہاں یہ ٹھیک ہے اوکی اس کو delete کرتے ہیں ایلیمنٹ پہ آپ کلک کریں اور جہاں پہ آپ کو element لگانا ہے وہ پہ کلک کر کے چھوڑ نہ نہیں اگر آپ چھوڑ دیں گے وہ element insert کرتے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ default width and height کے ساتھ element insert نہ کریں جیسے یہ button ہے mainly button پہ کلک کیا اس میں default width predefined style کو study کریں گے اس نے button insert کر لیکن آپ کو اس طرح کا button نہیں تھا چاہیئے برا button چاہیئے تو آپ click کریں اور یہاں پر box کو ڈراغ کریں گے اتنا برا وہ element وہ component insert ہو جائے گا تو یہ کیلیں کے ٹرک ہے خیل اب ہم نے basically next ویڈیو میں بھی components کو detail کے ساتھ study کرنا ہے اور basically اس کو بھی دیکھنا ہے اور پھر اس کی چیزوں کو دیکھیں گے تو next video کا مزا نہیں کرتے next ہم continue کرتے ہے responsive tab سے کی کیا چیز ہے responsive tab basically اتنا ہی important ہے جتنا کہ UI Builder tab ہے کیونکہ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی app کی responsiveness کو شو کرے گا اور 2024 اور آنے والے سالوں میں اگر آپ کی app responsive نہیں ہے تو اسے بہتر تھا کہ نہ ہو کی تو پلیز اس چیز کو مائن کریں آپ یہ پہ دیکھیں شو آن ہائی ڈی بل بیسکلی یہ ایک الہیرہ فیل ایس کو ہم بال میں کبھی study کریں گے نیک responsive اس پہ میں نے کلک کیا اور یہ بیسکلی وہ مجھے لے گیا دوسری چیز پہ اس کو میں بیسکلی الائن تو پیرن ابھی کے لئے کر دیتا ہوں یہ صرف جو fix دینا اس میں کبھی play نہیں ہے اس پہ بھی ہم discuss کریں گے ہمارے پاس پوری ویڈیو ہے layout اس پہ دیکھیں گے اس کے الاوہ آگے بھی layout میں جاتے ہم fully study کریں گے یہ fixed line to parent یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو study کر لے ہے ابھی کے لئے صرف یہ سمجھ لیں کہ جو fix ہے وہ absolute کی طرح ہے position absolute مطلب کہ اگر آپ نے چیزوں کو کی ہے تو وہ responsive نہیں آپ کر سکتے وہ بس جیسے میں نے اس کو click کیا تو آپ دیکھ سکتے کہ میرے پاس options آگئے کافی زیادہ میں اگر click کرتا ہوں تو میرے page کے size کو adjust کرتا اس پر click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہو گا میرا page اتنا اور یہ element سے بہت ہی نکل گیا میں دبل click کرتا ہوں لے آؤٹ پہ آتا ہوں once again ہم اس چیز کو study کریں گے ابھی کے لیے صرف اور صرف سمجھ لیں کہ رسپونسیو تیار کس طرح کام کر رہا ہے میں اس کو صرف uncheck کر دوں گا جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے make this element fixed width uncheck کی ہے منیمم width کسی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں نہیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے جیسے کی سکرین سائز آپ پہ سامنے ہے 320 پگزل ہے پی ایکس کا مطلب ہے پگزل یہ پی ایکس لکھا ہو ہے پی ایکس پگزل ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ 320 پگزل سائز ہے میں بتاتا ہوں maximum width کتنی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہی کے لئے infinity میں کلک کرتا ہوں نہیں 220 پگزل بہت زیادہ ہے جیسے ہی میں نے اس کو کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو adjust کر لیا according to the space اور اب ہی لیے ریسے یہ صحیح نہیں لگ رہا میں اس کو تھوڑا سا بہتر کرتا ہوں کیونکہ میں ان دونوں کے درمیان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ maximum width 400 pixels لے لینا لیکن میں فکس ٹو نہیں کیا مینیمم اس سے کم نہیں ہو سکتا یہ سکرین سائج جتنا مرضی ہو جائے 200 سے کم یہ نہیں اس کو سمجھ لگے گی اور میں یہ پہ کلک کر کے اس کو اپنی مرضی سے drag and drop کر وں گا یہ دیکھیں جیسے یہ بسیکلی آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنی ویٹ ہے ابھی اس پیج کی جیسے تو میں 200 سے اوپر ہو تو اس کو اوکی ہے کیونکہ یہ 200 سے 400 کے درمیان جتنی اس کو سپیس مل دی ہے لیکن جیسے 200 سے نیچے آتا تو یہ پیج سے باہر نکل جاتا ہے کیونکہ 200 سے نیچے اس میں نہیں جانا وہ میں اس کو کہ مل اتنی ہے تو یہ رسپونسیو کا مسئلہ ہے آپ یہ دیکھیں جب میں 200 سے اوپر لے کے جا رہا تو یہ برا ہوتا جا رہا ہے یہ 400 تک جائے جو میں نے اس کی maximum سیٹ لیے جیسے 400 سے اوپر ہوئے یہ دیکھیں یہ روک گئے ہے اس نے 400 سے زیادہ سپیس نہیں لیا میں جتنا مرضی پر آگر جاؤ یہ 400 سے زیادہ سپیس نہیں لے گا تو یہ طریقہ کہا رہا ہے رسپونسیو کو ہینڈل کرنے کا once again ہم ان ساری چیزوں کو بری ہی ریٹیل میں study کریں لیکن ابھی کے لئے یہ اتنا ہی کافی ہے next ویڈیو میں اب ہم دیکھیں گے basically ابھی ہم نے جو walkthrough کر لیا اس کے ساتھ میں اوپر scroll up کر لیتا ہوں اور ان دونوں چیزوں کو بہت detail میں study کرنا ہے جو کہ next ویڈیو کا concept ہے تو چلتے ہیں next ویڈیو کی طرح یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو ویڈیو کسند آئی ہوگی ویڈیو کو like share and comment کریں channel کو subscribe کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ویڈیو 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 اسلام ویڈیو میں احسن محمود ویڈیو ویڈیو یہ ہماری ببل دوٹ آئیو کی سیریز میں آٹھوی ویڈیو ہے ابھی تک ہم سات ویڈیو کو کمپلیٹ کر چکے ہیں ابھی تک آپ اپنے ببل دوٹ آئیو سے گیٹنگ سٹارٹ کر لیا اپ کلیٹ کر لیا اپنی اپ سائد بار کو اس میں ریس ویڈیو کو کمپوننٹ کرنے کی طریق ہو حالانکہ اس ویڈیو میں اس کو ریپیٹ کریں گی لیکن اس کو کور کر لیا اس کے علاوہ دیکھ لیا کہ اپنی جانتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ببل دوٹ آئیو کو سیٹھ نا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو سے اس ویڈیو کا اجنڈا کیا ہے اس ویڈیو کا اجنڈا یہ ہے کمپوننٹ سے کنٹینیو کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں ہمیں سے getting started کریں جس کے بعد کے next 3 ویڈیو میں ہم basically appearance tab layout tab اور conditional tab کو ڈیٹیل میں study کریں گے اس کے علاوہ بھی کمپوننٹ editor میں کچھ hidden features ہیں جو کے آنے والی ویڈیو میں ہم cover کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح یہاں پہ میں سب سے پہلے browser کو open کر رہوں گا tab سے پہلے سے ہی open ہے میں جلدی سے آجوں گا اپنی app کے اندر اور واقع آجوں گا ui builder کے اندر یہاں سے ہم start کریں گے تو components کیا ہیں میں request کروں گا کہ آپ اس کو لکھے بتائیں literally ہم نے ابھی تک اس کو بہت زیادہ دفاع repeat کر لیا یار ابھی تو بتا دو مجھے comment section میں مجھے type کر کے components کیا ہوتے ہیں ویڈیو کو pause کریں اور پلیز اسے complete کریں جی ہاں components basically reusable elements ہیں اور show test term میں elements ہیں جو کہ ہماری ui کو بنا رہے ہیں میں ایک button add کیا یہ component ہے میں image add کرتا ہوں یہ component ہے میں link add کرتا ہوں یہ component ہے میں container pop up input element میں in ui builder elements میں سے کوئی بھی چیز add کر لیتا ہوں وہ component ہے میں components کو ملا کر اور components use کٹے ہوئے reusable components بھی بنا سکتا ہوں جو کہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ یہ چھوٹا element یہ component ہے دو تین چھوٹے component مل کے بڑا component یا section ایک بنا دیتے ہیں جس کو اس نے usable components کا نام لیا اور وہ چیزیں مل کے ہمارا ایک page بناتے ہیں یہ concept ہے ہم نے ابھی تک کیا cover کر لیا اس ویڈیو کے agenda میں سے ہم نے basically getting started with components cover کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ components کیا چیزیں ہیں next اب ہم continue کریں گے کمپوننٹ کو add یا create کرنے کا طریقہ کیا چلتے ہیں اس کی طرف بابل ڈو ٹائو میں component کو add کرنے کا طریقہ اب بھی تک میں آپ کو کافی دفعہ دکھا چکا ہوں hopefully آپ کو وہ طریقہ سمجھ آگیا ہوگا پلیز ویڈیو کو پوست کریں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر ایک input کے component کو insert کریں جو کہ یہ basically یہ جو component ہے یہ image کا component ہے yes okay اس component کے اس corner سے یہاں پہ سنیچے کر کے یہاں سے لے کے یہاں تک component basically آنا چاہیے پلیز ویڈیو کو پوست کریں اور اس challenge کو complete کریں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کے complete کریں میں نے آپ سے request کی تھی input component ہم یہاں پہ input component پہ click کریں گے پھر میں نے آپ سے request کی تھی یہ almost یہ دیکھیں یہ basically کیونکہ white ہی ہے اس کو بھی اس کو میں exit کرتا ہوں یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ basically ہے اس پہ رکھ نیچھے آجاؤ گا یہ basically white ہی ہے یہ چلے اس کے change کر دیا یہاں سے رکھ کے میں drag کروں گا جتنا مجھے input چاہیے میں نے width کا height آپ جتنی مرشی رکھ سکتے تھے یہاں تک رکھا چھوڑوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ input element اس insert کر دیا یہ اوپر کیوں چلا گیا چیز ہے اور یہ ہم study کریں گے بعد میں جب ہم layout کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے اب ہی کے لئے ہماری concern نہیں ہے میں جو ہمارا کام تھا وہ component کو add کرنا تھا پہلے میں آپ بتانا ہوں کہ اس component کو delete کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے بعد ہم بابل ڈوٹ آئیو میں component کو delete کرنے دو سے تین طریقے ہیں میں hope کر ہوں کہ آپ کو ابھی تک وہ بھی پتا چل گئے ہوگے پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے نام mention کریں کہ پوائنٹ مجھے mention کر کہ بابل ڈوٹ آئیو میں یہ کمنٹ کو delete کرنے کے ہمارے پاس جو طریقے available ہیں سب سے پہلا کمپوننٹ پر کلک کریں جس کو delete کنے اور delete کنے بٹن دبا دیں وو کمپوننٹ ڈلیٹ ہو جائے گا undo کرتے کلک کریں right کلک کریں delete کریں delete ہوجائے undo کرتے کلک کریں اور بیسیکلی کمپوننٹ یہاں پہ select ہو جائے گا right کلک کر کلک 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 طریقہ کلک لیکن کمپوننٹ ہو جائے گا اور last but not least یہاں پہ undo کرتے ہیں کمپوننٹ کو select کریں delete کی بجائے آپ back space پہ کریں گے تب بھی کمپوننٹ delete ہو جائے گا کمپوننٹ آپ use کریں پلیز make sure کریں کہ وہ visual component ہو یا input components ہو کیونکہ container components ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اب input یا visual components میں سے 3 یا 4 components insert کریں پھر ہم continue کریں next points ویڈیو کو post کریں اور اس challenge کو complete کریں ہو فولی آپ نے اسے complete کیا ہوگا میں یہاں پہ اسے quickly finish کروں گا icon 1 یہ میں صرف click کروں میں drag نہیں کر اس کے shape click اور lastly let's say میں جانا چاہer رہا ہوں built with bubble ڈھو ڈھو click that's it یہ میں نے 4 elements کو یہاں پہ insert کر دیا obviously میں basically ان کی arrangement کا خیال نہیں رکھا کسی چیز کا خیال نہیں رکھا سرف test کو complete کیا continue کرتے ہیں next point کی طرف next اب ہم study کریں component types bubble dot i o سب سے پہلے میں اسے close کر لوں گا اور in elements کو delete کر لوں گا یہاں پہ سارے elements کو delete کر لیں یہ ہمارے پاس ہو گیا elementary میں ہمارے پاس index page ہے جو کہ page itself ہے اب ہمارے clean page میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کون 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 component types available ہیں سب سے پہلے visual elements یا components basically please یہ دونوں intert جی پہل ہیں جب بھی میں component کہوں یا element دونوں کا ایک مطلب visual elements جو نظر آئیں گے ٹھیک جو actual elements text button icon link image shape alert video html map build یہاں پھر ہم زیادہ install کر سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نظر یہاں پہ آگیا یہ بٹن ہمارے پاس آگیا یہ basically visual ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس basically containers ہے containers اگر آپ html background کے ساتھ ہیں تو یہ سمجھ لیں simple button tag ہے جو containers ہیں وہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ basically divs ہیں جو add band ui میں div تو نظر بھی نہ آتی لیکن div ui elements tags headings buttons وہ نظر آتے لیکن div ہم کیوں use کرتے ہم basically arrangement کرنے کے لیے elements کو align کرنے کے لیے set کرنے کے لیے ان کا display property ہے اس کو control کرنے کے لیے containers use کرتے ہیں دوسرے html کی language میں div جن کو ہم کہتے ہیں تو containers ہم use کرتے ہیں جب ہم چاہتا ہوں کہ یہ basically button ہے یہ center میں show ہوں تو basically once again یہ basically layout and styling related ہے ہم repeat کریں گے detail میں لیکن ابھی اس کو achieve کرنے کے لیے مجھے element center میں چاہیئے تو سب سے پہلے مجھے container use کرنا پڑے گا container use کیا container use کیا to آپ دیکھ سکتے کہ یہ container insert ہو گیا اور یہاں سے بھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ container آئے اس کو اگر میں double click کرتا ہوں تو یہ properties ہیں میں جب بیسیکلی اس کو drag کر کے اور اس کے اندر یہ تھوڑا سا tricky ہے یہ نہیں یہ نہیں ہوا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ basically group A اور یہ button یہ جب اس کے سب میں آجے گا اس کی intention آگے ہو جائے گی تب یہ اس کے اندر آجے گا تو آسان طریقہ کاری یہ ہے کہ ctrl x کریں یہ full build ہو گیا اس پھر کلک کریں button آسان طریقہ اور مجھے یہ پسند ہے اس کے علاوہ ایک طریقہ کر یہ اس کو میں باہر لگ آلنا کافی آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سے drag کر کے اس element میں اس کو put کر دیں تو یہ بھی آسان طریقہ اب جو ہمارا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اس button کو ہم نے center align کر لیں اس کے لئے ہم نے یہ group کو introduce کر وائی اگن ہم چیزوں کو ڈیٹیل میں study کریں گے اب میں اس کو بہت آسانی سے اچیو کر سکتا ہوں میں button پر کلک کروں گا اگن button کا اس گروپ میں ہو ضرور ہے layout پہ آؤں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے میرے پاس یہ option ہے اس کو align کر دیں اور میں center پہ click کروں گا اور اس سے میرا چاہیں اور اگر میں right line کرنا تو نظر کسی ساتھ ہے تو اس کے ساتھ basically visual elements جو نظر آرہے ہیں container ان کی format اس کو manage کر دیں وہ خود ui میں نظر نہیں آرہے لیکن جو دوسرے ui elements ہیں جو visual elements ہیں ان کی position اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کی جیسے وہ نظر آئیں گے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے بعد finally most important input elements کیونکہ اگر input elements نہیں ہوگے تو user آپ کی app میں کوئی data input نہیں کر سکتا تو اس کے بینہ کوئی بھی app نہیں کر تو میں نے یہاں پہ input element کو create کیا اور element یہاں پہ create ہو گیا اور that's it basically input elements جو ہمارے user سے data لینے کے لیے container elements ui کو کنٹرول کرنے کے لیے اور visual elements actual کچھ ui show کر لیے یہ ہمارے پاس component types ہیں next جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس سے start کر کے وہ کیا ہے element editor component editor اس سے next start سب سے پہلے میں اسے close کر لوں گا اور میں آپ کو یہ بتاؤ گا کہ component editor کو open کر کرنے کے طریقے کیا ہیں اگر آپ کو پہلے ہی بتا ہے تو please ویڈیو کو post کریں اور کمنٹ سیکشن میں مینشن کر کے مجھے بتائیں کہ component editor کو edit کرنے کے لیے جو component editor ہے اس کو open کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور وہ کون بھون سے ہمارے پاس main دو ہیں اگر اوکے ادر وائز آپ اس component پہ right click کر 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 کریں گے تب بھی وہ open ہو جائے گا اور فائنلی بیسیکل جو کہ similar رہیسی کی طرح آپ element tree میں سے component پہ right click کر کریں گے تب بھی اس کا component editor ہے وہ open ہو جائے گا خیر آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی لیکن نیکس ویڈیو میں ہم اس component editor پہ continue کریں جس میں کہ ہم appearance step پہ start کریں گے اور اس کے جو ہمارے پاس options ہیں ان کو ہم study کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابھی تک اپنے کافی زیادہ دوستوں کے ساتھ آب بابوں کے ساتھ اور جاننے والوں کے ساتھ کورس کو شیئر کر دیا ہوگا اور وہ بھی اس کورس فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے کوئی بھی question ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اس کو منشن کریں میں اس سبسکرائب to می چینل اسلام علیکم میں ہوں ایسن محمود ویلکم ٹو زائیانز ہوفولی آپ اچھے ہوں گے بابل دوٹ آئیو کی سیریز میں یہ ہماری سکس پیوڈیو ہے ابھی تک ہم نے بابل دوٹ آئیو کا آم کریئیٹ کیا ہے اس میں ایپ کریئیٹ کیا ہے ایپ ایڈیٹر سے ہم فیمیلی رائز ہو رہے ہیں اس کی ٹو بابل ہم سٹڈی کر چکے ہیں آل موس آف اس ویڈیو میں ہم اس کے ریمیننگ آف کو سٹڈی کریں گے اور نیکس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے سائیٹ بار میں اس کو ہم دیٹیل میں سٹڈی کریں گے اس ویڈیو میں ہم جیسے کہ میں نے کہ پروپار کا جو سیکنڈ ہاف رہ گیا اس کو کبر کریں گے اور جو چیزیں ہم اس ویڈیو میں کبر کریں گے وہ ہیں بسی کلی ارینج کی مینیو اس کے الابہ کمپوننٹس بسی کلی ہمارے پاس کمپوننٹس میں یہاں پر براوزر کو اپن کر لوں گا اور جیسے میں دونوں ٹیپس کو پہلے ہی اپن کر رکھا ہوا ہے یہاں تک ہم نے ٹیپس کام کیا تھا اور ابھی تک ہم ویو ٹیپ تک سمجھ چکے چیزوں ہم ہم اس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے اور بہتر اٹھا رہے گا ابھی جو جن جن ہمارا وہ ہے یہ چیز کے لئے کام آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس بٹن ہے اور یہ ٹیکس element ہے اور فورشن اٹھلی ماری بیسی کلی جو پلیس میں ہے وہ اس طرح کیا ہے جو اس کے لئے پرفیکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو بیسی کلی کلک کروں اس کے editor کو open کرنے کے لئے component editor کو یہاں پھر right کلک کر کر دون چیزیں سیم ہیں اور یہاں پر تیکس کر دوں میں ایسا تیکس کلک کرنا چاہ رہا ہوں جتنا مجھے چاہیے اور اب میں اگر بیسی کلک کرتا ہوں اور باہت کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسی کلک بیٹن کے پیچھے آگے اور اس کو پریویو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی فائنل لک کس طرح کیا اور یہاں پر یہ تیکس بیٹن کے اوپر ہے اس بیٹن کو میں نے کہہ دیا برین فور میں بیسی کلی پہلے شو کروانا چاہ رہا ہوں اور اب آپ کو یہی سے نظر آگئی ہے کہ میں شو کیا کرانا چاہ رہا اور یہ ہی بیسی کلی پارٹ کا مین تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکس ہے وہ بیسی بٹن کے پیچھے چلا گئے تو اس طرح کی کوئی بھی سنیریو ہو کہ کوئی ایلیمنٹ ہو وہ کسی ایلیمنٹ کے پیچھے چھپ گیا ہے آپ اس کو سامنے جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایلیمنٹ ہے وہ کسی ایلیمنٹ کے اوپر ہے اور آپ اس کو پیچھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے manage کرے گا arrange کی menu آپ obviously right click کر کے یہ سکتے ہیں bring port send to back کام یہ چل جائے لیکن یہ menu specifically اس ہی کے لئے ہے اور جیسے کہ آپ ان options کو بات میں study کریں گے اور align lab یہ basically glux میں use ہوں گے ابھی نہیں ui دیکھیں کہ issue آپ کو سمجھ آگیا text پیچھے ہے button اوپر ہے ہمیں چاہیے text اوپر چاہیے اور button نیچے چاہیے hopefully آپ کو سمجھ آگیے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے please test complete کریں یہاں پہ آئیں refresh کریں text آپ کا اوپر شو ہو چاہیے button نیچے ہو چاہیے جیسے کہ پہلے straight تھی اس test کو complete کریں پھر ہم خود کریں کہ push کریں امید ہے آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کے complete کریں میں یہاں پہ اوپر لے کے آسکتا ہوں یا اس کو پیشے send کر سکتا ہوں اس طریقے سے دیکھتے ہیں send to back یہ بھی کام چل جائے گا اس سے بھی کام ہو سکتا تھا یا پھر دوسرا طریقہ جو تھا کہ اگر میں اس کو undo کرتا ہوں اس پہ ہم واپس آئیں گے سوری آپ کو repeat کرنا پڑے گا اور اس پہ right click کر کر اس کو bring to front کرتا ہوں تو بھی کام وہی ہے اور میں آپ کو main چیز دکھاتا ہوں اس چیز کو بھی ریپیٹ کر رہے ہوں لیکن میں آپ دکھانا چاہ رہا ہوں جو مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں اس element کو select کرتا ہوں تو آپ اس پہ note کریں کہ یہ element select ہوتا ہے اور یہ element بعد میں آرہ ہزار میں آئے گا وہ پہلے elements کے میں اگر اس کو نیچے کر دیتا ہوں تو یہ تیسرا طریقہ ہے ہمارا کام کرنے کا اگر 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 سنڈ بیک یہ کام کر اس کو کلک کر کر یہاں پہ رائیٹ کلک bring to front اس نے بھی وہ ہی کام کیا جو چھوٹی 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 ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کو سمجھا کریں اور اس سے جو ہوتی ہے development skills کو سیکھنے کا نام نہیں ہے problem کو سول کرنے کا نام ہے آپ کو مسئلے کا حل آتا ہے اور وہ حل آپ کسی بھی طرح implement کر دیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کو پی ایچ پی میں کر دیں اگر آپ کو اس میں آتا ہے اگر آپ سب explain ہی صحیح طرح کر دیں کہ اس کا solution اس طرح ہوگا وہ بھی آپ کے quality کو یا جو ایک acceptance criteria یا اس میں OK کر دے گا اگر آپ basically آتی ہو کچھ بھی آپ implement نہیں کر سکتے لیکن آپ سمجھا پھولا صحیح دیں تو پلیز اپنے concepts کو صحیح کریں اگر آپ developer کرنا چاہتے خیر یہ ہماری arrange menu تھی next اب ہم continue کریں اس component menu سے یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے میں اسے کلوز کر لوں گا اور اس پہ کلک کر دیکھوں گا کہ کیا ہوتا جیسے میں نے اس پہ کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے ایک right side bar floating side bar appear ہو گئی ہے اس floating side bar سے مہارا کوئی کام نہیں ہے ہمارا کام اس میں موجود components سے ہے جیسے کہ اگر آپ اوپر ڈون رہے تھے نیچے کلوز کا button نام سے ظاہر ہے components اور میں آپ پہلے ہی ایک دو ویڈیو یا پیش ویڈیو میں بتا چکہ ہوں components کیا ہیں ui elements ہیں جن سے ملکہ ui بنتی ہے جس سے ملکہ یہ پوری چیز ملکہ component بنا سکتی ہے component کے اندر components component component button کے دو قسم کے component ہے field outline اس کے لابہ drop down کا basic یہ سارے components ہیں components ملکہ بڑے component یا sections بنا رہے ہیں sections ملکہ آپ page بنا رہے ہیں اس طرح کام چل رہے ہیں تو bubble dot io نے ہمارے لیے کچھ predefined component چلا کے رکھے ہوئے میں اگر اس پر double click کرتا ہوں ھوکے ڈبل click نہیں چلا تو ایک چیز چل جائے گی کلوز کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف وہاں سے drag کیا اور میرے سامنے ایک بری ہی خوبصورت سی top menu bar جو complete menu bar بند لیا اور اس میں styling وغیرہ سارا کچھ ہو کے میں اگر preview کرتا ہوں تو no doubt مجھے یہ show بھی ہو رہی اور obviously یہ basically اگر میں اس کو responsive tab میں لے کے جاتا ہوں تو یہ responsive بھی ہے جہاں تک انہوں نے اس کو responsive کیا ہو گا جہاں پھر نہیں کیا ہوا موبائل کے لیے انہوں نے اس کو set up نہیں کیا تو موبائل پہ یہ نہیں ہوگی that's it وہ ان کی concern نہیں ہے وہ ہم manage کر سکتے ہیں تو component menu کیا ہے components menu یہ basically pre-built components ہیں جو bubble.io نے ہمارے use کے لیے ہماری convenience کے لیے بنائے ہوئے ہیں جو ہم free of the charge use کر سکتے میں اس کو delete کروں گا اسے delete کروں گا اور اسے کے لیے next ہم یہ ساری چیزیں mostly خود بنا رہے ہوں گے ہمارے پاس obviously میں آپ بھی بتاؤں گا templates can use plug in ساری چیزیں بتائیں گے لیکن جب ہم کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سیکھ نا مشکل طریقے سے چاہئے تا کہ ہم آسان کام جب کر رہے جوا سکت ہوں گی آپ نوٹ جیس میں جی کی اگر آپ سٹارٹ ہی لیکن کوئی آپ کہ دے گا کہ جوا سکت میں یہ کام کرو تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے تو صرف ایک چھوٹی سو ٹیوٹی تھی next continue کرتے ہیں undo redo menu مجھے پتا ہے آپ کو بتا ہے لیکن اس کو finish کر لیتے ہیں خیر آپ کو already بتا ہے کہ undo redo کیا کرے گا میں بس quickly آپ کو شو کر ہوں گا یہاں سے میں اس کو close کر کیا میں سارا ٹیکس قتم کر کیا undo پر کلک کروں گا جتنے last action سارے undo نہیں ہو جاتے تب تک یہ button enable دے گا میں click کرتا جا سکتا ہوں یہ undo کرتا جائے گا جب سارے actions کتم ہو جائیں گے تب یہ button disabled ہو جائے redo کم کرے گا جو میں سارے button undo کیا ہوں میں basically actions کو undo کیا ہو ہے وہ دوبارہ کر دے سکتے میں اس کو پریس کیا action جو میں نے کیا تھا میں نے ٹیکس ختم کیا وہ action undo ہو گیا redo پہ کلک کیا تو پھر وہ ٹیک سکھوٹی سی ایکسپلینیشن ہے یہ ہی ان کا کام ہے that's it next continue دیتے ہیں search options search option کو start پہلے پہلے میں آپ کی ضرورت بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی یہ elements دکھا رہا ہے element tree میں یہ 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 پہ بھی element جو یہ پہ اور میں یہ سرچ بھی کر سکتا ہوں اور almost OK لیکن کبھی کبھی ایسی ہو جاتا ہے کہ ہمیں element کا نام یاد نہیں رہ تھا کیونکہ یہ نام سے سرچ کرنا ہے اور کسی چیز سے سرچ نہیں کرنا تو element basically find کرنا ہوتا ہے اور ہمارے پاس سامنے visually نظر آ رہا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے ہم basically اس element کو find کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نام نہیں یہاں سے دیکھنا کرنا کیا ہے سرچ آپ نے element کو کرنا ہے باقی جو چیزیں ہیں جیسے جیسے ہم وہ کرتے جائیں گے آپ کو clear ہوتا جائے گا ٹھیک ہے ہم نے کیونکہ elements کو سٹڑی گیا element type کو کس element کو سرچ کر رہے ہیں خیر اتنا تو دیکھ کے سمجھ لگ جائے گا کہ let's say کہ میں نے اس کو سرچ کرنا ہے یہ ٹیکس ہے تو یہاں سے میں ٹیکس دیکھ رہوں گا یہاں پھر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹیکس ٹیک پانے وہ ہی نظر آ رہی میں نے وہ کہہ دیا اور میں نے یہ کہہ دیا کہ سرچ کرنا اور کئی سرچ کرنی کی چیک نہیں کروں گا تو یہ باقی سارے پیجز میں بھی کرے سرچ کیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پہ اسے نام میں اور ٹیکس میں یہ ٹیکس کرتا تو آپ صرف وہ ہی آیا کی کہ تھوڑا سا criteria اچھا ہو گیا that's it تو آپ صرف اس رہے کریں یہاں پہ double کلک کروں گا تو وہ elements select ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ select ہو ہے اور اگر بہت جیادہ elements بھی ہوں گے جیسے کہ میں آپ پہ ایک مزی کا case بتاتا ہوں یہ دیکھے جائے یہاں میں سائن لکھ کے سرچ کرتا ہوں بسیقلی سائن کو سائن آف وچ سرچ کرتا ہوں اور zero آیا میں سائن کے سپلنگ لکھتی ہوں سائن کے سپلنگ سائل لکھیں ہے capital کے ساتھ کر لیتے اچھا او ٹیکس ٹائپ ٹائپ سائن آف یہ دیکھیں یہ ایلیمنٹ ہیڈن تھا لیکن اس نے اس کو بھی پورا شو کر دیا تو یہ انٹرسٹن کیس ہے اس وجہ سے یہ سرچ کامی ایلیمنٹ وہ ایمپورٹن بھی ہے ایلیمنٹ بھی ہے یہ تھا سرچ کا اوپشن نیکسٹ اب bubble.io کا فیوریٹ اوپشن ہم سٹڈی کریں گے اور آپ نے کیس کر لیا ہوگا سب سے پہلے میں چیزوں کو کلوز کر لوں گا تاکہ سپیس ہو جائے اور اب continue کرتے اس بٹن سے یہ کیا چیز ہے جیسے کہ اس کے ٹیکسی جاہر ہے اپ گری ٹو ڈیپ لوئے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب ہم پلانس کو سٹڈی کر رہے تھے کہ ببل ڈو ٹائو کے فری پلان کے اندر آپ اپنی ایپ کو لائیو ڈیپ لوئے نہیں کٹ سکتے میں آپ جیسے میں نے کہا وہ ہی اس کا مطلب ہے آپ اس کو لائیو ٹیپلوئے نہیں کرتے یہ آپ پہ آتا رہے گا تیسٹ جب آپ لائیو ڈیپلوئے کر دیں گے آپ اپنی کسٹم ڈووین لگائیں گے یہ چیز ختم ہو جائے گی لائیو ڈیپلوئے میں اور وہ چیز جو پیجز ہوں گے وہ ڈیلیک آ رہے نہیں تو یہ ورزین ٹیکس رہے گا ٹیسٹ اور یہ فری پلان میں آویلیبل نہیں اس کے لئے آپ کو کوئی بیسکل پی پلان لینا پڑے گا ہم اس کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے جب ہم بن جائیں گے ایکس کریں گے تو آپ کی ایپ کو یہ پری ویو کر دے گا اور اس میں جو ایک چیز مزے کی ہے ہم پری تک اس کو نوٹ کر لیا ہوگا وہ یہ ہے کہ پری ویو اس چیز کو مائن کرتا ہے کہ میں کس پیج پہ ہوں اور اس پیج کو پری ویو کر واتا ہے یہ چیز ذرا important تھی mean کہ اگر index پیج پی ہے پری ویو پر کلک کریں گے تو یہ پیج پیج پہ لے کے جائے گا نہ کہ پیج بنتے اور اگر پیج پیج پہ لے کے جائے گا نہ کہ بسیقل index پہ تو یہ چھوٹی چیز تھی جو نوٹ کرنے کابل تھی otherwise پری پی پی کلک کریں گے پری پری پی سکتے اگر آپ پی پی کچھ option آجیں گے normal preview safe no custom html no community pro login no community اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس یہاں پی html element ہے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤ گا کیا ہوتا اگر اس option کے ساتھ کلوں گا تو html element نہیں چلے گا چلا کے چلے دکھا رہتا ہوں ہم اس topic پہ ہیں تو یہاں پہ میں نے کلک کیا اور میں نے اس پہ دیا let's say کہ میں یہاں سی یوٹیوب کی ویڈیو اٹھا لیتا ہوں وہ میرے لئے آسان ہے اور ہم جائیں گے اپنے فیوریٹ سائیون پہ ہوفولی سب کا فیوریٹ اوفیشل پہ میں نے وہ ہینڈل لینے کی کوشش کی لیکن مجھے ملا نہیں ابھی تار ہے اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو اور شیئر کرنا چاہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں اور let's say اس چیز کو ہم کوپی کر لیں یہ ھٹی عمل ہے وافیز آ جاؤں گا یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اور with that it's done اس کو میں پکڑ کے تھوڑا سا بس basically increase کر لوں گا جو width اور height ہے تاکہ وہ ہمارے لئے ذرا بہتر ہو جائے let's say کہ میں width کو 500 pixel کہہ دوں گا اور height کو basically میں 500 pixel x square کی height 500 ویسے زیادہ ہے let's say اس کو میں 1000 کہہ دیکھ ہوں اور that i think it will do yeah should do okay اور اس کو ہم کرتے ہیں preview میں نے normal preview پہ click کیا ہے اس نے basically page کو refresh کیا اور جیسے یہ load ہوگا یہ load ہوگی اب ہم دوسرا option try کرتے ہیں میں نے اس پہ hold کیا یہ پھر آپ obviously آپ کو اس پہ hold ہی کرتے رکھنا پڑے right click نہیں چلے save no custom html یہ میں کروں گا تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہماری ویڈیو load نہیں ہوگی اس نے custom html ویڈیو آپ کوئی community دو plug in official community اس کے بعد جو next ہمارے پاس options ہیں وہ safe no community plug basically ہمارے پاس دو plug in کی type official and community official plug in انہوں نے بنائی ہے ان کو یہ کیوں بنا کریں گے community plug in basically میرے جیسے کسی بھی community کے میمبر نے بنائی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ ان کے بنا اس کو کام چلا لیں اور last option ہے کہ دونوں چیزوں کو cut off کر دے گا اور اس کے ساتھ کبھی ضرورت ہوگی debugging ہے تو ہم ان تینوں میں سے کوئی ایک option try کریں گے next option پہ جاتے ہیں جو کہ help basically نام سے بھی ظاہر ہے سب کو پتا ہے اور سب کو ہی پتا ہونا چاہیے help یہ icon ہے اس پہ click کریں گے help center کو open کر دے گا اس پہ videos ہم یہ کوٹس کر رہے ہیں hopefully اس کے بعد آپ کو help کی ضرورت نہیں ہوگی next option سے continue کرتے ہیں جو کہ my account menu once again اگن اپ کے bubble dot i-o میں ویڈیو اپ ویڈیو میں اور norman میں بکھائیے ایک important button جو کھلیٹ کرتا ہے آپ کی account menu یہ آپ بتائے گا آپ کے پاس applications کون کون سی ہیں basically control دبا کے میں click کر رہا ہوں لیکن control نہیں چلا مطلب normal click ہی ہو ہے یہ آپ کو apps پہ لے جائے گا یہ menu different ہے اور مجھے show کرنے کے لیے بار بار اس کو open کرنا پڑے گا میں اس app پہ click کر لوں گا اس app کو دو سے تین دفعہ duplicate کر لوں گا تاکہ آپ کو ساری options دکھا سکتوں جو کہ اس میں ہیں اس کو میں click کروں گا duplicate کر لوں گا یہ میں basically click کیا تھا یہاں پر اس میں applications پہ وہ اس پیج پہ لے گیا تھا جو کہ سنگل ایسے load ہو جاتے ہیں سارے pages اور پھر میں continue پہ ہوں یہاں پہ یہ pages land ہو چکے ہیں load ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے پہلا click کیا تھا وہ مجھے یہاں پہ لے کیا آیا تھا جو میں my plugins پہ کلک کیا وہ مجھے یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو last account و لیٹ کرا رہا اور اس پہ ہم پہلے walk through کر چکے ہیں templates کو اب ہم discuss نہیں کرنا تو یہ ہمارے پاس basically editor کے اندر جو account menu اور logout کا وقت بھی آپ کے پاس چاہیں تو اس پہ کلک کر 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 سکتے ہیں میں اب ہمارے پاس ہے my account menu اور اسی کے ساتھ ہم نے top bar menu کو cover کر لیا جو most important چیزیں میں ایک دفعہ repeat کر دیتا ہوں وہ آپ کے پاس pages element selector search element بہت important issues arrange menu components skip کر سکتے ہیں کسی حد تک جب ہم کو ایک دفعہ use کر نہیں اور ٹریو تو ہمیں کر نہیں پرے گا آگ بار اپنی app کو دیکھنے کے لیے نیکس ویڈیو میں ہم continue کریں گے اس design tab سے اور اس کو detail کے ساتھ کریں گی ایک دفعہ دیکھ لیتے نیکس ویڈیو کا content کیا ہے بیسی کلی ہم نے design tab کو اس کو study کرنا ہے ویڈیو کو study کرنا ہے اور بیسی کلی response tab اس کو بھی ہم نے go through کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو نیکس ویڈیو بہت ہونے والی ہے یہ تھی اچھی ویڈیو ہوپلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو subscribe کریں اپنے دوستوں عزیزوں آتبابوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ آنسل کریں اور مجھے feedback ملے میں آپ سمیل لوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں احسن مہم ویڈیو مہم ویڈیو میں ہم نے ببل ویڈیو مہم کمپوننٹ سے سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے بیسکلی یہ دیکھ تھا کہ کمپوننٹ کی ٹائپ مارے پاس کون سی ہیں اور کون سے ٹائپ کب یوز کرنی چاہیے اس ویڈیو میں ہم بیسکلی کمپوننٹ ایڈیٹر کے کونسیپ سے کنٹیو کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم کمپوننٹ ایڈیٹر میں جو اپیرنس کا ٹائپ ہے اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے ہوففولی آپ بہت انٹرسٹی ہوں گے جس طرح کہ میں ہوں چلتے میں ویڈیو کی طرف میں یہاں پھر کروم کو اوپن کر لوں گا اور بیسکلی ہم یہاں پھر کمپوننٹ ایڈیٹر کو اوپن کر دیول کلک کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم اپیرنس ٹائپ کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں اپیرنس ٹائپ میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کور کرنا کافی مشکل ہو جائے گا لیکن most of the things repeat ہو رہی ہیں چیزیں تو اس لیے آسانی ہو گی لیکن پھر بھی اگر چیز دے جائے گی تو آنے والی ویڈیو میں جیسے ہی چیز آئے گی اس کو ضرور explain کر جائے گا لیکن اگر کوئی چیز کسی بھی وجہ سے miss ہو جاتی ہے تو ضرور اس کو کمن سیکشن میں مینشن کریں اس کو فورا کلیر کیا جائے گا سٹارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایلیمنٹ کو ایک دفعہ دلیٹ کرنوں گا اور فریش سٹارٹ کروں گا یہاں پہ صرف ہمارے پاس پیج ہے ٹیک سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ موس سیمپل ایلیمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں ایک ٹیک ایلیمنٹ کو کس ایلیمنٹ پہ ہیں اس کا کونٹنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے کہ آئیکن ایلیمنٹ کو سلیکٹ کیا اگر میں یہاں پر ٹیک جو ایلیمنٹ ہے اس کو سلیکٹ کروں تو اس میں میرے پاس ریچ ایک ایک اوپشن ہے لیکن یہ کونٹنٹ ایریا آرہ جب ک آئیکن میں چیزیں شو ہوتی ہیں جو اس آئیکن پر اپلی کے بگ ہیں تو پلیز اس طرح کا کام نہ کریے گا کہ میں کبھی ٹیکس کے کمپوننٹ پر کام کر رہا رہا ہے کہ آپ اس کو آئیکن کے ٹیب میں ٹون رہے ہوں کہ سر کو اوپشن آرہ تھا اور مجھے نہیں آرہ پتہ نہیں میں کیا گلتی کرتی ہے آپ کی گلتی ہے کہ آپ نے element سے select گئے ہے پلیز element کو دیکھیں کہ element کون سا ہے اور اگر اس element میں مجھے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس element ہے مجھے یہ option آرہ ہے آپ کو ریچ ٹیکس ایڈیٹر کی اس پہ کلک کریں اور یہ آپ کے پاس ریچ ٹیکس ایڈیٹر اوپن ہو جائے گا جو بھی آپ ایک ریچ ٹیکس ایڈیٹر میں کر سکتے ہیں وہ سارے options اس میں available ہیں آپ آرام سے اس کو use کریں save کریں گے وہ چیز وہاں insert ہو جائے گی اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چیز یہاں پہ خود کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کیسے کر سکتے تھے اس نے یہ کیا ہے مطلب میں اس کو کوپی کر گی اگر پیس کر دیتا ہوں تو وہ enough ہے اس چیز کو یہاں پر لانے کے لئے تو یہ اس کا طریقہ کر دیں next continue کرتے اس کو تھوڑا سو اوپر لے آتے ہیں تاکہ ہمارے پاس space ہو do not apply bb code یہ basically option ہر ایک option کا basically مطلب بتاؤنا ضروری نہیں ہمارے پاس reference guide ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں main options ہیں ان بتاؤنا میں اگر یہاں پہ اپنی email لکھ دیتا ہوں اور basically میں کہتا ہوں کہ اس کو recognize کرو تو تھوڑا سا time لگے گا جو بھی میں ایک دو enter کر دیتا ہوں پہ اور اس کو close کر لیتے ہیں let's see preview میں کیا آتا ہے اس کو basically میرے خیال سے detail میں جا کے اپر میں double click کر کے open کیا uncheck کرتا ہوں اس کو okay اور hml tax for this element normal okay یہ basically tax selection کے لیے okay اس کو بھی کلیے close کرتے preview کرتا ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ link ختم ہوتا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ link ختم ہو گیا mean اگر آپ کافی زیادہ لمبا text لکھ رہے ہیں اور آپ basically خود اس چیز کی headache نہیں لینا جاتے ہر ایک چیز کو link میں add کرنے کے تو آپ اس text کو check کر دیں تو جو links ہوں گے اور emails ہوں گی وہ automatically links to automatically links اور basically email links میں convert ہو جائیں تو یہ بہت ایک important اور useful ہے اس کے بعد آپ link کا color ہے وہ change کر سکھتے ہیں obviously links آئے ہیں تو اس کا color manage کر سکھنا چاہیئے رد کر لیں whatsoever جو بھی آپ کرنا چاہیں یہ بس اس کا link set کا color set up کر دے گا next میں کچھ دو تین options ایک ساتھ ہی use کر لوں ہم جلدی سے finish کر سکیں ہم نے کچھ elements کو try کر نا اور اس پہ مالا کافی ٹائم لگ جائے گا make the links as unfollow یہ صرف ایک SEO factor ہے basically rep unfollow پہ set کر دے گا اگر آپ اپنی website پہ کام کر دیں اور کسی دوسری website link لگ چاہتے جب گوگل آپ کی website کو basically crawl کر رہا ہو آپ کی website میں سے google کے جو boards ہیں وہ go through کر دیں تو وہ اس link پہ نہ جائیں تو آپ اس کو چیک کر دیں اس کا مطلب ہوگا کہ جو آپ نے link یہاں پہ اٹھ ہے let's کہ آپ یہاں پہ add دیت ہے at trizlink dot com کو کافی ہو جائے گا اس کا style ہے وہ vیسی رہے کیونکہ وہ style یہاں سے manage ہو رہا ہے لیکن جو element use ہو ہے this element is not click cable basically اگر میں اس پہ click کر دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی click نہیں کر سکتا لیکن کیونکہ ابھی تک ہم نے work flows کو study نہیں کیا تو ابھی ہم اس کو basically skip کرا دیں گے یہ کیونکہ پورا work flow کے related ہے click کیا double click کر دیا right click and hold کیا focus کیا over کیا یہ سارے کام آپ کے work flows سے handle ہوں جو بس action کے کام جب ہم اس پہ چلے جائیں گے تب ہم اس study کریں دیں گے style ابھی کے لئے میں آپ کو basically اس appearance tag میں رہتے ہو یہ دکھاؤں گا لیکن یہ complete topic complete video section ہے جو کہ ہم study کر رہے ہوں گے اور custom elements بناء رہے ہوں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ by default style apply کیا واب body کا کلک کروں گا اگر اگر ایڈ style پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے یہاں پہ لے جائے گا اس specific style کو select کر لیک لیکن میں وافیس آنگا اور یہاں پہ کلک کر دوں گا مطلب کہ style کو ختم کر دو style none ہو گیا custom اور اب مجھے کوئی بھی changes کروں خیل اس کو میں none کر دوں گا اور اس کی opacity self explanatory ہے جو اس کی بسیکلی وہ ہے opacity جو html css کی property ہوتی ہے وہ ہی اس کا مطلب ہے کہ transparent بھی اتنا ہے font family یہاں سے select کر سکتے ہیں font weight آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں font size یہاں سے select کر سکتے ہیں font alignment یہاں سے select کر سکتے ہیں font color آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں word spacing آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں letter spacing line spacing میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑے سے باقی تو آسان تھے یہ تھوڑے سے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں word spacing مطلب f اور g کے درمیان space چار کرتا ہوں یہ دیکھیں f اور g یہ basically f g word نہیں f اور g کے بعد space دیکھے کچھ لکھوں گا تو word ہوگا یہ چیز یہ word ہے اس کے درمیان آپ دیکھ سکتے 4 pixel space increase decrease کر دکھا 10 pixel کروں ہوتی ہے space کے equal ہوتی line spacing یہ line اوپر نیچے والی line کے درمیان spacing اس کو زیادہ کریں گے تو یہ زیادہ ہوگی گیا default رہنے دیں default 1.4 1.4 letter spacing یہ وہ والی space ہے جس کی میں بات کر رہا تھا f g کے درمیان اس کو آپ زیادہ کریں گے تو آپ ہنسے سے لفظ سے دوسرے مطلب حرف تک ایک حرف سے دوسرے حرف تک center the text vertically یہ again self exploratory ہے کہ بسیقل اگر اس کی وقت زیادہ ہے اور text کم ہے تو اس text کو center میں لے out vertical top to bottom یہ horizontal ہے اس کے بعد background style آپ چاہیں تو gradient image کچھ بھی لگا سکتے ہیں flat color میں لگا 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 each border independently اب بسیقل ایک style چالو border top right bottom left پر اپلائی ہو رہا ہے اس کو کر دیں گے تو اوپر نیچے ہر ایک border کو لہتا سے رینج کر سکیں گی میں ایک ساتھ کر دکھا دیتا ہوں solid border یا double dash جو بھی آپ سب options کو ایک دفعہ کر لیں long less 20 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں border change ہو رہا ہے width میں 20 کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور color آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ ہو ہے میں اس کو white کر دیتا ہوں یا green کر دیتا ہوں اور double کیونکہ select کیا ہے اس طرح آرہا ہے اگر میں solid کر دوں گا تو یہ ہو اگر میں dash کر دوں گا تو یہ تو یہ آپ try کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی design design بنا سکتے ہیں اور اس کو کر دیں گے تو الیرہ الیرہ بھی manage کر سکتے گے اوپر نیچے والا next continue کرتے ہیں text shadow show کر نہیں تو اس پر click کریں اور جو شو کر لیں آپ horizontal کہہ سکتے ہیں کہ دس پکزل اور آپ دیکھیں گے تو اور obviously 100 پکزل بھی رکھ سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ دس ہی دے گا یہ actual text ہے یہ اس کی shadow ہے تو اگر آپ اس طرح element کی shadow ہے blood radius سارا کچھ آپ اس کو try کر سکتے ہیں اور آپ اس کو 100 پہ لے جائیں گے تو یہ آپ اس کو try کر دیکھ سکتے ہیں کوئی concept نہ سمجھا ہے تو پوچھ دیجے گا یہ ساری CSS کی properties ہیں اور CSS کے ریلیٹر اگر اگر کچھ بھی سیکھنا ہے once again basically میں نے youtube تے youtube کا ہمارے چینل کا short link یہ ہے zions dot com slash youtube ok لکھ کریں گے تو آپ directly یہ ہمیشہ میں انشاءاللہ up to date رکھوں گا آپ جب اس کو enter کیا کریں گے آپ آجیں گے اس بٹن کو ضرور کل دیا کریں میں بھی کر دیکھتا ہوں اس کے بعد یہ پہ ہمارے پاس یہ play list ہے this one mastering html5 and css اس میں یہ almost basically اس میں اب بہت دوسری production پہ تھوڑا سا time لگ رہا لیکن انشاءاللہ اس کو بہت جلد میں اس پہ واپس آن گا اور اس کو باقی جتنی ویڈیو lagging اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو فل کیا جائے گا لیکن in future جب آپ اس پہ آئیں گے تو آپ کے پاس css جو پارٹ ہوگا وہ فلی کمپلیٹ ہوگا اور box shadow یہ ساری چیزیں میں اس میں بتائی ہوئی ہے تو css کے ریلیٹیو کوئی بھی چیز آپ سمجھ دی ہے کیونکہ بورڈر کیا ہوتا بیک گراؤنڈ کیا ہوتی ہے فور گراؤنڈ کیا ہوتی ہے ہر ایک چیز کو میں نے اس ویڈیو اس پوری سیریز میں بتایا ہوگا ہے کوئی question ہو تو پوچھ گا اس کے بعد next continue کرتے ہیں یہ box بسکلی اس shadow کا color ہے جو بھی آپ نے کر اس کو ٹرائی کر لیں اور آپ اس کی سمجھ لگ جائے اور کہ میں نے کسی چیز پہ قطع کر دیا سوری وافیز آجاتا ہوں اس کے بعد rotation angle یہ basically اس element کو rotate کر دے گا اس کو clockwise rotate کر جائے گا اگر آپ کر دیں گے تو فل rotation کے بعد وہ وافیز اپنی جگہ پہ آج گا اگر آپ 90 کر دیں گے تو یہ vertical میں چلا جائے گا یہ جیسے rotation angle کام رہت ہے width اور height یہ layout کے related ہے یہ ہم next ویڈیو میں study کریں گے اس کے پاس ہمارے پاس almost last کچھ رہ گئے ہے select a property to define our new transition یہ basically animation کے related ہے میں پھر بھی آپ کو use کٹ دکھا دیتا ہوں font size اور basically یہاں پہ duration میں اس کو 1 second لے دیتا ہوں obviously آپ زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اور کرنا چاہیں تو کر لیں اور اس کے بعد یہ transition duration font size کی define ہو گئی اور آپ اس کو کوئی بھی بسکلی یہاں پہ step out start animation میں کھا سکتے ہیں select parent and child یہاں سے یہ کافی آسان ہے میں اس کو بتا جیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے میں اس کو close کرتا ہوں یہاں سے container پکٹتا ہوں group اس کو میں اس کا نام group ہے اس پہ office iion ڈبل کلک کیا ہے اور اب اس کا select parent here child کرتا ہوں یہاں پہ basically index میں ہی آیا ہے اوکی 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 یہ basically اوکی 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 میں نے اس کو opposite سمجھا تھا یہ mainly بتا رہا ہے اس element parent کون سا ہے اور یہ element جتنا ڈیو ہوگا جیسے کہ میں اگر میں اس کو اٹھا کے group میں insert کر دیتا ہوں group a میں insert کر دیا اب اگر میں اس کے parent پہ جاتا ہوں گروپ a بھی آرہا کیونکہ group a parent ہے اس کے بعد index page ہے اس لئے اس لئے کے ساتھ ہم نے جو text element ہے اس کو fully study کر لیا next اب ہم quickly study کریں button appearance tab کو میں یہاں پہ اسے close کر ڈھوں گا اور fortunately ہمارے پاس button پہلے ہی label ہے اور اس کو میں delete کر ڈھوں گا کیونکہ میں نے کافی چیزیں add کر دی ہیں اور اس کو میں یہاں سے delete کر ڈھوں گا لیکن رکھیں میں آپ کو ایک important concept ادھر بتاتا ہوں جو کے ہے elements کو hide اور show کر دی بابل ڈھوں گا elements کو delete ہی نہیں کر سکتے بلکہ ہم کو hide اور show بھی کر سکتے ہیں کیسے element پہ right click کریں اور click کریں reveal in elementary basically آپ چاہیں تو directly یہاں پہ elementary میں سے بھی دیکھ سکتے لیکن یہ طریقہ آسان ہے کیونکہ directly اس element کو select کر دی گا اس کے بعد یہ آپ اگر گوڑ سے دیکھیں میں یہاں پہ اس کو zoom in کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے تو یہ آئی آئیکون ہے اگر اس پہ click کریں گے تو وہ element hide ہو جائے گا اور یہ آئی میں کوئی بھی element hide اور show کرنے گا وہ element وہ جگہ بھی لے رہا اور اگر ہم پری ویو کریں گے تو وہ element show بھی ہو گا یہ صرف ور صرف hide اور show کرنا وہ basically development کی حد تک ہے جو production ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کوئی کوئی ہم اس کو کر دیتے ہیں go to zions ذرا بہتر ہے اس کے بعد ہمارے پاس option ہے this element isn't clickable again click کر دیں گے تو یہ element clickable نہیں دیں گا اب میں آپ کو اس میں ایک workflow لگا دکھاؤں گا again ہم اس کو repeat کریں جب workflow آئے گی detail کے ساتھ لیکن ابھی کیا ہوا ہے یہ ہم بعد detail میں کریں گے لیکن اس نے کیا کیا ہے when button go to zions button اس کی type ہے go to zions content is clicked جب یہ click ہو تو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ click ہو میں کہنا چاہتا ہوں custom events میں آتے ہیں اور basically میں ایک external website open کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں یہاں پہ navigation میں آوں گا اور یہاں پہ لکھا ہوگا open external website click کروں گا اور جیسے میں نے اس پہ click کیا یہ آگیا destination پہ جانا ہے https colon 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 forward slash zions dot com اس open in new tab تاکہ basically ہمارے current tab میں open now وافیز آ جاؤں گا اور ابھی آپ دیکھ سکتے کوئی issue بھی نہیں ہے اگر میں یہاں پہ basically یہ نہ لکھتا destination basically click ہو جانا تھا لیکن اس چیز کو نہ لکھتا element کو اس کو اگر میں clear کر سکوں تو اس کی وجہ سے error آجے گا کہ میں یہ لگا دیا workflow لیکن کوئی element selecting دیا تو یہ error آجے destination میں آکھ وافیز لکھتے ہیں اور preview کرتے ہیں پھر ہم باقی continue کریں گے اور اب میں no doubt اس پہ click کروں گا تو اس پہ چلا جائے گا وافیز آتا ہوں یہ پہ editor پہ وافیز آجاتے ہیں باقی چیزوں کو quickly finish کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو finalize کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر ایک element کے ختم پھرنے بیٹھے تو ختم ہو جائے گا یہ course detached styles آپ کے سامنے ہوں پیسٹی فون ایسی سپیسنگ کلر بورڈر انڈویز بورڈر شیڈو یہ چیز ابھی نہیں آئی ہے horizontal offset اس کو click کریں یہ بتائے گا کہ current horizontally اس سے تھوڑا offset value میں چلا جائے گا اور vertical offset again vertical value میں چلا جائے اس کے علاوہ یہ basically اس کا ہے border کا اور اس کو 16 نہیں اس کو میں 116 کرتا ہوں تو یہ چیز یہاں پہ آرہی ہے اور یہ کم کیوں آرہا ہے یہ کم اس وجہ سے آرہا ہے کیونکہ ہم 100% opacity کرتا ہوں تو یہ ہے 100% opacity ہو گئی ہے primary color that's it اور اور چیز border radius یہ ٹھیک ہے اور spread radius zero کر جاتے ہیں that's it اور باقی چیزوں کو آپ try کر سکتے ہیں میں ابھی کے لیے horizontal کو zero کر رہا اور اس کو وہاں پہ لے کے آرہا ہے تو یہ بیسیکلی ووکس shadow ہے background color tool tip text یہ اپ بڑا important ہے آپ نے اکثر دیکھا کہ جب ہم buttons پہ hover کرتے ہیں کوئی button جن پہ لگیا ہو اگر مجھے یہاں پہ button مل جائے تو جن buttons لگی ہوتی ہے جب ہمیں tool tip text نظر آتے ہیں جو کہ اس button پہ click کرنے سے کیا ہوگا تو وہ چیز آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں when you click this button you will get redirected to zions یہ میں کہہ دیا preview کرتے ہیں اور hopefully save ہو گیا کروں گا تو یہ دیکھیں وہ text آرہا تو یہ چیز اس طرح یہ important title basically یہ button title وقت اس یو کے لئے description ایڈ کریں آئی آئیکون پہ تھا آپ نے button کو click کرنا وہ button نہیں آئی چیز rotation angle ہم نے پہلے ہی کر لیا اور یہ چیز بھی ہم تلی کر چکے تو یہ ہمارا basically appearance step تھا یہ تھی آج کی ویڈیو ہو فلی آپ کو ویڈیو کسند آئی ہوگی next ویڈیو میں layout tab سے continue کریں گے اور اس کو ڈیٹیل میں study کریں ویڈیو کوئی بھی question ہو تو پلیز اس comment سیکشن میں mention کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو subscribe کریں میں آپ سے ملوں گا next ویڈیو میں تب and welcome to zions last ویڈیو میں ہم نے bubble dot i-o component editor के appearance tab کو study کیا تھا اس ویڈیو میں layout tab study کریں گے ویڈیو ویڈیو margin padding collapse on height اور بھی کاخی different options available ہیں جن کو آج کی ویڈیو میں study کریں گے layout types کو آج کی ویڈیو میں ہم صرف brief introduction کے طور پر cover کریں گے اور آنے ویڈیو میں اس کو full detail کے ساتھ cover کریں گے اور چار جو options ہمارے پاس available ہیں fixed aligned to parent law اور column ان کو آنے ویڈیو میں detail کے ساتھ study کریں گے یہ points ہم آج کی ویڈیو میں cover کرنے ویڈیو کی طرح سٹارٹ کرنے کے لئے یہاں پہ Chrome Browser کو open کر لوں گا اور دونوں tabs یہاں پہ open ہیں basically last time ہم نے یہاں تک چیز کو ختم کیا تھا اگر میں یہاں پہ refresh کروں تو یہ مجھ سے plan upgrade کے مطلق پوچھتا ہے آپ سے بھی اگر پوچھیں کیونکہ یہ free plan پہ ہے تو آپ صرف اس کو ignore کر دیں اور جو model آئے اس کو close کرتے یا پھر جو button ہے دوسرا یہ start والا اس پہ click continue ہو رہ سکتے ہیں میں یہاں پر elements کو delete کر کے ایک دفعہ میں یہاں پہ text element پہ click کروں گا اور یہاں پہ آکھر drag کر کر جتنی میں ہائٹ set کرنی ہے اپنی ہائٹ set کر کے اسے release کروں گا کر circle کر width وہ full لے گا وہ layout کی وجہ سے اٹھ ہے اور میں آپ کو explain کر دوں گا کہ کیوں اس نے لئے لئے گیا اور باقی چیزوں کو بھی explain کر دوں گا کہ جتنا میں drag کیا تھا وہ set ہوا اور باقی سارے option start کرتے ہیں layout tab سے appearance tab کو last video میں study کر چکے ہیں ویڈیو کا link آپ کو description میں مل جائے گا آج کی ویڈیو کا legend ہے layout tab اور layout tab میں سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں پہلے option سے اس option کو study کرنے کے لئے سب سے پہلے میں appearance tab میں آکر یہاں پر تھوڑا سا text set کر گا یہ یہاں پہ میں کلک کر کے اس component کا نام بھی change ہوں گا text one اس کا نام رکھ ہم بعد میں components کو meaningful name دیا کریں گے ہمیشہ اور اس کو habit بنائیں گے کیونکہ ابھی میرے پاس یہاں پہ بہت زیادہ elements نہیں ہیں اور میں یہاں پہ اس کو نام دینے کے لئے یہ کہہ سکتا ہوں zions website link text element یہ ایک meaningful name ہو سکتا ہے لیکن names کو ابھی short رکھنے کے لئے میں نے text one چوز کی آتا ابھی اس ہی کے ساتھ continue کرتے ہیں اور اس option کو انڈسٹین کرتے کہ یہ option کیا ہے اور اس سے کیا effect ہوتا ہے میں یہاں پر preview کے button پہ click کروں گا اور no doubt یہاں تک آپ کو چیز پہلے ہی سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ جو element ہم insert کرتے ہیں جب preview پہ click کرتے ہیں تو وہ element ہمیں ui میں front end پہ نظر آتا ہے یہ option اس چیز کو change کر سکتا ہے یہ پر element visible state میں ہوتا ہے user کو نظر آ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کو uncheck کر دوں گا اور ایک اور چیز اس کو uncheck کر نے سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک icon اور text icon اگر میں اس پہ click کرتا ہوں اور پھر click کرتا ہوں تو کمپوننٹ editor ہے وہ hide یہاں پر add ہو گیا یہ element ہے page load پر visible نہیں ہوگا آپ basically اس کو element tree ہے اس میں basically اس کے true edit کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں اس element پہ اب دوبارہ click کروں گا جس کی وجہ سے component editor close ہو ہے لیکن کیونکہ یہ invisible element ہے اس وجہ سے یہ مجھے یہ میں نظر نہیں آ رہا اور یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو zoom in کر دکھا دیتا ہوں یہ جو اس کا icon ہے یہ basically cross ہو گیا اور میں اس پہ click نہیں تھا کیا میں ایک دفعہ کر دکھا دیتا ہوں میں یہ پہ کلک کر رہا ہوں یہ icon automatically enable ہوتا ہے اور جب میں دوبارہ کلک کرتا ہوں میں کسی اور element پہ کلک کروں پہ یہ disable نہیں ہوتا میں اس پہ کلک کروں اور پھر ایک دفعہ اس پہ کلک کروں پھر یہ اس سے میں enable ہی رہنے دوں گا اگر میں اس element پہ کلک کرتا ہوں اور دبل کلک کرتا ہوں جیسے بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ show یا hide نہیں ہو رہا اور یہ element اس کا i icon ہے وہ بھی change نہیں ہوتا میں اس پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ basically ایک reason ہے اس option کا جس کو میں uncheck کر دیا دوسرا جو اس کا effect ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اس preview کروں گا تو مجھے button show ہوگا اور text show نہیں ہوگا کیونکہ میں نے یہاں پہ کہہ دیا کہ جب page load ہو تب اس element کو show نہیں کرنا تو یہ آپ کے پاس option ہے basically یہ کافی useful ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم کچھ elements ایک page میں بنانی ہے سنگل page ایپ بنانی ہے تو ہم اس میں سارے components بنائیں گے کافی زیادہ sections ساری چیزیں ہم اس ایک page میں بنا دیں گے اور اس کے بعد جو individual pages ہوں گے ان کو hide کر جائیں گے اور بعد میں actions کے طرح ورک پلوز کے طرح sections کو show اور hide کریں گے تو یہ option وہاں پہ کام آئے گا باقی اس کے مطلق ہم course میں بار بار دیکھیں گے ابھی کے لیے اسان الفاظ میں اگر آپ کسی بھی element کے اس option کو uncheck کر دیں گے تو یو آئی میں نظر آئے اور آپ کو errors نہ آئیں اور آپ کو unexpected result نہ ملے کہ آپ نے ایک element یہاں پہ component ریٹر میں آپ کو نظر آرہا لیکن جب آپ اس کو preview کرتے ہیں تو وہ نظر نہیں آرہا تو اس کے most probably chances یہ ہوں گے کہ آپ سے گلتی سے یہ انچیک ہو گیا next ہم study کریں collapse when hidden collapse when hidden یہ option بھرہ interesting سا option ہے اس کو study کرنے کے لیے میں سب سے پہلے جو parent کی container type ہے جو layout type ہے اس کو change کروں گا اور یہ next topic ہے اس کو میں explain کروں گا لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس پہ بعد میں اور بھی ویڈیوز آئیں گی دو سے تین اور اس میں ہم اس detail سے study کریں گے ابھی کے لیے اس option کو explain کرنے کے لیے میں اس پہ کلک کروں گا یہ اس کے parent کو select کرے گا اور کیونکہ ہم چاہیں پیج کی container layout کو change کر سکتے ہیں یا پھر ایک container تو میں یہاں سے group کو select کروں گا اور ایک group insert کروں گا group insert ہوگا یہاں سے میں دونوں elements کو پھکڑکے اس group میں move کر ہوں گا دونوں elements group میں move ہوگئے ہیں اب میں group پہ click کروں گا اور اس کی container layout ہے وہ already column پہ set ہے اور یہ ہی میں set کرنی تھی میں وافظ آؤں گا اس text element اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ collapse when hidden یہ option اب unchecked ہے اب میں اس button پہ click کروں گا اور اس کے parents tab میں آنے کے بعد ایک workflow add کروں گا میں یہاں پہ جو workflow add کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جب بھی user اس button پہ click کرے یہ element اگر show ہو رہا ہے تو یہ hide ہو جائے اور اگر یہ hide ہے تو یہ show ہو جائے یہ state میں یہاں پہ add کرنا جا رہا ہوں میں add workflow کے button پہ click کروں گا اور یہاں پہ click کروں add action once again ہمارے پاس workflows کے بھی آگے کافی lectures آئیں گے تو یہ چیزیں بھی آپ fully clear ہو جائیں گی ابھی کے لیے element actions پہ آؤں گا اور toggle پہ click کروں گا کیونکہ state کو on اور off میں change کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے text کو select کروں گا اور that state یہ اتنا ہی element ہائیڈ ہو گیا لیکن یہ element کیونکہ یہاں سے وہ element ہائیڈ ہو گیا تو اس element کو چاہیے تھا یہ اوپر آ جاتا اگر آپ کی اس طرح کی requirement ہے تو آپ پہلے desire لیکن میری requirement ہے کہ جب element ہائیڈ ہو یہ button اوپر shift کر جائے اور جب element show ہو تو یہ button واپس اپنی جگہ پہ shift کر جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے میں نے کلک کیا وہ toggle کر رہا ہے اس state کو achieve کرنے کے لیے آپ اس option کو check کر دیں گے اور پھر ایک دفعہ پری کریں گے صرف اتنا سا کام کرنا تھا جب یہ element ہائیڈ ہو تو یہ اپنی جتنی بھی dom میں width نہ لے یہ collapse کر دیں یہ element dom میں سے نکل دیں اور جب reinsert ہو تو پھر اپنی جتنی جگہ اس کو چاہیے اتنی جگہ لے لے اور باقی elements adjust کر لیں اپنی یہاں پہ آتے ہیں میں نے کیونکہ اس پہ کلک کیا تھا پیج ریپلیش ہو گیا میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں element hide ہو ہے اور collapse بھی ہو گیا اور یہ element اس کی جگہ پہ چلا گیا میں کلک کروں گا وہ واقع آیا اور یہ element shift کر کے نیچے آگیا یہ ہمارے پاس option ہے collapse parent container type کا یہ option ہے basically آپ جس بھی element پہ ہوں گے کوئی بھی element آپ insert کریں گے except for the page itself جو page ہے اس کا کوئی parent نہیں ہے وہ top most parent ہے اور ہر ایک basically page میں page کا element ہو گئی اس کے بعد جو بھی elements آپ add کریں گے یہاں سے manually خود add کریں گے page automatically add ہوتا ہے بعد میں جو بھی element آپ add کریں گے ہر ایک element کا کم ایک parent ضرور ہوگا جیسے کہ میں اس group کو select کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ اس کا parent container type ہے وہ available option اگر میں اس پہ click کروں گا تو آپ kindly element پہ focus کر گا میں نے یہاں پہ کلک کیا ہے تو یہ page کو select کر دیا اور اس کی container layout تک آگیا یہ container layout اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ container layout row پہ set ہے اور اگر میں group a پہ وافیس آتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ parent container type row ہی یہاں پہ define کی گئی میں اگر یہاں پر button میں آتا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ group a میں دکھا دیتا ہوں کہ group a میں جو container type ہے وہ column ہے اور یہ text اور button group a child ہے میں اگر ان میں سے کسی پہ بھی کلک group set کر کے ان دو elements کو یا کسی بھی element کو shift کر سکتا تھا یہ elements میں یہاں پر اس option پہ چیز دکھانی ہے وہ direct parent ہے اس کی container layout option دکھانا ہے جو بھی یہ container layout option parent کا set ہوگا child element یہاں پر parent container type میں اس option کو شو کرے باقی یہاں پر جو یہ layout types ہیں یہ basically ہم آنے ویڈیوز میں study کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس options ہیں fixed align to payment row or column یہ کافی detail میں study کرنے والے options ہیں اس لئے ان کو آنے ویڈیوز میں detail سے study کریں گے میں وافظ آجاتا ہوں اسی component پہ next اب ہم move کریں گے horizontal alignment جو کے dependent ہے parent type میں اگر میں یہاں پر group میں آکے اس چیز کو change کر دیتا ہوں row میں اور وافظ آتا ہوں اس button پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ horizontal alignment کی جگہ یہ vertical alignment کہہ once again اگر میں parent میں وافظ آکے اس کو change کرتا ہوں align to parent اور وافظ آتا ہوں button پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ alignment option بہت کی زیادہ change ہو گیا اور اس طفح position کو specify کر رہا ہے lastly اگر میں parent میں آکے اس کو fix کر دیتا ہوں اور وافظ button پہ آتا ہو تو اس طفح alignment option پوری طرح گائب ہو گیا اس لیے vertical horizontal position alignment کو ہم personally ایک نام دے دیں گے element یا current element alignment اس option کو ہم study کریں element alignment options کو study کرنے کے لیے میں یہاں پر سب سے پہلے گروپ پہ کلک کروں گا اور fix play out میں میں نے آپ دکھایا کہ جو child ہوتے ہیں ان کو کوئی alignment option نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی child کو کہیں پہ بھی place کر سکتے ہیں یہ بسکلی یہاں پہ کیا ہو ہے کہ میں نے جب اس کو وہاں سے drag کر کے یہ گروپ میں سے نکل آیا گروپ میں سے باہر آگیا میں یہاں پہ سب سے پہلے گروپ میں کلک کروں گا اور اس کی minimum height کو increase کر دوں گا یہاں پہ minimum maximum بھی نہیں ہے direct height کا option دیا ہو ہے میں یہاں پہ 1000 کہہ دوں یہ گروپ easily نظر آرہا ہو جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج کا جو کلر ہے background وائیڈ ہے اور اگر آپ سہیں تو پیج کو یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہے پہ آگر میں اس بٹن کو واقع گروپ میں موگ کروں گا یہ بٹن گروپ کی وجہ سے ہو رہا میں نے جو گروپ ہے اس کو فکس لی آؤ کے سیٹ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بٹن کی کوئی بھی پوزیشن یہاں پر سیٹ کر سکتا ہوں اگر آپ کو اس طرح کا ان ریزل چاہیے تو اس کے در ریزل کر سکتے میں یہاں پر آپ کو ورٹیکل وریزونٹل اور پوزیشن ایلیمنٹ الائنمنٹ کو یوز کر کے دکھا دوں گا میں یہاں پر گروپ میں آوں گا اور اسے چینج کروں گا الائن ٹو پیرنٹ جب ہم اسے سیٹ کرتے ہیں تو جو چائلز ہوتے ہیں ان پہ ہمیں پوزیشن الائنمنٹ ملتی ہے اور یہ کافی سیلف ایکسپلینیٹری ہے اگر آپ اسے سیلیکٹ کریں گے تو یہ جو ایلیمنٹ ہوگا اپنے پیرنٹ کے ٹوپ لیف کورنر پہ سیٹ ہو جائے گا اسی طرح باقی جو ایروز ہیں وہ بھی ایلیمنٹ کو جو کورنرز ہیں اور جو سپیسفک پوزیشن ہیں یہ ہمارے پاس سپیسفک جو ڈیفائن پوزیشن سب یہ پہ سیک کر سکتے ہم اسے ریک کر کے ایسے کسی رینڈم پوزیشن پہ نہیں رکھ سکتے وہ اپنی نیر پوزیشن کے پاس سنیپ کر جائے گا مووو آن کرتے ہیں نیکس پہ یہاں سے میں رو پہ آنگا اور یہ مجھے بسیکلی چائلز پہ ورٹیکل الائنمنٹ دے گا رو میں چائلز کو ورٹیکل الائنمنٹ دیتی ہے یہاں پہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ اگر میں اس ایلیمنٹ کو کلک کر کے ٹاپ پہ کلک کروں گا یہ اس وجہ سے یہاں پر آرہا ہے کیونکہ یہ جو اوپر والا ایلیمنٹ ہے وہ وہ پہ آویلیبل ہے اور باقی جو رو کی سیٹنگ ہے ان کی وجہ سے یہ ایلیمنٹ اس طرح دس ریبیوٹ ہو ہیں جو کہ آنے والی ویڈیو میں study کریں گے اب ہی کے لیے میں اگر اس سینٹر پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی position چینج ہوئی گیا باٹم پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ ٹیکس ہے یہ بسی کلی ٹاپ پہ سیٹ ہے اور یہ باٹم پہ سیٹ ہے اگر میں اسے سینٹر میں سیٹ کرتا ہوں تو یہ 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 پر جاتا باقی یہ ایلیمنٹ جتنی اوپر سے اس ایلیمنٹ میں سپیس لی ہے اس کے بعد یہ ایلیمنٹ اپنی سپیس لے رہا ہے next move ہوں کرتے ہیں اور horizontal alignment کو دیکھتے ہیں میں جو group ہے اس کی container layout type کو column پہ set کر دوں گا اور اب کی بار میں یہاں پر button پہ آکے click کروں گا اور میرے پاس horizontal alignment option آگئے یہ ابھی left aligned ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left corner کے ساتھ attach ہے میں اسے center میں کر سکتا ہوں اور میں اسے right corner کے ساتھ attach کر سکتا ہوں یہ تین option میرے پاس یہ تھے element alignment options next اب ہم study کریں یہ جو ہمارے پاس previous next اور باقی جو arrangement options ہیں ان کو study کریں ان کو ہم نام دے دیں element arrangement option element arrangement options basically آپ کے پاس ہم نے اس چیز کو پہلے بھی study کیا ہوا ہے currently اس group کی جو container layout ہے وہ column ہے column کا مطلب ہے top سے bottom اس میں جو child پہلا child آئے گا اور horizontally پھر ویرٹ دیں گے میں اس button پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اگر اس drag کر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اوپر شفٹ ہو گیا یہ میں نے اس arrange کی ہے یہ سے drag and drop کرنے کے علاوہ ہمارے پاس یہ arrangement options ہیں یہ select کیا ہے اور اس کے بعد ایک اور element ہے یہاں پہ میں اس کو پھر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ next اور make last کا option ہے وو enable ہے اگر next پہ click کروں گا تو یہ element ایک child next basically اپنی position جو ہوگی اس کو next child کے ساتھ replace کر دے کوئی element نہیں ہے اگر میں یہاں پر ایک اور icon یا کوئی element insert کر دوں گا اور وافی اس button بھی ہوں تو آپ دیکھ سے previous اور make last کا option available ہے اگر میں previous پہ klik کروں گا تو یہ step move کرے گا میں وافی next پہ klik کروں گا اور اگر میں make first پہ klik کروں گا تو جتنے بھی elements اس سے پہلے ہوں گے یہ سب کو skip کر کے سب کی position ایک ایک down کر کے first position پہ جا جائے element tree میں یہ ہمارے پاس element arrangement options next ہم study کریں fixed width option make this element fixed width اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہ جو بھی width define کریں یہ element صرف پر صرف اتنی width لے گا اور اتنی ہی width لے گا یہ responsiveness میں بھی جا کے اگر میں یہ پہ اس element کو کہ دیتا ہوں کہ 800 pixel اور کچھ width لے اور responsiveness میں میں scale down کرتا ہوں تو یہ چیز کو mind نہیں کرے گا کہ page میں کتنی width available ہے میں نے کیونکہ اسے کہ آپ نے 891 pixel width لے نہیں ہے تو یہ 891 pixel پہ یہ اور باقی جو کیونکہ page کا جو size ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اتنا ہے اور اگر میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو 320 pixel page کا size اور باقی یہ سارا content ہے یہ overflow کر رہا ہے میں اگر آپ کو preview کر دکھاتا ہوں اور یہاں پر inspect کرتا ہوں جب تک یہ لوڈ ہو رہا ہے یہ page ہے یہ page کے لئے اٹھا رہی ہے اسے میں shift کر دیتا ہوں bottom پہ یہ debugger کو disable کر دیتا ہوں یہ refresh ہوگا ایک دفعہ اسے refresh ہونے دیتے ہیں اور lastly جب refresh ہو گیا میں یہاں پر اس element پر کلک کروں گا میں یہ جو فون اور دیکس ٹھوک کا element ہے یہ responsiveness میں لے جاتا ہے اور یہاں پر اب میں اسے scale down کروں گا اور اس کی وجہ سے یہ میرے پاس horizontal scroll آجائے گا کیونکہ یہ element ہے page میں جتنی width available ہے اس سے زیادہ width لے رہے اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو uncheck کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس element نے full width almost لے لی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف width کا جب میں اس کو check کرتا ہوں تو من width اور max width مینیمم یہ کتنی width لے اور maximum کتنی width لے سکتا ہے maximum width کیونکہ infinity ہے اس وجہ سے یہ full اپنے parent کی جتنی بھی space available ہے میں یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ maximum 300 pixel آپ دیکھ دیکھیں گے کہ min width اور یہ چیک نہیں لگا ہوا تو یہ چیز آپ کو خود چیک کرنی پڑے گی کہ min width max width سے کم ہونی چاہیے ابھی میں نے کہہ دیا min width 800 91 pixel ہو اور max width 300 pixel ہو اس وجہ سے min width کو پہلے consider کر رہا ہے اور یہاں پر 800 1 pixel پہ اٹک کرنے کے لیے مجھے group کو selector نہ پڑے گا اور اسے بھی fix width سے uncheck کر کے جو min width ہے میں 200 pixel کر دوں گا اور max width infinity جتنی available ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی ہمیں اب page میں width available ہے اس کے accordingly element size اور resize ہر رہے ہے once again لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس horizontal scroll نہیں ہے اور یہ basically میں اسے refresh کرتا ہوں اور ایک دفعہ اس کو دیکھتا ہوں کہ کس element کی وجہ سے یہ horizontal scroll آیا یہ basically اس text element کی وجہ سے آیا یہ بھی fix width ہے اس کو fix width سے میں حرمت دوں گا اور اسے میں نے یہاں پہ refresh کی ہے اور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس horizontal scroll ختم ہو گیا اور پہلے جو horizontal scroll آرہا تھا اس کی وجہ یہ text element تھا اس کی جو width تھی وہ fix تھی اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ لگی کہ ہم نے اپنے elements کو fixed width assign نہیں کرنی fix width assign کریں گے اس سے ہمیں responsiveness میں جا کے کافی مسئلے آئیں گے اور یہاں پہ میں اسے scale down کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ element ہے اور یہ ہمارے پاس option تھا fix width اور اسی کے ساتھ ہم نے min width max width اور width کے option کو بھی study کر لیا width to content option کو یہ option آپ use کر سکتے ہیں جب آپ elements کو اتنی width assign کرنا چاہرے جتنی ان کے content کو require ہے یہ option آپ کے لیے بہت helpful ثابت ہوگا جب آپ elements کو اتنی width assign کرنا چاہرے جتنا کہ ان میں content type کیا گیا ہے میں یہ سے button کو ایک دفع پھر select کروں گا confirm کرنے کے لیے میں button پہ ہی ہوں اور اسے check کروں گا تو آپ یہاں پہ دیکھئے گا ابھی currently اس کی width ہے 300 pixel پہ set ہے کیونکہ اس کے پاس 300 pixel سے زیادہ space available ہے میں اس option کو check کروں گا یہ ان options کو ignore کر دے گا ignore اس sense میں کہ یہاں پر text اگر کم ہے اگر میں یہاں پر text کو لکھتا جاؤ گا تو یہ اس کے accordingly اپنے آپ کو adjust کرتا جائے گا اور جیسے text زیادہ ہو جائے گا تو text second line پہ آ جائے گا mean یہ in options کو mind کرے گا جب text اس length سے زیادہ ہو لیکن اگر میں نے text یہاں پہ کم لکھا ہو ہے پھر یہ اتنی width لے گا جتنی جتنی اس کے text کو assign ہے اور min width کے accordingly یہاں میں min width 200 pixel کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے کہ min width جتنی required کی گئی ہے اتنی width لینے کے بعد یہ content width maximum اس level تک جا سکتی ہے جتنی کہ میں max width define کی ہے یہ تین option اس طرح interlinked ہیں next اب ہم study کریں fix height اور min height options کو اگر کسی بھی وجہ سے ہمیں کوئی element ہے جس کو fixed height رکھ نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ option ہے ہم اس check کریں اور جتنی height ہم اس element کو assign کرنا چاہ رہے ہیں let's say میں اس کو 40 pixel assign کرنا چاہ رہا ہوں اتنی height میں enter کر کے باہر click کروں گا اور یہ element اس height میں adjust کر لے گا میں یہ پھر ایک دفعہ کلک کروں گا اس کو 10 pixel پہ set کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ text cut off ہو گیا اس وجہ سے میں یہ option آپ کو least recommend کروں گا جس میں ہمیں option کی ضرورت ہوگی otherwise ہم اس option کو use نہیں کیا کریں گے میں اس کو uncheck کر لوں گا اور میرے پاس من اور max height کا option آجائے گا first of all is کا benefit ہے وہ یہ ہے میں یہاں پر min height کو 0 pixel اور max height کو infinity پہ set کر دیتا ہوں تو یہ element بہت ہی اچھے سے اپنے آپ کو adjust کرتا جائے گا اپنی height کو based on case میں کتنا content add کیا گیا ہے میں اسے اگر copy paste کرتا ہوں یہاں پر اور دوسرے tab میں آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ height ہے وہ بہت ہی اچھے سے adjust ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس دو options ہیں یہ پہ اگر max height کو 30 pixel کہہ دیتا ہوں once again جو content ہو گا وہ cut off ہو جائے اور fit height to content option کو ہمارے پاس جیسے یہ fit width to content option ہے یہ option کیا کرتا ہے کہ جتنی اس میں content ہے min اور max width کو مدنظر رکھنے کے بعد جتنا content ہوتا ہے اس کے accordingly اپنی element کی width کو adjust کر لیتا ہے اسی طرح fit height to content ہے یہ سب سے پہلے min height اور max height کے option کو دیکھے گا اور اس کے بعد جتنا content ہوگا اس کے accordingly element height کو adjust کر دے گا اگر میں اس کو uncheck کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ max height infinity تھی اس element نے جتنی اس کے parent height available تھی وہ ساری یہاں پہ achieve کر لی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی height نیچے رہ گئی ہے اس element کی اور اس element کی ہے اس وجہ سے یہ نہیں آگیا میں اس option کو واقف check کر دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی height ہے content کی وجہ سے اتنی height یہ request کر رہا ہے next ہم study کریں margins اپنے parent سے یا page سے جو بھی اس کے edges سے یہ element لائٹ edge اور top edge کے ساتھ attach ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ top سے 50 پکزل ڈاؤن آجائے اور رائٹ سے 60 پکزل left سائٹ کی طرف موف کر جائے وہاں پہ white space نظر آرہی ہو تو یہ چیز آپ margins کو use کرتے ہو یہ achieve کر سکتے ہیں میں یہاں پر آؤں گا اور جیسے میں نے کہا کہ میں top سے 50 پکزل down کرتا چاہتا ہوں میں یہاں پر 5 اور 0 پہلے یہ attach 50 یہاں پہ add کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 پکزل اپنے parent جو container ہے 50 پکزل اوپر space اس نے add کر دیا میں یہاں پہ باہر click کروں گا next right پہ ہم چاہتے ہیں کہ next right edge کے ساتھ یہ 60 پکزل کا margin achieve کرے میں یہاں پہ right side کا box ہے اس میں 60 pixel enter کر دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 60 pixel یہاں پہ margin actor دیا next چیز کو study کرنے کے لیے میں سب سے ہمارے پاس یہ کہ ہم اس element کو bottom 80 pixel margin دے دوسرا طریقہ کا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس element کو top 80 pixel margin دے دیں اور ایک طریقہ کا road ہے کہ میں اس element کو کچھ کوئی بھی percentage bottom margin دوں اور اس element کو جتنی percentage رہ جائے اتنا top margin دے دوں ایک first way کے ساتھ continue کروں گا اور اس element کو bottom 80 pixel margin assign کر دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ desired end result ہے وہ آگے میں اسے close کروں گا یہ تھا ہمارے پاس margins کا option اور اسی طرح آپ نے guess کر لیا ہوگا کہ ہم left margin بھی assign کر سکتے ہیں next ہم study کریں پیڈنگ option کو اور یہ دیکھیں گے پیڈنگ کا option ہے وہ margin option سے different کیسے ہے once again میں اس button کی property tabs کو open کر لوں گا اور اسے یہاں پر drag کر لوں گا اور layout tab میں آنے کے بعد میں اسے کچھ padding assign کروں گا right now آپ دیکھ سکتے ہیں کہ top bottom 8 pixel padding لگی ہے اور left to right 16 pixel padding لگی ہے میں سب سے پہلے آپ padding اور margin میں difference بتا دیتا ہوں margin جو ہوتا ہے element کے outside space کو کہتے ہیں کہ element اور دوسرے element جو بھی element اس کا parent یا nested جو sibling element ہے ان کے درمیان جو space ہوتی ہے اس کو margin کہتے ہیں یہ element اپنے اردگرد جو space occupy کرے گا وہ margin کے true کرے گا اور یہ element اپنے content کے content یہ content ہے اس کے اردگرد جو space occupy کرے گا border کے اندر رہتے ہو گے ہمارے پاس ایک element میں تین سے چار چیزیں ہوتی ہے سب سے پہلے margin پھر اس کا border پھر اس کی padding اور پھر اس content اور یہ ساری چیزیں بسیکلی یہ css سے آرہی ہیں جو کہ میں نے zions کے youtube chanel پر detail میں explain کیا ہو ہے میں آپ کو ویڈیو یہ دکھا دیتا ہوں open کر آپ zions کے youtube chanel پہ آجائیں اور یہاں سے basically آپ ویڈیو پہ آنے کے بعد چینل پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ search box پہ کلک کریں search icon پہ box model لکھ سرچ کریں آپ کے پاس پہلی ویڈیو میں آجائیں جس میں کہ میں نے padding margin اور border وغیرہ کو explain کیا ہو box model کے relatively یہاں پہ آپ click کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ان ویڈیو کو دیکھ کے css box model کو detail میں سمجھ سکتے ہیں css box model کس طرح کام کرتا ہے once padding جو element stroke border کے اندر اور content کے باہر کی space کو کہتے ہیں in between space last content جو کے text ہم نے لکھا ہوتا ہے یا جو child element ہوتے ہیں میں یہاں پہ جاتا ہوں کہ اس کی جو content ہے اس کے grid top پہ 50 pixel padding add جائے right اور left پہ 40 pixel اور bottom پہ 20 pixel padding add ہو جائے please ویڈیو کو pause کریں اور اس challenge کو complete کرنے کی کوشش کریں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کے complete کریں سب سے پہلے top پہ 50 pixel چاہیے bottom پہ 20 pixel left اور right 40 اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے content کو consideration لے رہے اور اس کے content کو adjust کرتا جا رہے میں اگر یہاں پر اسے 200 کہہ دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ right side 200 pixel padding ہے یہاں پہ content نہیں آسکتا padding میں content نہیں آسکتا اس وجہ سے جو content ہے وہ remaining space میں adjust ہو گیا اگر میں یہاں 300 pixel جو line میں shift ہو جائے گا تو یہ صرف space کو as a line break consider کر رہا ہے اگر میں یہاں پر straight content لکھ دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سارا straight line میں آجے گا mean یہ text بھی یہاں پر overflow ہو رہا ہے کیونکہ اس کو کوئی space نہیں available اور جو میں 40 pixel کی بات کر رہا تھا میں یہاں پر text ریورٹ کرتا ہوں میں یہاں پر اسے اوکے تیکس ریورٹ ہو گیا تھوڑا سا مجھے یہاں پہ وافظ آگے یہ 40 pixel کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ ریڈ line کے بعد جو 40 pixel ہے وہ مجھے کھٹم کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آب آل مجھے پر ایڈجس ہو گیا اور یہ 16 pixel پہ آگیا میں اس کو ڈیو کر دوں گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ at least جو width ہے اس میں 300 pixel کی جو رائیٹ ٹیک دیں ہے اس نے 300 pixel کی width کو cover کر لی ہے اور text صرف جو space کی وجہ سے line break آرہ ہے اس کی وجہ سے اس طرح ہو گیا ہے ہائٹ کیونکہ ہم نے ساری چیزیں آپ میں interlinked ہیں اور اس ہی کے ساتھ ہم نے layout tab میں جو most important properties تھی ان کو study کر لیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو last ویڈیو میں بتایا تھا parents tab کی ویڈیو میں کہ یہ options جو ہیں یہ element based پر change ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کافی زیادہ option remove بھی ہو سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں bubble.io میں Component Editor Layout tab کو detail میں study کیا جو ہمارے options available تھے ان کو detail میں study کیا ویڈیو کے related layout tab کے related آپ کوئی بھی question ہو تو پلیز اسے کمنٹ section میں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا next ویڈیو میں سب سلام علیکم میں ہوں حسن محمود and welcome to zions last ویڈیو میں ہم nے bubble dot iyo میں element component editor میں layout tab کو study کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم وہی سے continue کریں گے اور company editor میں جو ہمارے پاس final tab ہے conditional اس کو study کریں کنڈیشنل tab basically element کی کنڈیشنل states کو manage کرنے کے لیے use ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایک button ہے آپ اس پہ کنڈیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ جب user اس پہ hover کرے تو کچھ اس کی state ہونی چاہیے user اس پہ کلک کرے تو اس کی کچھ state چینج ہونی چاہیے page load ہو تاب کچھ element آپ perform کرنا جاتے ہیں اسی طرح کافی زیادہ conditions ہو سکتی ہیں جو کہ bubble dot i.o میں ہمارے لیے predefined کی ہوئی ہیں اور ان کی basis پہ آپ basically checks لگا سکتے ہیں اور ان conditions کے accordingly آپ کچھ states کو change کر سکتے ہیں کریں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سٹارٹ کرنے کے لیے ہم اپنی اپ اوپن کر لیں گے لاس ویڈیو ہم نے یہاں تک سٹڈی کیا تھا once اگین میں یہاں پر جو ہم ہر ویڈیو میں کرتے ہیں کونٹیکس کو کلیر کر لوں گا اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اس کو کلوز کر کے اور رائٹ کر کر کے اس کو ڈلیٹ کر دوں گا اور لاس ٹی اس کو بھی بیسکلی وائٹ پہ ریسیٹ کر دوں گا اس کا شورٹس ہو سکتا ہے اپنی پیش کر لیں میں یہاں پر واپس یو آئی بیلڈر پہ آ جاؤ گا اور بٹن ایلیمنٹ کو سلیک کر کے اس انسرٹ کر لوں گا یہاں پہ ہمارے پاس ایک بٹن ایلیمنٹ آگیا اور آج کی ویڈیو میں ہم کنڈیشنل ڈیپ کو سٹری کر رہے ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آر ریڈی ایک یہاں پہ کنڈیشن اپلائی ہے وہ کیا ہے وہ کیسے ایڈ ہوئی ہے اس کو ہم نیکس کریں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس میں ایس بٹن کو ابھی ابھی اید کی ہے اور کنڈیشن ٹیب میں یہ جو ایک سٹیٹ ہے کنڈیشن سٹیٹ وہ پہلے سے ایلیبل ہے اور وہ کیا جب یہ بٹن پہ یوزر اپنا کرسر پوائنٹر اس کو ہور کرے اس کے اوپر لے کے آئے اس کے بعد جو پروپٹیز ہیں وہ کہہ رہا ہے اس کی بات کرنا ہے لیکن یہ کیا ہے کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں کیسے یوز کرتے ہیں یہ ہم آنے والی ویڈیوز میں سٹری آنگا سوری اپیرنس ٹیب میں اور یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹائل کا option ہے میں اس کو دی ٹیٹیچ سٹائل کر دوں گا اور اس ہی بھی پرائیمری تو چینج کیا ہوا میں اگر یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بیگرون کلر ہنڈر پرسنٹ پرسنٹ اپیسٹی کے ساتھ ہے یہاں پہ دیکھتا ہوں اس پہ کلک تو یہ ایٹی پرسنٹ اپیسٹی کے ساتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم پریویو کرتے ہیں اور اس بٹن پہ ہور کرتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیگرون کلر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اس کو اچھے دیکھنے کے لئے آپ کے پاس دو سے تین آپ اس کی ٹرانسپیرنسی کو اور کم کرتے ٹوانٹی پیٹسنٹ پہ لے جائیں اوکی یہاں پہ آکے پریویو کرتے ہیں یہ ریفرش ہوگا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولی کلیر ہے یہ پھر آپ دوسرے طریقے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنسی کو ہندر پیٹسنٹ پہ رہنے دیں اور کلر کو ہی چینج کرتے ہیں جو کہ ٹوٹلی چیز ہے آپ کے بیزائن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اپنے بٹن کی آور سٹیٹ کیا رکھنا چاہتے ہیں اب میں ہور کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو رہا ہے اور ایک سمود ٹرانزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ببل ڈوٹ آئیو کا ڈیفولٹ بیہیویر ہے جو کہ ہم جب اس ٹوپک پہ جائیں گے تو تب ہم اسے سٹیڈی کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم اس طرح کی جو کنڈیشنل سٹیٹ ہے یا اس کو خود کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہم نیکس ڈی کریں ہم یہ پہ اس کنڈیشنل سٹیٹ کو ریموو کر دیں گے اور شروع سے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم یہ پہ کلک کریں گے کنڈیشن اور یہ ہمارے سے بیسی کنڈیشن پوچھے گا کس کنڈیشن پہ یہ جو سٹیٹ ہے یہ جو پروپٹی چینج ہے یہ پلائی ہو وین اب یہ کہ کریں ہم کلک کریں گے اوکی وین کیا ہو کب یہ کنڈیشن ہو اس بٹن اس پہ میں نے کلک کیا اس بٹن پہ کیا ہو نا چاہیے یہ پہ ہم کہہ سکتے کہ جب اس کی ویٹھ جو ہے وہ اتنے پکزل ہو یہ ریسپونسیو نیس پہ ہم جا سکتے ہیں ہم کہیں کہ اگر ہم نے اس کی منیمم ویٹھ پکزل سکی ہے میکسیمم ویٹھ پائی پہنڈ ڈڈڈ کی ہے تو ہم ایک چیک لگا سکتے کہ وین اٹس ویٹھ دن فور ہنڈڈ اور یہ ایک ویٹھ چیک ہو جائے گا یہ دیکھیں اگر یہ بلو ہو گیا ہے جب اس بٹن کی جو ویٹھ ہے وہ چیز اپلائی ہونی چاہیے اٹس دیکھ اس ایلیمنٹ کو کہتا ہوں تیکس بیسیکلی تیکس کا مطلب ہے جو اس میں کونٹ آ رہا اسے میں چینج کر دیتا ہوں بٹن ویٹھ اس بیلو فور ہنڈر دیکھ اس کو پری بیو کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دیفول ٹیکس آ رہا ہے میں یہاں پہ آتا ہوں اس رسپونس ٹیب میں اور اسے کلوز کرتا ہوں اب کیا ہو رہا کہ یہ فکس اور اسے ہم کنفرم کر دیتے ہیں یہاں پہ لیاؤٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فکس ویرث پہ ہے اور فکس ویرث اس کی کتنی ہے 4 43 مطلب یہ کبھی اس state میں جائے گئی سب سے پہلے اس اچیک کریں گے اس کو کہہ دیں گے کہ یہ میری مام 50 پی جا سکتا ہے maximum infinity جتنی space available ہے پری ویو کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ current اس بٹن کی جو سپیس ہے جو ویرث ہے وہ 6 30 ہے 34 میں اسے small کرتا جاؤں گا جیسے یہ 400 سے بلو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکس چینج ہو گیا اور ہمارے پاس یہاں پہ بہت ساری آپ ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک کنڈیشن پہ میں کرافی جیدہ چیک لگا سکتا ہوں میں یہ کہ سکتا ہوں کہ اس element کی جو background ہے یہ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ state ہے نہیں اس کو میں change کر دیتا ہوں میں background کو اس پہ change کر دیا میں ایک اور لگا دیتا ہوں color پہ لگا دیتا ہوں font color اس کے علاوہ میں ایک اور لگا دیتا ہائٹ پہ min height میں ایسے کہ دیتا ہوں کہ 300 پہ جلے جا اس کے علاوہ جتنے آپ لگانا چاہے میں اس کو basically top margin دے رہتا ہوں کہ top margin 300 pixel top margin اور اگر میں اس کو preview کروں گا کیونکہ already 400 pixels سے blow تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں apply ہوگی جیسے up جاؤں گا ساری چیزیں remove تو یہاں پہ آپ دیکھ ملٹیپل کنڈیشنل سٹیٹس لگانا بہت زیادہ سیمپل ہے ہوفلی آپ نے already guess کر لیا ہوگا یہاں پہ ہم نے ایک کنڈیشن لگائی کہ جب اس بٹن کی ویڈ 400 pixels سے کام ہو میں ایک اور کنڈیشن لگا دیتا ہوں ویڈ دیس اور یہاں پہ کچھ کنڈیشن ہم لگا سکتے ہوں یہاں سارے چیک دیکھ سکتے کہ کیا کیا ہمارے پاس options available ہیں جب پورا پیج پوری ترہ لوڈ ہو جائے تب میں کنڈیشن لگانا چاہ رہا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک پوری کنڈیشن ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب پورا پیج لوڈ ہو جائے اس وقت میں اس کا جو بیگرون کلر ہے اس کو چینج کر دوں گا let's say green میں preview کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میں اس کی width کو 400 پیگزل سے کم کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک پیج ری لوڈ ہو رہا تب تک اس کا جو background کلر ہے اس condition کے accordingly ہوتا ہے اس کے بعد اس condition کے according لیکن میں جاتا ہوں کہ یہ والی condition اس condition سے زیادہ powerful ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ ہم next کریں گے لیکن بیسی کلی یہ condition اس condition کو override کیوں کر رہی ہے اور ہم اس چیز کو کیسے predict اور control کر سکتے کہ کون سی condition کس condition کو override کر دے گی اور کون سا style finally ایک button پر apply ہوگا یہ چیز ہم next study کریں ہم 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 پاس question یہ ہے کہ اس state کو override کیوں کر رہی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے اس میں بھی background color کی property ہے اور اس میں background color کی property ہے اگر آپ کو اس کا answer بتا ہے تو please comment section میں mention کر یں تا تا کہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو سکے otherwise اس کا answer یہ ہے کہ basically جو condition state پہلے define ہوتی ہے بعد میں آنے والی conditional state میں اگر کوئی property overlap کر دی ہو تو جو بعد میں conditional state ہو گی وہ پہلے والی conditional state کی property کو override کر دے گی یہ conditional state میں نے پہلے define کی یہ بعد میں define کی اس میں background color ہے اس میں background color تو جو final last conditional state جس میں background color میں define کروں گا جب condition active ہو جائے گی تو background color apply ہوگا یہ طریقہ کہا رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ basically یہ state override نہ کریں تو آپ صرف اور صرف بعد میں add کرنا پڑے گا اب آپ پوچھیں گے میں نے یہ سارا کچھ لکھ دی ہے تو بہت آسان سا طریقہ ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں move down move up میں اس پہ click کر اس کو move کر سکتا ہوں جیسے move down اس پہ click کروں گا وہ move down ہو جائے گا میں اس پہ move down کو پریس کروں گا جو page loaded کی condition ہے آپ move ہو گئی ہے اور جو دوسری condition ہے width morbid نیچے move ہو گئی اور یہاں پہ increase کروں گا جب تک لوڈ ہو رہا رہا ہے جو کے کلر جو پر جیسے لوڈ ہو جاتا ہے یہ و ہوگی جب یہ 400 پکزل سے کم اس کی ہائٹ ہو جائی میں اسے یہاں پہ کم کروں گا جیسے 400 پکزل سے کم ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر اب جو اس سٹیٹ میں ڈیفائن ہے اس نے اس سٹیٹ کو اوورائی کر دیا ہے اگین سیم ریزن کی وجہ سے کیونکہ یہ کنڈیشنل سٹیٹ پہلے ڈیفائن ہے یہ بعد میں اس وجہ سے یہ جو پروپٹی ہے اس نے اس کو اوورائی کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کنڈیشنل سٹیٹ میں اور بہت سیارے ایکشنز بیسیکلی جو ٹرگرز چند کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اوویلیبل ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت ساری بیسیکلی سٹیٹس بھی اویلیبل ہیں جن کو کہ ہم تھرو آوٹ ڈا کورس ریپیٹ کرتے جائیں گے یوز کرتے جائیں گے اور ایڈ ڈینڈ او کورس ہم اس کے بھی ماسٹر بن جائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو کے دلیٹڈ کوئی بھی قویسٹن ہو تو پلیز اسے کمنٹ سیکشن میں منشن کریں میں اس کا جواب دوں گا آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک کنڈیشنل ٹیب کو سٹی کیا اور یہ سٹی کیا کہ ہم کنڈیشنل ٹیب میں ڈیفرنٹ کنڈیشنز کے تھوڑ ایلیمنٹ کی سٹیٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں وہ اس کا ٹیکس ہو سکتا ہے وہ بیسیکلی اس کی سٹائل ہی ہو سکتی ہے اس کی پوزیشننگ ہو سکتی ہے یا کوئی بھی اور اویلیبل ایکشن ہو سکتا ہے بہت سارے ٹریگر ہمارے لئے پری دیفائن کر دیگے ہیں جن میں کے پیج لوڈیٹ ویڈھ ٹیکس اور بھی بہت ساری سٹیٹس کے اکورڈنگلی ہم ایک ٹریگر کر سکتے ہیں ایکشن کو اور اس کی بیس پہ جو ہم نے پروپرٹیز جو ہم نے ایکشنز ڈیفائن کی ہوں گے وہ ٹیک پلیس کریں گے ونس اگین یہ ببل ڈوٹ آئیو پہ کمپلیٹ سیریز ہونے والی ہے ابھی تک ہم آلماس بہت کچھ ببل ڈوٹ آئیو میں کور کر چکے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم اپنی ایپ کی یو آئی بنائیں گے کیونکہ ہم نے ابھی تک کمپوننٹس کو سٹڈی کر لی ہے لی آؤٹ ٹیپ کو اپیرنس ٹیپ کو کنڈیشنل ٹیپ کو اور اسی کے ساتھ ہم نے رسپونسیونس کے بھی تھوڑے کونسیپس کو دیکھا ہے مین ہم اس سٹیٹ تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم ایک بیسک یو آئی کو ڈیزائن کر سکیں ابھی ہمارے پاس بہت سارے اور کونسیپٹ آئیں گے ہم رسپونسیونس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے سٹائلز کے کونسیپٹ کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے ورک فلوز کے کونسیپٹ کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اور ان کو ریپیٹ کرتے جائیں گے جس کے ساتھ کہ ہماری جو انڈرسٹیننگ ہے جو فانڈیشن ہے وہ کافی سٹرونگ ہو جائے گی اور کورس کے اینڈ تک آپ بابل دوٹ آئیو کے ایک سپورٹ ہو جائیں گے نیکس ویڈیو میں ہم اپنی ٹوڈو ایپ کی سٹارٹنگ یو آئی بنائیں گے جو ہم نے ابھی تک کونسیپٹس لرنڈ کی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اور اس کے بعد والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک کمپوڈنٹ نہیں ہے تو وہ کمپوڈنٹ ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کونسیپٹ ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ کونسیپٹ ہے پلگ انز کا تو یہ آنے والی ویڈیوز میں ہم سٹڈی کریں گے اور اس کے علاوہ بھی خافی چیزیں سٹڈی کریں گے اس کورس کو اپنے کولیگز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ آنسل کر سکیں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کوئی ریکویسٹ ہے نو تو اسے کومنٹ سیکشن میں مینشن کریں ادروائز اپنیشیشن کے طور پہ کوئی بھی فیڈبیک ضرور ایڈ کریں وہ بہت ہی زیادہ انکرنچنگ ہوتا ہے میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود اور ویلکم ٹو زائلز ابھی تک ہم نے اپنے ببلڈوٹ آئے کے کورس میں کافی چیزوں کو سٹڈی کر دی ہے جس میں کہ ہم نے جو سائیڈ بارڈ میں ٹیپس اویلیبل ہیں ڈیزائن ورک فلو سٹائل سیٹنگ ایٹی سی اس کے علاوہ ٹوپ بارڈ میں جو ہمارے پاس اوپشنز اویلیبل ہیں پیجز ایلیمنٹس ویو پری ویو اپگریٹ اور اس کے علاوہ جو باقی اوپشنز اویلیبل ہیں ڈیزائن ٹیپ میں ہم نے سٹڈی کیا ہے جو یو آئی بیجڈر ہے رسپونسیو نیس رسپونسیو ٹیپ ہے اور اس کے علاوہ میں بسکلی کمپوننٹس کو دیکھا ہے کمپوننٹ ایٹ کیسے ہوتے ہیں کم ایلیمنٹ ٹری کیا چیز ہے کمپوننٹ ایڈیٹر کیا ہے بابل ڈوٹ آئیو میں اس میں کون سی ٹیپس اویلیبل ہیں جس میں کہ ہم نے اپیرنس ٹیپ کو لیاؤٹ ٹیپ کو کنڈیشنل ٹیپ کو سٹڈی کیا ان کی اوپشنز کو سٹڈی کیا رسپونسیو نیس کو کچھ حد تک دیکھا ورڈ فلوز کو کچھ حد تک دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کلک کرنے پہ کچھ ایلیمنٹ کو شروع کیسے کروا سکتے ہیں ہائٹ کیسے کروا سکتے ہیں کوئی ایلیمنٹ ہوموروٹوس کی سٹیٹس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اور بھی ہم نے کافی چیزوں کو ابھی تک جو ویڈیوز ہم کورٹ کر چکے ہیں ان میں ہم نے سٹڈی کیا ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک کورس کی آٹلائن تو ایک دفعہ پھر اوپن کرلوں گا اور ہم ابھی تک یارہ ویڈیوز کو کمپلیٹ کر چکے ہیں جو کہ ہمارا ٹارگٹ کا کنڈیشنل ٹیپ جو ہے اس کو ختم کرنا وہ ہم کر چکے ہیں اب نیکسٹ موو آن کرنے سے پہلے پلگ انز کمپوننٹس کو اور زیادہ مور کمپوننٹس ایڈ کرنے کا طریقہ کمپوننٹ ایڈیٹر کے ڈیو ڈائیو سے پہلے اور جو لی آؤٹس ہمارے پاس آپشنز آویلی بھلے ہیں ان کی دیو ڈائیب سے پہلے میں بیسکر ہی آپ کو ایک سمال بیسک یو آئی بنا کر دکھانا چاہ رہا ہوں میں پہلے آپ کو ایک یو آئی ایمیج دکھاؤں گا جو کہ جب ہم یہ کونسپٹس باقی جو آنے والے کونسپٹس ہیں ان کو سٹڈی کر چکے ہوں گے سٹائلز اور یو آئی کے ریلیٹیڈ جتنے کونسپٹس ہیں اور ٹوانٹی تھری نمبر پوائنٹ تک ویڈیو تک پہنچ جائیں گے تب جا کے ہم اس یو آئی کو بنائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم اس یو آئی کا کوئی ایک چھوٹا سا پار بنائیں گے تاکہ جو ابھی تک ہم نے کونسپٹس سیکھے ہیں ان کو سٹرونگ کر سکیں ان کے رویم کر سکیں اور اگر کوئی قویسٹن ہمیں آتا ہے تو آپ کو قویسٹن پور سکیں اور میں اس قویسٹن کا آنسر کر سکوں میں آپ کو بھی ریکیسٹ کروں گا کہ کمیونٹی میمبرز اگر کوئی قویسٹن کرتے ہیں اور آپ کو اس کا آنسر آتا ہے تو پلیز ایک کائن پلائٹ وی میں اچھے انداز میں اس کا ریپلائے کریں یہ آپ کے لرننگ ایکسپیرینس کو بہت زیادہ اچھا کرتا ہے اور اس سے موسٹ پرابلی آپ کو ایک لائف ٹائم جو فرینڈ ہے وہ بھی مل لیں گے چانسز ہوتے ہیں جب آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو وہ آپ کی اس جو کی ہوئی مدد ہے آپ کو جو ہم فائنل یو آئی اپنی یاکی بنائیں گے وہ دکھاتا ہوں میں یہاں پر براوزر کو اپن کر لوں گا اور لازٹ ٹائم ہم یہاں تک سٹڈی کر چکے ہیں میں اس ایلیمنٹ کو ٹلیٹ کر دوں گا ہمارے پاس once again کلین پیج ہے اور یہ یو آئی ہے جو بیسیکلی میں نے آن لائن ایک ایمیج فائنٹ کی ہے یہ یو آئی ہم ایڈ ڈائن بنائیں گے اس میں ہم ہر ایک ایلیمنٹ کو ریپلیکیٹ نہیں کریں گے جیسے کہ ہم اس میں اس ایلیمنٹ کو ریپلیکیٹ نہیں کریں گے میں یہاں پر اس کو کٹ آؤٹ کر دیتا ہوں ہم اس یو آئی میں سے ہم اس ایلیمنٹ کو ریپلیکیٹ نہیں کریں گے اس کے بعد ہم اس ایلیمنٹ کو ریپلیکیٹ نہیں کریں گے یہاں تک سپورٹ پر ہم زائنز کی ایمیل لگا دیں گے لوگ آؤٹ کی فنکشنیلٹی ہوگی یوزر ایمیج اپلوڈ کر سکے گا یہ یوزر کا یوزر نیم ہوگا ایمیل ہوگی جو ٹو ٹاسک ہوں گے کمپلیٹی ٹاسک اور پرائیمری ٹاسک کیٹگریز ہم رکھیں گے ہم اس سیکشن کو ایڈ میں ہی کریں گے آپ اس کو ایزا ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو فیلز ہم اپنی ایٹ میں رکھیں گے وہ بسیکلی ٹائٹل ڈسکرپشن اور کیٹگری آئیڈی ہوگی اور ٹاسک کیٹگری ہوگی جو فیلز ہم اپنے کورس میں یوز کریں گے ٹو ٹو کے ٹیبل کے لیے ان میں ہوں گی ٹائٹل ڈسکرپشن کریٹیڈ ایٹ سٹیٹس اپ ڈیٹیڈ ایٹ ڈیلیٹیڈ ایٹ اور ٹاسک کیٹگری ان کے علاوہ اگر کوئی اور فیلز ہم نے ایڈ کرنے کی ضرورت ہوئی تو اس کو میں ایکسپین کر دوں گا اس کا ریزن اور ہم اس کو ایڈ کر لیں گے اس کو بیسیکلی جب ہم ٹو ٹو ایپ کو سٹارٹ کریں گے تو ایک دفعہ میں پھر ان چیزوں کو ڈیفائن کر دوں گا اور ہم یہیں مینشن کر کے میں آپ کے ساتھ ایک فائل شیئر کر دوں گا جس میں کہ اس کا سکیما ایک دفعہ مینشن ہو جائے گا اور اویسی جب ہم ڈیٹا بنا رہی ہوں گے تو اس ویڈیو میں بھی اس ویڈیو میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ سکیما کو دیکھ سکے کریئیٹ کی یو آئی ہم نے دیکھ لی جو کہ میں نے کہا کہ ایک موڈل آجے گا ہم اس کو موڈل یوز کر لیں گے یا پھر پیج پہ ریڈریکٹ کروا دیں گے وہ ہم جب اس چیز پہ کام کر رہے ہوں گے تب ڈیسائیڈ کر لیں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ فیچرز ہم نے بابلڈوٹ آئیو کے کور کرنے ہیں تو میری کوشش رہے گی کہ جتنے زیادہ فیچرز ہم کور کر سکیں اتنا بہتر ہے ایڈیٹ کے لیے بھی جو ہم ایڈ کی فنکشنیلٹی کے لیے پاپ اپ یا پیج کو ڈیسائیڈ کریں گے وہ ہی فنکشنیلٹی ہم ایڈیٹ میں بھی یوز کریں گے لانسٹلی ویو کی فنکشنیلٹی کے لیے ہم پاپ اپ یا پیج کا یوز کریں گے کہ کلک کرنے پہ وہ دیڈریک کر دے گا پاپ اپ یا پیج پہ جو ویو کی فنکشنیلٹی ہوگی وہ ٹائٹل کے کلک پہ ہوگی بیسیکلی یہ ٹائٹل کلک کے بل ہوگا اس کے کلک کرنے پہ اس کا سکیٹرز کمپلیٹیڈ پہ چینج ہو جائے گا جب بھی ہم کوئی ٹاسک ایڈ کیا کریں گے وہ ایکٹیو سٹیٹ میں رہے گا ہم ایڈ کرتے وقت اس کا بیسیکلی سٹیٹرز چینج نہیں کر سکیں گے ایڈیٹ کرتے وقت ہمارے پاس اپشن ہوگا کہ ہم اس کے سٹیٹرز کو کمپلیٹیڈ مارک کر سکیں اور دوسرا اپشن ہمارے پاس یہاں بھی ہوگا لاسٹلی ہم ہمارے پاس ایک اپشن ہوگا ہے چیک بوکس ہوگا کہ اس ٹاسک کو پرائیمری مارک کر سکیں جو کہ یہاں پہ شو ہوگا تو یہ ہماری ایک فل ورکنگ ٹوڈو ایپ ہوگی جس کو ہم کمپلیٹلی بابل دوٹ آئیو میں بڑھائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم اس سیکشن کی یو آئی کو ریپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نیکس ویڈیو میں باقی جو ہمارے کونسپٹس رہ گئے ہیں جس میں کیا ریسپونسیونیس کا کونسپٹ ہے لیورٹ کا کونسپٹ ہے پلگنز کا کونسپٹ ہے اور بھی کچھ کونسپٹس ہیں جیسے بھی یوزیبل کمپوننٹس سٹائلز ان کو کور کرنے کے بعد ہم وافظ اس یو آئی پہ آئیں گے اس میں جو اپنے مستیٹس کی ہوں گی جو کمیاں ہوں گی ان کو کلیر کریں گے اور پھر ہم باقی جو ریمیننگ یو آئی ہوگی اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد نیکس ویڈیوز کے ساتھ کنٹیلی کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اس سیکشن کی یو آئی سے میں یہاں پر ببلڈوٹ آئیو کے ڈیٹر میں آ جاؤں گا میں یہاں پر ببلڈوٹ آئیو کے ڈیٹر میں آ جاؤں گا اور یہاں سے ہم اس یو آئی کو دیکھتے جائیں گے سب سے پہلے بیسیکلی مجھے ایک کونٹینر چاہیے کیونکہ ہم نے یہ لاؤنڈ بورڈرز کو ایٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں ایک گروپ کو لوں گا اور اسے انسٹ کر دوں گا نیکسٹ مجھے اس گروپ کے بیگرونڈ کلر کو سیٹ کرنا ہے اور ہم سب سے پہلے جو بوڈی ہے اس کے بیگرونڈ کلر کو بلو سیٹ کر دیں گے میں یہاں پہ آؤں گا اور پیج پہ کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیکس پہ آگیا دوسرا طریقہ کارٹ آپ یہاں پہ آکے رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کر لیں دونوں طریقے ویلیڈ ہیں یہاں سے میں پیڈنس پہ آؤں گا اور اس کا جو بیگرونڈ کلر ہے اس کو بلو سیٹ کر دوں گا یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ انہوں نے ایمیج یوز کی ہوئی ہے لیکن ابھی کے لیے میں یہاں پہ لو کلر کو یوز کر لوں گا اور بعد میں ہم اس کو چینج کر لیں گے that's it میں گروپ پہ پہ آ جاؤں گا اور اس کو میں چینج کر دوں گا اس کے نام کو ایپ کانٹینر یہ میں نے اس کو نام دے دیا اس کا بیگرونڈ کلر جو ہے وہ میں فلیٹ کلر لے جاؤں گا اور وائٹ وائٹ ہی کلر مجھے چاہیے نیکسٹ مجھے اس میں مارچن ایٹ کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ مجھے گیس کرنا پڑے گا تو میں آپ کو ایک بڑی ہی useful extension یہاں پہ بتا رہے لگا جو extension ہم use کریں گے basically distance کو میر کرنے کے لیے اس کا میں نے ایک short link بنایا ہوئے جو کہ آپ use کر سکتے ہیں بڑی easily جو short link ہے وہ zions.com slash m i t b e m for میر i t it b for browser e for extension میر it browser extension آپ اس کو enter کریں گے اور یہ آپ کو اس کے page پہ لے جائے گا آپ اسے add کر لیں add extension obviously اس extension کے بنا بھی ہم کام کر سکتے ہیں لیکن یہ extension ہمارے کام کو ذرا آسان بنا رہے گی ہمارے لیے یہاں پہ یہ extension install ہو گئی ہے میں یہاں پہ آؤں گا اور اس extension کو bookmark کر لوں گا وافظ اس پہ اب میں click کروں گا اوکے یہاں پہ ابھی کچھ نہیں ہو رہا basically اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ local file ہے یہاں پہ اگر آکے اس website پہ میں اس پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک overlay ڈال دی ہے پوری website پہ اور میں drag and drop کر کے جو distance ہے width ہے etc میر کر سکتا ہوں اس پہ اگر وافظ کلک کروں گا تو وہ disable ہو جائے گا لیکن اس local image پہ یہ چیز نہیں کام کر رہا اس کے لیے میں right click کروں گا اس پہ options پہ آوں گا اور یہ basically اس کے setting ہے اگر آپ change کرنا چاہیں اور میں اسے کہہ دوں گا allow access to file url اسے کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا اب اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ بھی کام کر رہی ہے تو یہ basically ایک option ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی local files ہوتی ہیں ان پہ بھی زیادہ تر extensions کام کرنے لگ پڑتی ہیں اب ہم یہاں سے اس کا جو distance ہے اسے ازیلی مئیر کر لیں گے اور وہ کافی accurate ہوگا یہ almost 42 pixels ہے میں یہاں پر آکے hole number کے use کرنے کے لیے یہاں پہ آوں گا اور میں یہاں پہ use کر لوں گا top margin 40 pixels next اب ہم continue کریں گے اس سے میں close کر دوں گا اور اس margin کو میں estimate کروں گا یہ almost اس کا جو margin ہے 40 pixels ہے یہ basically height ہے اوپر سے نیچے اور left to right ورد ہوتی ہے میں یہاں پہ left margin دے دوں گا 160 اور right margin بھی میں دے دوں گا 160 اور bottom margin بھی میں دے دوں گا 40 یہ ہو گیا اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا element یہاں تک آ گیا اب next ہم continue کریں گے اور اس کی جو remaining یو آئی ہے اب next ہم continue کریں گے اور اس کے borders کو set کریں گے اور اس کے علاوہ اس طرح اس کو set کریں گے کہ یہ جو container ہو وہ page کی full width occupy کریں یہ چیزیں ہم next cover کریں گے سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس group ہے اس کو اس طرح کا figure ہم کریں گے کہ یہ اپنے جو parent ہے اس کا parent page ہے اس کی جتنی height ہمارے پاس available ہے اس کو fully occupy کریں اس کا ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس group کو select کروں گا اور اس کی parent container کی جو layout type ہے container layout ہے اس کو column پہ set کر دوں گا ایک وافظ آ جاؤں گا اس پہ اور یہاں پہ یہ آ گیا اور اسے میں اس option کو پہلے یہ option میرے پاس نہیں تھا میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں میں یہاں پہ وافظ آ کے اگر اس کو row کرتا ہوں جو کہ پہلے تھا وافظ آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ option میرے پاس یہاں پہ نہیں ہے اور یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کی جو بیسیکلی height ہے وہ اس کی alignment کی وجہ سے set ہے اس alignment option کو change کرنے کے لیے میں اس کی parent کی properties میں آیا یہاں پہ container layout میں نے column کیا column کا مطلب ہوتا ہے کہ top to bottom elements کو set کرنے row کا مطلب ہوتا ہے left to right once again ہم اس کو repeat بھی کریں گے لیکن please یہ چیزیں جب میں بتا رہا ہوتا اس کو یاد رکھا کریں میں اس کو پھر set کروں گا میں نے پیج کا display property ہے اس کو row پہ set کرتی ہے اس کو میں نے select کیا اور یہاں پہ میرے پاس اپشن آگیا fit height to content اس کو uncheck کر لوں گا اور یہ ساری height occupy کر لے جتنی کہ اس کے parent میں available ہے ایک ہمارا task ہو گیا دوسرا ہم نے task کرنا اس کے جو borders ہیں اس کو round کرنا یہ چیز ہم نے پہلے ایک دفعہ کی ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہے تو پلیز اسے complete کریں ویڈیو کو pause کریں اور اس challenge کو complete ہوفیلی آپ نے اسے try کیا ہوگا ہم appearance tab میں آئیں اور یہاں پہ آپ دیکھ کچھ بھی try کر سکتے میں 50 try کروں گا اور یہ کافی close ہے اور اب ہم اس ہی کے ساتھ continue کریں گے بعد میں چینج کرنا ہوگا تو ہم اس کو change کر دیں گے کرنٹ جو ہماری look and feel ہے وہ یہ آرہی میں یہاں سے page کو ایک افہ پھر select کروں گا اور ہم اس کو background image پہ set کریں گے اور یہاں سے میں search for free image کروں گا یہاں سے try کرتے ہیں اگر ہمیں basically کوئی image مل جائے ocean bubbles let's see اگر ہمیں basically کوئی free image مل جاتی ہے یہاں ہے تو بیتر otherwise ہم محافظ اسی بھی آجائیں یہ bubble ڈوٹ ڈوٹ ڈو میں basically ایک feature ہے کہ آپ free images کو search کر سکتے ہیں اور ان کو use کر سکتے ہیں یہ almost ہو کے لگ رہا ہے اس کو ہم بعد میں change کرنا ہوگا تو change کر لیں گے ابھی ہم next continue کریں گے اور next ہمارا challenge ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ element left hand side پہ basically sidebar کی طرح element چاہیے اتنی space چاہیے جو کہ almost اگر میں roughly انتاظہ لگاؤں تو یہ 30% ہے یا 20% ہے اور یہ 80% ہے 25% ہے اور 75% ہے اوکی ہمیں یہ 25% space رہیے اور یہ اس کے بعد 75% space رہیے تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو achieve کریں گے میں آپ کو flow بتا دیتا ہوں کہ جو طریقہ کر رہے اور آپ kindly اس کو خود implement کرنے کی کوشش کریں نہیں implement ہوگا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں لیکن آپ جب try کریں گے تو اسے آپ زیادہ سیکھیں گے یہ میرے پاس ایک container ہے اب جو steps ہیں وہ میں آپ پہ write down کر دیتا ہوں میں یہاں پہ editor میں آجاتا ہوں اور یہاں پہ ایک نیا tab open کر دیتا ہوں جو steps ہیں سب سے پہلے آپ ایک inner container add کرنا ہے یہ ہی آپ اس کا نام رکھ دیجئے گا پہلے اس کے بعد اس inner container کی جو basically layout type container layout type container layout اس کو آپ set کر رو پر next move کرتے ہیں یہ میں آپ کو explain کرتا جا رہا ہوں اگر آپ اس کو follow کر رہیں گے تو آپ end result جو آپ چاہ رہے ہیں اس کو achieve کر لیں گے تو پلیز کریں ضرور اس inner container میں آپ نے دو اور inner containers add ایک container کو آپ sidebar کا نام دیجئے گا اور دوسرے container کو آپ content کا نام دیجئے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں two containers ایک کو ہم نے کہہ دیا sidebar اور ایک content sidebar کو جو ہم width دیں گے وہ ہوگی 25% pixel نہیں percent اور اس کو جو ہم width دیں گے وہ ہوگی 75% اور جیسے ہی آپ اتنا کام کریں گے آپ ان دونوں کا background color set کر لیجئے گا تا کہ آپ easily دیکھ سکیں جو end result آرہ ہے اس background color آپ red set کر لیں اور this background color green set کر لیں جیسے یہ ہے تاکہ آپ صرف نظر آجائے کچھ اور easily identify کر سکیں یہ دو چیزیں ہماری set ہو گئی اس چیز کو ہم ابھی کے لیے چھوڑ دیں گے یہ پورا green میں رہے گا اور اس کو بھی ہم پیگزل اور یہ black ہم let سے اس کو black consider کر لیتے ہیں mean ہمیں اس کو water right دینا ہے one pixel black change کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس sidebar کے container میں ہم ایک container اور add کریں گے one nested container اس کو ہم نام دے دیں گے sidebar content یا sidebar elements sections کہہ دیتے sections container یہ ہم نے اس کو نام دے دیا اس section container کی جو آپ container layout ہے اس کو set کرنا ہے column پر once again میں steps basically سارے layout کرتا جا رہا اگر آپ one by one اس کو follow کر لیں گے تو جو layout ہے وہ آپ کی same بن جائے جس طرح کی چاہیے column کا آگیا اور کیونکہ میں نے sections کا ہے اس سے آپ نے guess کر لیا ہوگا ہم اس میں 3 60% دیں دو groups آگے ایک یہاں پہ main جو ہمارا group ہے وہ آگیا جس کو کہ ہم نام دیں گے user and tasks summary section یہ ہم نے نام دے دیا اس کو جو width دی ہے sorry اس کو جو ہم نے height دی ہے وہ ہے 40% once again column میں elements جو ہوتے ہیں top to bottom آ رہی ہوتے ہیں اس کو آپ background color دی دی جی گا let's say purple آپ دی جب تک کہ ہمارے پاس pillar نہیں ختم ہو جاتے گے اس کے بعد ہمارے پاس categories آ جائیں گی اور اس section کو آپ categories section کا نام دے دیں اس section ہے اور اس کے جو height دیں گے آپ وہ basically یہ یہ 60% height ہوگا اور اس کا color ہوگا وہ orange کر دیں صرف اتنا کام پہلے کر لیں اور اگر آپ اتنا کام کر لیتے صرف ایک چیز ہے کہ ہم اس section یا تو ہم اس کو border bottom دے دیں یا categories section کو border top دیں تو صرف one pixel تو آپ کے پاس جو final layout بننی چاہیے وہ سب سے پہلے جب آپ یہاں تک complete کریں گے تو آپ کے پاس یہ پورا section red ہونا چاہیے یہ پورا section green اس کے بعد جب آپ یہاں تک complete کر لیں تو یہ almost 40% آپ پرپل ہونا چاہیے اور باقی 60% وہ orange ہونا چاہیے اور یہاں پہ border آنا چاہیے black color one pixel کا یہاں پہ میں نے ان points کو enlarge کر دیا تا کہ آپ پڑھنے میں easy دیں پلیز ان steps کو complete کریں اور پھر continue کریں اور یہاں پہ مجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ container کے spelling گلت ہے اور nested کے spelling گلت ہے وہ spelling mistake تھی sorry اس کے لیے اور یہاں پر inner container یہ بیسکلی اس کے لیے کہہ رہا ہے اگر آپ آئی کو smaller دیں گے sorry یہ بیسکلی yes lint ہے اور اس کے یہ ہے کہ جو پہلی چیز ہے وہ heading ہونی چاہیے do do app starting ui test ویڈیو کو post کریں اور پلیز ان steps کو complete کریں ہو فلی آپ کا end result بلکل سیم آیا ہوگا سب سے پہلے میں یہاں پر ایک container ایڈ کر لوں گا میں یہاں پر steps کو ایک دفعہ go through میں نے کر لیا میں یہاں پر ڈیریکٹ کر جاؤں گا اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ایک دفعہ پھر ریمیو کر لیں میں نے کہا تھا سب سے پہلے مجھے ایک container چاہیے inner container اس container کو میں نے ایک کر دیا اور اس کی جو layout type ہے مجھے row چاہیے اس کی basically جو container type ہے وہ مجھے row چاہیے sorry یہ basically میں نے element کی change کر دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے index page پہ آگے ہوں پیج کی column ہی رہنے دینی ہے اس پہ آجیں گروپ container one ہے اس کی جو ہے اس کو بھی column دینے دیں اس میں آجیں یہ basically group d ہے اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو container layout ہے اس کو set کرنا رو پہ تو میں یہاں پہ آجاتا ہوں اور اس کو رو پہ سیکھ کر دیتا اور ہم نے یہ fit to آرہا اس کو uncheck کر دینا سب اور اس کا background color let's say کہ full gray نہیں ہو ری سیم color ہو نا اوکی یہاں سے background کو flat color اور یہاں سے almost gray اور اس کو سب سے پہلے نام جو ہے وہ صحیح کرتے جائیں گے اور یہ میں i کو capital ہوں گا وہ اس کی ادھر move کر لوں گا تاکہ ہم یہ دیکھ سکھیں elementary آپ کے پاس ایک option ہے اگر آپ view میں آئے تو آپ یہاں سے ایک option ہے lock property editor اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ اٹیش ہو جائے یہاں پہ آپ ui کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ element tree اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ property editor کو بھی دیکھ سکتے ہیں وافظ آ جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس ایک container ہے یہاں پر sidebar میں دیکھ سکتے element tree میں پیج ہے اس کے بعد app container جو main container میں اٹھ دیا تھا جس میں ایجز دی insert کر سکتے تھے کیونکہ میں نے hierarchy آپ کو اس طرح define کر دی تھی اور اس کا ایک وجہ تھی وہ آپ دیکھ سکتے کہ پیچھے والے edges ہیں وہ یہاں سے show نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو inner container ہے اس کو کوئی edges نہیں ملے اس کو border radius نہیں ملا ہوا تو سیمپل ہے آپ صرف اور صرف یہاں پہ جو border radius ہے اس کو set کر دیں گے جتنا ہم نے وہاں دوسری وجہ basically encapsulation تھی تاکہ اگر ہم کوئی add container میں کوئی اور element add کرتے ہیں تو at least جو ہماری main UI elements ہیں وہ inner container میں دیں گے اور encapsulation کافی easy دیں گے move on کرتے ہیں یہاں پہ مجھے دو containers چاہیئے sidebar اور content میں یہاں پر دو containers add کروں گا ایک اور دو یہ ایک ہے اور یہ دو ہے اس container کو میں کہہ دوں گا sidebar sidebar container let's say نام کو ادھر بھی update کر دیتے ہیں اور بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی اس کا نام update کر دیتے ہیں آپ نے اگر sidebar بھی دکھا ہو ہے نام اور آپ کا same آگیا تو وہ اکی ہے میں سیب صرف تھوڑا سا جو naming convention ہے اس کو بہتر کرتا جا رہا اور اس کو ہم کہہ دیں گے content container اکی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو result چاہیے وہ similar ہمیں مل رہا ہے لیکن تھوڑی سی جو گلتی ہے وہ یہ 50% ہے تو وہ کافی سیمپل ہے میں sidebar container پہ پہ آؤں گا لے آؤٹ پہ آؤں گا اور اس کو میں کہہ دوں گا کہ جو basically fixed ویرٹ ہے اس کی once again fixed ویرٹ رکھنے نہیں چاہیے لیکن یہاں پہ ہم ابھی کے لیے صرف desktop ui کو دیکھ رہے ہیں جب ہم موبائل ui کو دیکھنا ہوگا تو تب ہم اس کو بعد میں پھر consider کر لیں یہاں پہ میں آتا ہوں اور اس کو percentage پہ لے جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں 40% ہم نے 25% 25% اور وہ دیکھنے میں کم لگ رہا ہے تو let's say ہم 30% پہ جاتے ہیں اور یہ almost ہو کے لگ رہا ہے لیکن یہ بھی تھوڑا کم ہی لگ رہا ہے 35% یہ almost ٹھیک لگ رہا ہے اور یہ جو پیچھے رہ گیا اس کو بیسکلی آپ ایسے بھی چھوڑ دیں گے تو یہ پرفیکٹ کام کر رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے remaining جو سپیس تھی تھی تو اس نے adjust کر لیا آپ چاہیں تو اس کو set کروا دیں اس پہ جو remaining رہ گیا ہمارے پاس جو رہ گیا وہ 65% آپ 65% پہ بھی اس کو set کروا دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن وہ fixed ہو جائے تو یہ جو ہے یہ اس سے بہتر ہے کیونکہ یہ fix نہیں یہاں پہ ہم رہنے دیں گے اور ہم نے کیا کہ اس کے background color set کرنا اور اس کو green set کر دیں ہم ابھی کیونکہ اس پہ content container پہ اس کو جلدی سے green set کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کر دیں گے یہاں پہ red آگیا once again آپ دیکھ سکتے ہیں کہ basically جو یہاں سے rounded bottle تھا وہ پھر غائب ہو گئے اور اب کی بعد آپ یہاں پہ 50 directly enter نہیں کر سکتے میں کر کے دکھا دیتا ہوں کہ مسلا کیا گا میں یہاں پہ 50 enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کیا ہو ہے کہ سارے edges خراب ہو گئے لیکن مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے صرف اور صرف اس edge کو 50% border radius دینا ہے hopefully آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی کہ میں اس کو کیسے کرنا ہے تو پلیس ویڈیو کو پوز کریں اور اس کو complete کریں آئی ہوگ کہ آپ نے اس try کیا ہوگا آپ کو similar end result مل گیا ہوگا اب ہم اس مل کے complete کریں جو ہمارے پاس solution ہے یہ ہے کہ بارڈر style کے آگے لکھا ہوگا ہے all borders اور اس کے اوپن ہمارے پاس option define each border independent یہ ہمارا answer اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ clear نہیں ہے لیکن یہ check box ہے اس کو check کریں گے تو ہمارے پاس individual options آگے ہوں یہ set ہوگئے اور اب مجھے کیا چاہیئے مجھے صرف top corner کو 50% border radius دینا ہے تو یہ جو corner ہے یہ top left corner ہے یہ پہ پرسنٹ سوری 50 pixel اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو angle پر کمی چاہیئے تھا وہ آگے اس کے لیے again میں یہ آپ کو یہ کر کے دکھا دیا ہے یہ آپ کا test ہے ویڈیو کو post کریں اور اس کو top right border پہ 50 pixel border radius assign کریں hopefully آپ نے اسے try گیا ہوگا جو remaining steps ہیں وہ یہ ہے کہ full height assign کرنی ہے اور اس کے بعد sidebar کے content کو define کرنی وہ چیزیں ہم next cover کریں سب سے پہلے ہم نے ان دونوں کو full height assign کرنی ہے hopefully آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کو کیسے کریں تو please ویڈیو کو pause کریں اور ان دونوں کی height کو کنفرم کریں کہ یہ full height occupy کرنی آگے hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے ملکے complete کریں میں سب سے پہلے ان دونوں کے parent container ہے اس میں آ جاؤ گا ان کو child کو select کریں اور layout میں آکے parent جو row ہے اس کو edit کریں گے تو آپ parent پہ آجائیں گے یہاں پر جو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ parent ہے وہ already full height achieve کر رہا ہے جو کے آجائیں گے child پر اب ہم نے اس کو make sure کرنا ہے کہ یہ full height ہے اس کو achieve کریں اس کے لئے جو ہمارے پاس option ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ top line ہے یہ bottom line ہے اور یہ last element ہے vertically stretch اس پہ click کریں گے یہ ہمارا end result تھا ایک error ہمارے پاس آگیا اور اب ہمارے پاس دو errors آگئے ہیں ui errors آئے ہیں یہ errors نہیں آئے دونوں errors جو ui کے آئے ہیں ان کو comment section میں mention کریں جی ہاں ایک error ہے وہ یہ ui error ہے وہ کہ یہ border آنا چاہیئے تا وہ نہیں آرہا اور دوسرا یہ border کر لیتی رہے once again ہم نے اس side bar کو bottom left border دینا ہے اور اس content area کو bottom right border دینا ہے please ویڈیو کو post کریں اور اس challenge کو complete کریں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اور same end result نکال لیا ہوگا میں سب سے پہلے یہاں سے start کروں گا ہم نے already basically individual borders دی ہو ہیں border left border دینا ہے یہ والا ہے اس کو 50 pixel design کر دوں گا اور اس کو bottom right pixel اور اس کو bottom right border دینا border radius اسے میں select کر کے 50 pixel پہ assign کر دوں گا once again ہمارے پاس desired UI آگئی ہے next اب ہمارے پاس جو steps ہیں basically اگر میں باہر click کرتا black border چاہیے اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ دو groups چاہیے ایک 40% height کے ساتھ اور دوسرا basically auto height کے ساتھ max height کے ساتھ ویڈیو کو post کریں اور اس challenge کو complete کریں ہاں آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کے continue کریں میں sidebar element کو click کروں گا اور اسے border right assign کروں گا solid one pixel width اور black that's it آپ باہر click کر کے دیکھ لیں اگر آپ easily visible ہے تو ok otherwise آپ اسے select کریں اس کو دو پکزل کریں تاکہ آپ کو easily نظر آجائے next اب ہم continue کریں گے اور یہاں پر دو groups اور add کریں ایک group اور دو سائٹ کیے تھے وہ ہم یہاں سے دیکھ لیں گے اور یہاں پر دیکھ نظر آرہا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک اور container add کرنا تھا اور اس میں دو container add کرنے تھے تو وہ quickly کر لیتے ہیں ایک اور container add کرتے ہیں اور پہلے والے کو main container procedure کر لیتا ہوں میں ان دونوں کو اس میں move کر دوں گا یہ تھوڑا سا tricky ہے اگر ہو گیا تو یہ ان دونوں کو select کریں اور اس میں move کر دیں ایک move ہو گیا اور دوسرا move ہو گیا drag کر کے اوپر رکھے drop کریں گے تو اس میں move ہو جائیں گے یہ دونوں آپ اس میں move ہو گے next ان کو نام کیا دینا تھا اس کو میں u capital کر لوں گا اور اسے پہلے والے کو یہ نام دے دوں گا next categories section اس کو یہ نام دے دوں next آپ کا جو challenge ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 40% height assign کرنی ہے اور remaining height اس کے پاس رہے گی اور accordingly ان کے جو borders ہیں ان کو بھی adjust کرنا اور یہ اور یہ یہ دھوڑا سا overflow کر رہا ہے اس کو بھی adjust کر لیں تو ویڈیو کو post کریں اور please اس challenge کو complete کریں ہوفلی آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کے complete کریں main section کو پہلے select کر لوں گا جو پہلا section ہے user سمدی section اور یہاں سے continue کروں گا اس کو 40% height resign کرنی ہے purple background color دینا اور border bottom 1 pixel دینا یہاں پہ آ جاؤں گا سب سے پہلے اس کو background color دے دوں گا جو easiest کام ہے purple hopefully یہ purple ہی ہے next border radius مارا messed up ہو گیا تو اس کو basically اسے checker لیں گے top left کو 50% sorry 50 pixel اور once again آپ کو بس کیونکہ ہم colors assign کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ مسئلے آرہے ہیں اور اس وجہ سے ہم ان کو current بھی کر رہے ہیں آپ UI کو اس طرح رکھ سکتے تھے پہلے جو containers پیچھے جتنے بھی containers آئے ہیں کسی کو بھی border color نہ assign کرتے تو انہوں نے نظر نہیں تھا جو last ہمارے پاس element تھا جس میں actual background color کے ساتھ آنا تھا ہم صرف border areas دیتے اور ہمارا کام ہو جانا تھا ہم نے کیونکہ ہر ایک کو color assign کیا ہوا ہے اس وجہ سے ہمیں بار بار ان کے border areas کو set کرنا پڑ رہے تو please کیونکہ یہ learning exercise ہے اس وجہ سے یہ کام اس طرح ہو رہا ہے جو actual development ہوتی ہے اس میں اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو صرف properties assign کرتے ہیں اور UI ہماری کم سے کم line of code سے بن جاتی ہے اور obviously یہ کیونکہ no code ہے تو اس لیے ہمیں اس میں بھی efficiency کو مدے نظر رکھنا ہے یہ ہمارا border set ہو گیا اس کی میں سب سے یہ بھی چیز اوکی ہے make this اوکی یہاں پہ ہم وافظ آ جائیں گے border radius کے ہمارے assign ہو گیا color assign ہو گیا مجھے border bottom assign کرنا میں یہاں پہ آ جاؤں گا اور border bottom solid two pixel ہم نے assign کیا تھا تو two pixel یہاں پہ بھی کر لیں گے اور black لے ہمارا two pixel border bottom assign ہو گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ almost same لگ رہے next ہم continue کریں گے دوسرے section سے category section سے اور اس کو ہائٹ ہے اس کو auto پہ set کر دیں گے اور وہ remaining کو cover کر لے گا لیکن اس سے پہلے اس کی height 40 pixel پہ set کر لیں اس کی اور یہ یہاں پہ ہو گیا اور یہاں سے میں اس کے main section کو دیکھ رہا کہ main section کی main height ہے وہ آپ دیکھ رہے یہ fit to content پہ ہے اس وجہ سے اس پناہ رہے میں uncheck کروں گا تو یہ section ہے یہ section کی full height achieve جتنی height is or last basically یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس section کو یہ width 280 ہے تو اس کو بھی 100 کر دوں گا تو جو overflow ہو رہا تھا وہ بھی cover ہوگئے users میں وافظ آ جائیں گے sorry users میں وافظ آگے یہ set ہو گیا اور یہ automatically ہی set ہو گیا اس کو basically یہ set ابھی نہیں ہوگا یہ سب سے پہلے اس کی width کو 100 pixel کر دوں گا اور اس کی جو background color ہے وہ orange کر نا ہے اور اس uncheck کر دوں گا یہ ہو گیا اور lastly layout میں آکھے background color flat اور orange hopefully مجھے orange color کا پتہ ہے جی یہ ہوتا ہے almost جی جی سبھی یہ orange accept کر پہلے اسے چیک کر لیں گے یہ bottom left ہے ہم bottom left کو دیکھیں گے اور اس کو 50 pixel assign کر دیں گے once again یہ test exercise ہے اس وجہ سے ہم نے اتنے زیادہ border radius assign کی ہے actual development میں وہ element visible ہوتے ہیں اور انہی کو properties لگتی ہیں جو basically جو end ui میں نظر آئیں گے جو اس طرح کے container elements ہوتے ہیں ان کو background color دیتے ہیں نہ ان کو کوئی special border radius اور color وغیرہ کی properties assign کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ui ہے وہ کافی حد تک اس کے پاس آگئی ہے obviously بیش میں elements کچھ نہیں ہیں لیکن جو main look and feel میں یہاں پہ preview کرتا ہوں تو main look and feel جو ہے وہ اس کے کافی پاس آگ چکی اور یہ main look and feel ہے اور جو background image load ہو رہی ہے اور یہ جو اس نے اتنی height اس وجہ سے لی ہے میں اگر یہاں پہ وافظ آؤں تو پیج سنیک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو page کی height ہے وہ یہاں تک ہے اور کیونکہ ان میں basically کوئی content نہیں ہے اس وجہ سے وہ min height پہ رہے رہے تو یہ وجہ ہے اس کی next جو ہمارا challenge ہے وہ اس part کو یہ part جو یہاں پہ شو کرنا ہے اس کو complete کرنا یہ image ریکھ ہمیں ایٹر نہیں پڑے گی tags کرنا پڑے گا ایک email اپنی ایٹر نہیں پڑے گی اور یہ elements میں once again آپ explain کہ UI کیسے بنے گی اور آپ please اس کو complete کر گی ہم اب یہاں پہ ایکسرا کوئی inner container add نہیں کریں گے کیونکہ یہ container پہلے ہمارے پاس ہے اس container سے continue نہیں کریں ہمارے پاس سب سے پہلے اس container کی جو basically container layout ہے وہ column میں set ہو جائے کیونکہ elements دیکھیں top to bottom ہے ایک چیز اس کے بعد سب سے پہلے ہم یہاں پر image add کریں image کے place holder image ایک add کر دیں گے یہ image آپ online مل جائے place holder image آپ نے add کر دی اور margin top دیں گے آپ almost 30 pixel margin top دیں گے اس کے بعد image کے bottom پہ margin bottom دیں گے around 30 pixel top 30 pixel bottom text add کریں گے اور اس کو basically آپ let's say h2 h1 دیں گے اور user کا نام یہاں پہ ابھی کلی admin text لکھ دیں گے پھر اس کے نیچے شاہر یہ 20 pixel ہے almost نہیں ہے almost جی 20 pixel ہے آپ اس کو 18 pixel set کر دیجئے گا تاکہ 20 pixel set کر دیکھ دیجئے گا ایک text field آج جائے گی اور اس میں email آج گی اس کا نام ہو جائے user profile image user name user email اور اس کے بعد basically ہم ایک space add کریں almost 45 pixel کی اور پھر ہم ایک container add کریں گے یہاں پہ ایک container add کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں elements یہ left to right پڑے ہوں جس کا مطلب کہ اس container layout row پہ set ہوگی row پہ set ہوئی اور اس کے بعد basically ہمیں پھر 3 container نمبر اوپر ہے اور دو text element add ہوں گے جس میں number ہوگا اور lastly basically جو main container کو wrap اس کو ہم border bottom دے رہیں گے کوئی almost 45 pixel کا یا 50 pixel کا تو یہ ساری آپ کی end UI اس طرح بنے گی obviously آپ کو یہ ریپیٹ کرنا پڑے گا پیچھے سے کیونکہ میں اس کے points نہیں میں لکھوں گا آپ ایسے طرح continue کریں please اور اس UI کو منا نے کی کوشش کریں please test challenge کو ضرور complete کیا کریں کسی کے ساتھ سیکھے گئے ویڈیو کو post کریں اور اس challenge کو complete کریں ہوفلی آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کے complete کریں میں یہاں پر آ جاؤں گا اور جیسے کہ میں نے کہا مجھے یہاں پر اس level پر section add کرنے کی ضرور میں direct image add کروں گا یہاں image select کروں گا اور یہاں پر drag کر لوں گا جتنی مجھے image obviously کیونکہ یہاں پہ میں اس کو select ڈت ہوں تو آپ دیکھ سکتے اس کا column ہے اس وجہ سے یہاں پہ چلا گیا اور top میں چلا گیا اس کو میں middle align کر لوں گا اور top کا scene ہے وہ margin کے ساتھ manage کر دوں گا 40 pixel let سے اور OK مجھے user place holder image میں search کروں جو اس کے according جتنی پاس ہو سکے let's say کہ ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں let's say اس کے ساتھ جاتے ہیں یہ image چھوز کر لیتے ہیں اور اس image کو اپن کرتا ہوں میں نیو ٹیب میں یہاں سے میں اس image کو save کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ آنے کے بعد آپ دکھاتا میں یہاں پہ یہ والی image download کی ہے آپ کوئی سی بھی image یہاں سے download کر لیں اور یہاں پہ آکھے اب میں میں امیج کو select کیا ہو ہے اور میں اپلوڈ کا button ہے اس پہ کلک کروں گا اور اس image کو select کر لوں گا یہ image کو upload یہاں پہ میں alt text add کر دوں گا user profile image یہ SEO factors کے لئے ضروری ہوتا ہے please ایک proper description text add کریں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر image کسی پر وجہ سے load نہ ہو تو at least یہ text show ہو گا next اب ہم continue کریں گے اپنے text سے اور اس سے پہلے میں border bottom بھی دے دوں گا layout margin bottom اور 40 pixels اس کے بعد میں یہاں سے text کو select کروں گا اور اس element میں insert کر دوں گا اس میں میں admin لکھنا ہے جو کہ اس کا user name میں admin سکھے ساتھ ہی چل اس کو middle align کرنا اور میں column میں آکھے ان کو elements alignment ہے اور وافظ میں اس نہیں یار رکھوں text میں کیونکہ وہ پورے alignment تھی اس کو میں middle align کر دیا اور ادھر آکھے اس کی جو width ہے اس کو fit to content کر دیا جتنا content width اور min width کو میں zero کر دی تا کہ اگر کوئی character بھی نہیں ہے لیٹس سیل نہیں کرتے 20 pixels کر دیتے ہیں یہ اکی ہے اس کے color وغیرہ کو سیٹ کرنا ہے وہ آپ کو پہلی بتا ہے تو پیز اس کے color کو یہ black ہی رہے گا تو اب ایسے کرتے ہیں کہ اس UI کو اس کے against check کرنے کے لیے میں یہ کروں گا کہ اس section کے background color کو white set کر دوں گا تا کہ میں easily دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ آگیا ہے میں ایکس کو دوبارہ select کروں گا اور اس کا font weight ہے اس کو semi bolt پہ لے جاؤں گا اور font size اس کو میں 20 pixel پہ لے جاؤں گا that's it next میں ایک vertex element یہاں پہ add کروں گا اس میں میں ایمیل add کرنی ہے تو میں یہاں پر اپنی ہی ایمیل add کر دوں گا اور layout میں آکے یہاں اور min height میں اس کم کر 10 pixel کر دوں گا تا کہ height اتنی ہی لے جتنا elements کو require ہے اس کے min height کو 10 pixel کر دوں گا اور اس کے ساتھ میں element پہ واقع آنگا اور ان دونوں کے درمیان مجھے margin چاہیئے تو میں margin bottom دے دوں گا یہ padding ہے یہ margin 20 pixel لیٹ سے اور یہ زیادہ ہے تو let's go with 16 یہ almost ok لگ رہا ہے باہر click کر دیکھ رہے ہیں ابھی بھی زیادہ یہ 12 pixel اور یہ شاید almost ok لگ رہا ہے ٹھیک ہے next continue کرتے ہیں اس کا size خود increase کرنا ہے اس کا size جو ہے کون size وہ ہم set کر دیں گے 16 pixel اس کے بعد next ہمیں ایک section چاہیے اس میں تین section چاہیے اور layout چاہیے یہاں سے میں container لوں گا اس میں add کروں گا اس container کا نام دے دوں گا tasks summary sections container یہ آگیا اس میں اب مجھے تین container sub containers رہیے ایک دو اور تین آپ یہاں پہ element tree سے easily دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ابھی تک آپ کی ui کس طرح کی بن گئے task sections container ہے اور اس میں group one ہے basically group one میں two میں three اس میں add ہو گیا تو یہ غلط ہو گیا مجھے یہ اس میں چاہیے تھا تو میں اس کو باہر نکال لوں گا اور یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو گیا یہ یہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ 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 پہ آ جائے گا اب ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ تین یہاں پہ groups آگے ہیں اور سب سے پہلے میں اس کو select کروں گا اور اس کی جو layer type ہے اس کو column کی بجائے row کر ڈوں گا left to right مجھے چاہیے اور اس من width کو zero کر ڈوں گا من height کو zero کر ڈوں گا that 's it move on کر ڈوں گا اس کو من zero zero اور اس میں ابھی ہم elements set کریں گے تو یہ adjust ہو جیگا چلیں اس کے easy use کے لیے میں اس کو 2020 پہ سیٹ کر دیتا ہوں دا کہ مارے لی زیادہ easy ہے یہاں پھر اسے ہم 50 50 پہ سیٹ کر دیتے یں کیونکہ اس سے زیادہ ہوگی اس کی height 50 اور اس کی minimum height 0 اور let's say 50 اور width کو minimum 50 پہ set کر دیتے ہیں تاکہ element کو manage کرنا easy دیں 50 lastly اس کو 50 اور اس 50 50 اور ان کو ہم یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین یہاں پہ کونٹینر ہمیں جس طرح کے چاہیے تھے اس طرح کے آگئے ہیں یہاں بھی آئیں گے اور اس کے اوپر سپیس ہے اور اس کے نیچے سپیس ہے وہ ہم main section کے سرات manage کریں گے اس کو margin ایلیمنٹ چاہیے مجھے ایک اور اس میں میں نمبر ایڈ کرنا ہے لیٹس ایس کو میں نمبر کرنا ہے اور اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ 22 سیٹ کرنا ہے اس کے باد لے آؤٹ میں آکے میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ ٹیم تیس کر دینی ہے اور جو ویلت ہے وہ ٹیم اس کی جو ٹیم وہ ہے ٹو ٹو ٹاسک بسی کلی یہاں پہ مجھے تین ایلیمنٹ س لینے پڑیں کیونکہ ٹو ٹو کی جو فونٹ سائز وغیرہ وہ علا گیا اس کے لیے یہاں پہ میں ٹو دیکھ لوں گا اور اس کو بھی سیم ہی بول پہ سیٹ کر دوں گا بارہ کم ہو جائے گا ٹو 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 اور اس کی زیادہ کر لوں گا یہ ٹو ٹو پہ ہے اس سے ٹو ٹو پہ لے جاتے ہیں ہے اوکی اور اس کو بولڈ اس کے لئے کم ہے اس کو بلیک پہ لے جاتے گا اوکی نیکسٹ اس کی جو ہائی ٹو گئرہ ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں ٹین اور ٹین کسی کو کوپی پیس کر دیتا ہوں تاکہ میرے لئے لئے جی کم از کم یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں یہاں پہ آکے ٹاسک لکھنا ہے میں نے اور اس کا جو فونٹ ویٹ ہے وہ میں نارمل پہ لے جائے 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 جو alignment ہے وہ basically middle کرنی ہے تو اس کے لئے آپ ٹیکس alignment use کر سکتے ہیں یہ ایک بن گیا تھوڑا سا دیکھ رہتے ہیں تھوڑا بہت similar لگ رہا سپیس کم ہے دو ہمیں تو اس میں margin bottom دے رہیتے ہیں اس کو margin bottom 30 30 زیادہ 20 اوکے اوکے ٹھیک ہے 20 تھوڑا زیادہ لگ رہا تو اس کو میں 16 پہ لے کے جا رہا ہوں اوکے اب میں ان groups کو delete کر رہا اور اس group کو duplicate کر رہا سب سے پہلے اس کا نام change کر دیتا ہوں یہ کیا ہے to do tasks section summary section اس کو copy کیا اور اس میں paste کیا element کو ctrl c اور اس میں basically paste پہلے شاید dodo کو copy کر لیا اس کو delete کریں اس element کو select کریں copy کریں اور اس parent کو select کر کے اس میں paste کریں یہ آگیا ایک دفعہ پھر parent کو select کر کر دو دفعہ نام پہلے change کر دیں تاکہ وہ مسئلہ نہ ہو copy ختم کریں اور یہ کیا ہے یہ completed ہے میں لاز پہلے نام change کر لیتے ہیں اس کے بعد continue کرتے ہیں اور اس میں کیا لکھاؤ ہے 1 0 اس میں آج جائے گا 1 تو یہ تھی آج کی ویڈیو آف کو آج کی ویڈیو بہت اپس اندھ آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم نے آج ویڈیو میں ابھی تک بابل دو ٹائیو کے جو کنسپ پرے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنی ٹو 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 ٹی کو سٹارٹ کیا اور سائیڈ بار میں جو یوزر سیکشن تھا اس کو کمپلیٹ کیا جیسے کہ یہ ui بناتے ہوئے آپ کو ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس جو کمپوننٹ آویلیبل ہیں ہم اس کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی بھی ui بنا سکتے لیکن کچھ ایسے elements ہیں جن کے لیے ہمیں اور components کی ضرورت ہے جیسے کہ bubble.io میں date اور time بگر ہے وہ simple input element ہے لیکن ہمارے پاس کافی اچھے calendar input elements ہیں جن میں ui اور responsiveness کافی زیادہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ ایسے elements ہیں جو bubble.io میں by default available نہیں تو ان سارے elements کو bubble.io میں کیسے use کر سکتے ہیں اس question کا answer ہوگا next ویڈیو میں جو کے ہیں plugins آج کی ویڈیو کے related کوئی بھی کو ویڈیو کیسی لگی کورس کے related اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو کوئی concern ہو تو اس کو بھی کمنٹ سیکشن میں منشن کیا کریں اور اس کے علاوہ آپ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کیا کریں تاکہ زائیوانز کی ایک 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 ہیلتھی کمیونٹی بنا سکیں ونس اگیل اس سلام علیکم میں ہوں انسل محمود اور ویڈیو ہم نے بابل ایو اپنی اپ کی یعنی تھی گی ہم نے ایک بیسی سا بیسی سا بنایا تھا لیکن ہم نے اپنی بابل دو ٹائروں میں ایکچول ایپ دویلپمنٹ سے یو آئی دویلپمنٹ سے سٹارٹ کر دیا تھا یو آئی بناتے وقت ہمیں ایک چیز سے ریالائز ہوئی کہ ہمارے پاس جو بابل دو ٹائروں میں کمپوننٹس ہیں ہم ان سے آلموسٹ آلموسٹ ہر قسم کی یو آئی بنا سکتے ہیں لیکن کافی سنریوز اس طرح ہی آئیں گے جہاں پہ ہمیں جو اگزسٹنگ دیفولڈ کمپوننٹس ہیں ان سے زیادہ کچھ کمپوننٹس رکوائر ہوں گے لیکن کہ ہم نے ایک کلندر شو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی کمپوننٹ چاہیے ہوگا ہم نے کوئی چارٹ شو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کمپوننٹ چاہیے ہوگا ٹیبل کے لیے کوئی کمپوننٹ چاہیے ہوگا اسی طرح اور بھی کاؤنٹلیس کیسز کے لیے ہمیں کمپوننٹس چاہیے ہوں گے اور لیکن کہ ہمارے پاس آن لائن بہت زیادہ کمپوننٹ لائیبریز ہیں آئیو نیک کمپوننٹ لائیبری ہے مٹیڈیل ریزائن اور بھی بہت زیادہ ان میں آئیکونز ہیں ان میں کمپوننٹس کی سٹائلنگ ہے بٹن ایلیمنٹ ہے وہ سارے ایلیمنٹ ہمیں اپنی ببل دوٹ آئیو ایپ میں چاہیے ہوگے تو اس کیس کو ہم کس طرح ٹیکل کریں گے جو کہ ہے پلگنز کا کونسپ ببل دوٹ آئیو میں پلگنز کو یوز کرتے ہوئے ببل دوٹ آئیو میں ہم بہت ساری فنکشنیلٹی ایڈ کر سکتے ہیں ببل دوٹ آئیو ایپ میں اپی ایس کی پلگن کو ایڈ کر سکتے ہیں آئیکون کے پلگن کو ایڈ کر سکتے ہیں چارٹس کے پلگن کو ایڈ کر سکتے ہیں اور بھی کانٹلیس آپشنز ہمارے پاس آویلیبل ہیں جن کو کہ ہم اپنی ببل دوٹ آئیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں سٹری کریں گے اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک پلگن کو انسٹرول کر کے کچھ ایک دو پلگن کو انسٹرول کر کے ان کو یوز کر کے دیکھیں گے چلتے ہیں ویڈیو کے طرح سٹارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ براوزر کو اپن کرلوں گا اور لازٹ ٹائم ہم نے یہاں تک اپنے کارک کو کمپلیٹ ہیا تھا جس میں کہ ہم نے یہ یو آئی بنائی تھی میں اس کو ساتھ میں پیویو پہ لگا دوں گا تاکہ وہ لوڈ ہو جائے اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیوال ایلیمنٹس میں یہ آپشنز اویلیبل ہیں اسی طرح باقی جو بھی ہمارے پاس بیسیکلی کانٹینرز یہ سارے کمپوننٹ ایلیمنٹس ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ورک فلو میں جائے جو کہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں سٹری بھی کریں گے تو اگر روفلی ان کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ اوپشنز اویلیبل ہیں اور سیمللرلی ڈیٹا میں ہم یہاں پر اور زیادہ فنکشنلٹی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر let's say کہ میرے پاس یہاں پر ایک کلنڈر کا ایلیمنٹ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر ایک کلنڈر شو کر سکوں تو اس کے لیے اور اس طرح کے سارے کیسز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فیچر بابل ڈو ٹائو میں اویلیبل ہے اس کو پلگ ان کہتے ہیں ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہمارے پاس بیسیکلی کوئی بھی اگر ایڈیشنل فنکشنلٹی ہم ایڈ کرنا چاہیں تو وہ پلگ ان کے تھرو کر سکتے ہیں لیکن اس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ذرا بریف لیول دیکھ پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پلگ ان کیا ہوتے ہیں اور اب خر ہمیں ان کو یوز کیوں کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو already explain کیا کہ ہمارے پاس بابل ڈو ٹائو کے پروجیکٹ میں اگر کوئی ایک پیچر ہمارے پاس بیل ٹرین یا ڈیپولٹ اویلیبل نہیں ہے تو ہمارے پاس جو اوپشن اویلیبل ہے وہ ہے کہ ہم کوئی پلگ ان انسٹول کر دیں بابل ڈو ٹائو پلگ ان کے جو simplest definition میں define کر ستا ہوں وہ آپ کیونکہ براوزر آپ سب نے use کیا ہے ہم براوزر میں کافی زیادہ extensions انسٹول کرتے ہیں جیسے کہ last کچھ ویڈیو پہلے ہم نے یہ extension انسٹول کی تھی مئی آئے اس extension کا کیا کام تھا کہ یہ بسیکلی جب ہم ui بنا دیتے تو مجھے ان چیزوں کے درمیان space کو find کرنا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بائی ڈیپولٹ یہ کام براوزر میں اویلیبل نہیں ہے مینکہ براوزر میں کوئی ایسی functionality نہیں ہے جس کو میں on کروں گا تو میں یہاں پھر drag and drop کر کے اس چیز کو مئیر کر سکتا ہوں اس feature کو add کرنے کے لیے میں نے اس براوزر میں ایک extension add دی اس کی وجہ سے اس براوزر میں یہ capability آگی کہ میں جب اس extension پر click کرتا ہوں اور اس کو enable کرتا ہوں تو میں screen پر ایسے boxes draw کر کے ان کی width اور height کو مئیر کر سکتا ہوں یہ extra functionality اس extension کی وجہ سے آئی اس براوزر میں آپ bubble.io app کو اگر براوزر consider کریں گے تو جو extra plugins ہم install کرتے ہیں وہ ان extensions کی طرح ہوگے جو کہ bubble.io project میں وہ feature add کریں گے جو by default اس میں available نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں plugins کو use کرنا چاہیے لیکن کیا plugins کو use کرنا ہمیشہ beneficial رہتا ہے یا پھر اگر میں question کو تھوڑا سا change کروں تو ہمیں کس type plugins کو use کرنا چاہیے یہ چیز ہم next دیکھیں سب سے پہلے ہر ایک case کے لیے شاید plugin کو use کرنا best case scenario نہیں ہوگا اگر آپ کو کوئی functionality چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ کیا وہ functionality bubble.io میں by default available ہے کے نہیں کیونکہ plugins آپ کے app میں ایک dependency کی طرح کام کرتی اور آپ کی app میں جتنی dependency کم ہوگی اتنا زیادہ آپ کی app بہتر perform کرے کیونکہ وہ bubble.io کے native environment پہ default چل رہی ہے جو کہ bubble.io fully supported ہے لیکن ہر ایک چیز ہم basically bubble.io کے default elements ہیں اس کے throw achieve نہیں کر سکتے یا پھر اگر cut سکتے بھی ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت سارا manual work کرنا پڑے گا اس سارے manual work سے بچنے کے لیے ہمارے پہلاس plug-ins کا option ہے ان cases میں ہمیں plug-ins کو use کرنا چاہیے جیسے کہ میں ابھی ایک case نیو کا کہ مجھے یہاں پر ایک clander element چاہیے کر آگیا لیکن basically date and picker input element ہے جس کو میں preview کروں گا یہ clander element نہیں ہے یہ basically input element ہے جس click پہنے پہ یہ by default جو html input date picker ہے وہ open ہوتا ہے جو کہ میری یہاں پہ requirement نہیں ہے میری requirement تھی کہ مجھے یہاں calendar show ہونا چاہیے جیسے کہ calendar کی ui ہوتی ہے اس کو میں یہاں سے delete کر دیتا ہوں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے اب اگر میں چاہوں تو bubble.io میں رہتے ہو بھی پورا calendar بنا سکتا ہوں لیکن وہ ایک بلا وجہ کا کام ہو گا جو کہ ready community نے یا official plugin بیسیک ali bubble.io یا کوئی بھی اگر ہم technology stack پہ بات کر رہی ہوں تو اس میں دو categories ہوتی ہیں جو اس میں extensions add ہوتی ہیں ایک official اور community base official کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس team نے plugin یا feature یا technology stack جیسے جس team نے جس team نے بابل ڈوٹ آئیو کو بنایا ہے اس team نے جو plugin بنایا ہے وہ plugin official plugin کہلائے گا کیونکہ وہ plugin bubble ڈوٹ آئیو کی team نے بنائے اور اس کے opposite bubble ڈوٹ آئیو کے لیے اگر community member جیسے کہ bubble ڈوٹ آئیو بابل ڈوٹ آئیو کے marketplace میں اس کو publish کر ڈوٹ آئیو تو وہ ایک community plugin کہلائے گا کہ ایک third party person نے بنایا ہے اور اس basically declare کہ میرا plugin یہ یہ کام کرے گا اس plugin کو جب آپ use کر رہے ہو تو تھوڑا سا اس میں cautious ہونا چاہیے کہ آپ اس کی permissions کو study کریں کہ اس کو کون کون سی permission چاہیے اور دیکھیں کہ کیا یہ permissions اس کے use case کو justify کرتی ہیں کہ نہیں اس case میں official plugins کافی زیادہ secure ہوتے کیونکہ ان کی team نے بنائے ہوتے اور team جو ببل ڈوٹ آئیو کی team ہے وہ اپنے product کو mature کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کوئی بھی fallback یا loop حال نہیں چھوڑیں گے لیکنیس پوری time base یا کسی limitation کی وجہ سے کچھ best practices کو follow نہ کریں تو اس وجہ سے جب community plugin کو use کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اچھا community plugin ایک اچھا plugin ہے بھی کہ نہیں ہے یہ ان کو install کرنے کا کیا طریقہ ہے اور ان کو uninstall کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہمیں اس میں جان چاہیے تو وہ کیا چیز ہے تو next دیکھ یں کہ plugins ہماری bubble dot io میں کہا بابل dot io میں ہو فولی آپ نے ابھی تک realize کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں پہ میں design کی tab میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے کہ ہر ایک یہ جو individual tab ہے یا accordion یا collapse menu ہے اس میں ایک button آرہ ہے last one جو install mode اگر ہم open ہو جاتا ہے جو کہ clearly ہمیں بتا رہا ہے install new plugins یہ ہمارے پاس سکرین ہے جہاں سے ہم plugins کو install کر سکتے ہیں bubble dot io project میں ایک چیز کو پلیز یاد رکھئے کہ bubble dot io میں جب آپ plugins کو install کر رہے ہوں گے تو وہ app wise ہو گے bubble dot پہ میں install پہ کلی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہے کہ اس نے by default میرے لیے صرف element type کو select کیا اور باقی سب کو unselect کر دیا اور باقی categories ہر ایک کو select کر دیا ہے اور یہ جو میں بات کر رہا تھا build by official mean جو official plugins ہے اور third party developers جو community plugin ہے اگر میں official کو uncheck کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ third party plugins ہیں اگر میں official کو uncheck کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ end پہ سب کے go create کی ہے جو کہ perfectly valid case ہے اور اسی طرح آپ basically دیکھ سکتے کہ ان سب کی آگے free لکھا ہو ہے لیکن اگر میں free uncheck uncheck کرتا ہوں تو اس میں ایسے plugins بھی ہیں جو basically paid plugins ہیں اور اگر میں premium uncheck کر کے free کو check کر دیتا ہوں تو اب سارے وہ plugins آیا ہیں جو free plugins ہیں اس کے علاوہ جو criteria ہے جو اچھے plugin کو define کرتا ہے وہ basically number of apps جس میں یہ install ہے اس کے علاوہ basically یہ بتارا کہ کس version کو support کرتا ہے اور اس کے علاوہ basically اس app کی rating کہ اس app کو کتنا rate کیا گیا ہے یہ چیز بھی اس پہ effect کرتی ہے ہمارے پاس ایک option یہ تھا کہ install mod پہ کلک کیا اس سے ہمارا یہ page open ہو گیا اس کے علاوہ bubble اگر کلک کروں گا تو یہ page ہے specifically plugins کے لیے یہ جب ہم plugin install کر چکی ہوں گے تو وہ یہ show ہوگا اب demo purposes کے لیے ہم جو first plugin ہے جو most popular bubble.io plugin ہے جو bubble.io official plugin ہے اس پہ install کریں گے simple سا طریقہ ہے آپ install پہ click کریں گے کوئی plugin ہوگے جو شاید requirement based ہوں گے جو بھی ان کی requirement ہوگی وہ specific کرنی پڑے گی یہاں پہ دیکھ سکتے install ہوگیا میں done پہ click کروں گا اور یہاں پہ plugin install ہوگیا next اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اس plugin کو uninstall کر سکتے ہے basically once again ہمارے plugins پہ click کرتا ہوں یہاں سے uninstall کر دیکھ دونوں options same کام کر رہے ہیں اور ان دونوں سے plugin install ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ plugin کو add कیسے کر رہا ہے اور remove اس plugin کو وافظ add کر تے ہے اور ہر ایک plugin کی جو configuration ہوگی وہ different ہوگی اس کا مطلب کیا ہے basically کوئی اس میں ایک specific rule نہیں ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ field ہوگی اس field پہ آپ نے یہ data آز ہے کیونکہ bubble dot i-o countless plugins ہیں تو ہر plugin کی connector ہے اس کا مطلب ہے کہ bubble dot i-o سے فائل ویس لیمڈا اپی 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 کے ساتھ connect کرنے کے لئے plugin یوز ہوتا ہے اس لئے یہ اتنا popular ہے میں اگر add another اپی 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 اور جو بھی parameters ہوں گے اور باقی چیزوں کو define کرنے کے بعد call add کر سکتے ہیں اس کے common جو چیزیں وہ add کرتی اس کے بعد یہاں پر جو بھی call ہم نے add کرنی ہے وہ کرتے جائیں گے get for set یہ ہمارے پاس option ہے اور basically اس کو utilize کر سکیں گے plugins کے لیے ہمارے اس current bubble.io کی course میں plugins کو use کریں گے جہاں جہاں پہ ان کی ضرورت ہوگی اور obviously جو case آپ specific case ہوگا وہ آپ پہ ویڈیوز پہ mention کر سکتے ہیں اس کی demand کے accordingly اس پہ بھی ویڈیو create جائیں اب ہی کے لیے میں اس plugin کو uninstall کر گا اور next اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا scenario آجاتا ہے جہاں پہ bubble.io official یا community plugin available نہیں ہے تو اس case کو ہم کیسے tackle کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کبھی اس طرح scenario آجاتا ہے کہ آپ bubble.io app development کر رہے اور آپ نے 2 سے 3 app بنائی ہے یا let's say 2 apps بنائی ہیں اور دونوں app میں آپ کو same functionality چاہیے تو اس case کو آپ کیسے tackle کر سکتے ہیں basically bubble.io کے جو already plugins بنے ہوئے official یا community صرف وہ ہی end of the road نہیں ہے ہم اپنے custom plugins بھی بنا سکتے ہیں mean اگر کسی بھی وقت اگر آپ ایسا case face ہوتا ہے کہ آپ ایک specific functionality چاہیے اور آپ پتہ ہے کہ develop کیسے کرنا ہے تو آپ اپنا custom plugin بنا کے ایسا community plugin بھی share کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آگے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے internal projects میں پرسنل projects میں بھی اس کو easily utilize کر سکتے ہیں بیشتی کلی ببل ڈو ڈو کی جو plugin development API ہے وہ بہت ہی extensive ہے اور بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں ڈو 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 جیسے کہ میں start of the course میں بتایا تھا کسٹم plugin development کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے وہ اس course کے scope سے بہر ہے لیکن اگر آپ bubble.io plugin development کو سیکھنا چاہتے ہیں تو comment section میں ضرور اس کو mention کریں جتنی اس کی demand ہوگی اس کے according میں اس پہ بھی ایک course ضرور بتا دوں آج کی ویڈیو میں ہم نے study کیا کہ plugins کیا ہوتے ہیں bubble.io یہ کیا concept ہے اس کو ہمیں کیوں use کرنا چاہیے اور یہ ہمارے لئے کیوں ضرور ہی ہے اس کے بعد ہم نے plugins کی دو types کو study کیا جس official اور unofficial یا جس کو community plugins کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو install uninstall کرنے کا طریق جس میں کوئی configuration required نہیں ہوگی آپ صرف اس کو plug کریں اور play کر سکھیں گے اور کافی زیادہ plugins ایسے بھی ہوں جس میں کافی زیادہ جو configuration ہے وہ required ہوگی کچھ plugins ایسے بھی ہوں گے جس میں ایک third party app میں جا account create کر کے وہاں key لے یا token open لے اس کو submit کرنا پڑے گا پھر وہ plugin کام کرے گا اس طرح کی cases بھی ہوگے جو کہ ایک بہت simple example ہے google maps اگر آپ google maps کو use کرنا چاہتے تو google map کی api کی جائے ہوگی اس کے لئے google developer account بنانا پڑے گا payment account بنانا پڑے اس سارا کام پھرنے کے بعد آپ ایک plugin کو install کریں جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ مجھے ایک calendar UI چاہیے تو ہم calendar UI کے related plugins کو search کریں گے ویڈیو کے related کوئی بھی question ہو تو پھلیز اسے کمنٹ سیکشن میں منجن کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں اس play list کو اپنے family members کے ساتھ اپنے friends کے ساتھ اپنے colleagues کے ساتھ اور اپنے social media پہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پائدہ حصل کر سکیں اور اس series کو ہم اور زیادہ اچھا بنا سکیں سیریز کے لئے ریٹیو کوئی question ہو تو کوئی سلام علیکم میں ہوں احسر محمود اور ویلکم تو زیادہ لازٹ ویلیو میں ہم نے پلگنز کے کونسپٹ سے سٹارٹ کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ بول دوٹ آئیو میں پلگنز کا کونسپٹ کیا ہے اسے ہمیں کیوں یوز کرنا چاہیے اور اومرز آئر پلگنز کا کیا مطلب ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم ایک سٹیپ نیکس موو کریں گے اور ایکشلی کچھ پلگنز کو انسٹرول کر کے جو یوائی ریکوائرمنٹ ہیں ہماری جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک کلنڈر یوائی ہو اور وہ ہمارے پاس بائی ڈیفول ببل ڈو میں آئیو نہیں ہے تو اس ویڈیو میں ہم ایکشلی کچھ پلگنز کو سرچ کریں گے انسٹرول کریں گے اور ان کے تھروں ایک کلنڈر یوائی کو اپنی ببل ڈو آئیو اپ میں insert کریں گے اور اس کے کرنے کے لئے میں یہاں پر براوزر کو اپن کر لوں گا اور لاز ٹائم ہم یہاں تک پہنچے تھے ہم میں یہ دیکھا تھا کہ پلگنز کو انسٹرول کرنے کا ہمارے پاس یہ تریقہ ہے کس انسٹرول بٹن تک کھریں انسٹرول موڈ پر یہ ہمارے پاس elements کو open کر دے گا basically plugins کو اور وہاں پہ یہ پری سیلیگ کر دیتا ہے element type وہ plugins ہے جو UI میں نظر آئیں گے event type جیسے کہ آپ سمجھ سکھتے کہ یہ event base action workflow base API database storage database login services third party login services ہیں ان کے relative ہے اور background services یہ background related task ہے اس کو انچیک کر ہے تو آپ دیکھ سکیں کہ یہ background task ہوتا ہے اس طرح کے جو task ہوتے ہیں یہ سارے plugins کے طرح ہی جا سکتے اب ہی کے لیے ہم element plugin سے continue کریں گے اور once again ہم start کریں ایک calendar میں یہاں پہ سرچ کروں گا calendar اس کے ساتھ یہ پر plugins کو اس کے according list سرچ کر دیں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلا جو plugin ہے وہ official plugin ہے اس کو install کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور community plugin ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ میں آپ بتاؤں گا اب ہی کے لیے میں نے دو plugins کو install کر لیا اسے close کروں گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس صرف build on bubble یہاں تک elements تھے یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ elements ہمارے ان دو plugins کی وجہ سے آیا کون element کس plugin کی وجہ سے آیا اب آپ اس install پہ کلک کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں پھر آپ easy make کو use کرنے کے لیے یہاں پہ plugins کے tab میں آسکتے ہیں یہ دو plugins ہمارے ان سکتے ہیں تو آپ جس plugin پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلندر پہ اگر میں کلک کرتا میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بتائے گا کہ اس نے in elements کو add کی ہے اور in actions کو add کی ہے میں یہ جو کلندر تھا یہ bubble dot io کی وجہ سے add ہوا ہے اور یہ باقی جو تین نیچے والے اور یہ اوپر والا جو چار elements ہیں یہ اس دوسرے community plug-in کی وضا سے add ہم start کرتے ہوں official plug-in سے calendar پہ click کرتے ہیں اور یہ پہ میں drag کر اس کو بٹھتا ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو requirement مجھے چاہیے تھی وہ یہ پہ fulfill وضا آپ یہاں سے easily accept کر سکتے ہیں اگر میں اس plug-in کو اس کی width and height کو تھوڑا سا increase کرتا ہوں یہاں پہ آکے width پہ click کرتا ہوں اور اس کو basically hundred percent کہہ دیتا ہوں کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اس کنٹرول کر سکتے کرنا چاہیں یہ سارے options ہمارے پاس available ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی options available ہیں ابھی کے لیے ہم اس options کی detail میں نہیں جائیں گے آپ اس کے ساتھ play around کر سکتے میں اس element کو delete کروں گا اور کنٹنیو کروں گا نیکس جو ہم نے دوسرے elements add کیے تھے community plugin کے ساتھ ان کے ساتھ ان کو add کر دیکھیں نیکس اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے community plugin کو use کرتے ہوگے ایک custom calendar UI کیسے add کر سکتے ہیں basically جو bubble کسٹمائز نہیں ہے مجھے next کلک نیکس طرح کی کام کرنے full custom control چاہیے تو اس کے لئے بس کلنیو پر مانے plugin add کیا وہ زیادہ بہتر ہے اس کو use کرنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ پہ calendar month اس کو slack کر لیں گے کیونکہ ایک month calendar چاہیے پورا اور یہ صرف اور صرف کہنے کے اس calendar کے logic کو سب لے گا جو ساری calculation ہے وہ سب لے گا یہ UI نہیں implement کرے گا یہ start day کو select کر لیں اگر آپ سند ہے تو اس کو دائمے دیں ایک date select کر لیں گے اس کے لیے میں یہاں پہ end بھی آکھ arbitrary date اور 2024 اس کو کر دیتا ہوں سوری مجھے پوری date رکھنے پھلے گی let's say 2024 020 01 یہ valid ہے اور یہاں پہ confirm کرنے کے یہ valid کی رہی چلیے next اب یہاں پہ اس کو date آگئی ہے اب ہم نے اس UI کو implement کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کلینڈر کی UI کو open کر رہتا ہوں آسانی reference کے لیے یہ basically اس پہ لگی اس UI پہ glender اور اس کی UI پہ آگئی اور یہاں پہ اس کو open کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہے کہ کلینڈر کی UI میں ہمارے پاس 7 2 3 4 5 6 7 7 column ہے اور 1 2 3 4 5 اس میں 5 ہے 1 2 3 4 5 اس میں 5 آرہے لیکن جو normal ہوتا آگر مل سکے یہاں پہ نہیں جو normal 42 day format ہوتا ہے اس میں 6 laws ہوتی ہیں اس کے لیے ہم یہاں سے ایک repeating group لیں گے کوئی بھی data ہمیں repeat کروانا ہو basically آپ کے پاس data ہے اور array of data let's say array of users ہیں ایک array ہے اس میں user 1 2 3 اور اس پہلے کہ وہ سارے users آپ display کروائیں تو ساری بات ہے آپ کو ui تو group کے ساتھ بنانے پڑے گی لیکن اس ui کو repeat کرنے کے لیے آپ کے پاس repeating group ہے آپ سب سے پہلے جتنا basically آپ جتنی width میں repeating group چاہیے اس کو کر لیں گے یہ میں نے کر لیا دیکھیں almost table like ui آگی اب اس کا data ہے اس کو select کرنا ہے data کہاں سے آئے اس کا table type of content اس سے select کروں گا date ہم یہاں پہ show کروائیں گے once again یہ تھوڑا سا advance ہے لیکن ہم throw out the course اس طرح کی چیزوں کو بار بار repeat کریں گے تو ہمیں یہ چیز بھی اچھے سے آ جائے next data source click کروں گا data source یہ اس calendar سے آئے گا اس کا نام ہے calendar month a یہ اوپر پہ پہ گروپ کو select کریں گے اور پہلے یہ دیکھیں جب میں آتا ہوں تو یہ show ہوتا ہے لیکن باقی کوئی بھی ملضب یہ red line اور کسی group پہ نہیں آتی یہ جو بھی ui میں بناؤں گا وہ ان سارے باقی group میں repeat ہوگی یہ اس وجہ سے repeating group ہے اس میں اس کر دیتا اور یہ دیکھیں جب میں اس سے باہر مکلتا تو invalid ہو جاتا وہ کہہ رہا کہ یہ repeating group میں نہیں آئے گا یہ باہر آئے گا تو یہ red ui آنی چاہیے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی way change ہوئی ہے next اس میں table of content کیا ہے once again یہ date ہی ہے لیکن source کیا ہے source basically current cells date ہے یہ current cell کا مقلب ہے کیونکہ repeat ریپیٹ ہو رہا ہے تو current جو item ہے نا اس کی date ہے اور وہ basically parent سے آ رہی بائیٹ کلک کروں گا یہ جن ہو گیا اس کے بعد اب اس group میں مجھے جو بھی show کروانا ہے میں image شو کروانا تیکس کروانا جو مرزی شو کروانا سکتے وں میں نے کیونکہ یہاں پہ دنوں کا number شو کروانا ہے تو میں text پہ ہوں گا اور یہاں پہ کسے add کرو یہ دیکھیں یہاں پہ میں add کیا سب جگہ پہ repeat ہو گیا میں یہاں پہ change کروں گا اور آپ دیکھیں کہ وہ ہر جگہ پہ repeat ہوتا ہے یہ repeating group ہے اور مجھے dynamic اس کی date مجھے چاہیے اس کو میں format کر لوں گا format as اور format میں اس کو custom پہ لے کے جاؤں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ full custom format ہے اس کو explain کیا گیا ہر ایک option کو بتا دیا گیا کہ اس سے کیا بتا دیتا ہوں آپ باقی ساتھ کو test کر سکتے یہ daily آئے گا اس کو select کروں گا باقی ساتھ کو cut اور وہ add کر دوں اس وجہ سے یہ plugin اتنا اچھا ہے کہ ہم basically اپنی UI کو خود customize کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں اس طرح UI بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے next اور previous implementation کرنی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس events ہیں وہ چیز ہم next دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ custom next اور previous button کو کیسے add کریں ہم یہاں پہ دو basically buttons add کریں previous اور next اور جیسے کہ ان کے نام سے زائد ہے جب میں next پہ click کروں تو میں چاہتا ہوں کہ next month پہ چلا جائے ui کو update کریں اور جب میں previous پہ click کروں تو یہ previous month پہ چلا جائے یہ end result required میں یہاں پہ آوں گا سب سے پہلے ui elements کو add کر دوں previous یہ previous کے لئے use کروں گا اور ایک اور button چاہیے next اور اس کو میں یہ basically column layout ہے اس طرح ہو رہا ہے سائی بائی سائی رکھ رہے گروپ کو add کریں اور ان دونوں کو group موٹ کریں یہ اور group کی layout کو پکڑ کے column کی بجائے آپ اس کو row کر دیں یہ طریقہ کر رہا اور اس کو سپیس بیٹوین کہہ سکتے ہیں جیسے بھی آپ کرنا چاہیں یہ سالہ کچھ ہم control کر سکتے ہیں یہ پہ اس کو میں previous کہہ رہوں گا previous اور اسے میں next کہہ رہوں گا اور اب ہم ان کے workflow کو edit کریں گے once again ہم throughout the course اس کو بار بار repeat کریں گے لیکن اس ویڈیو بھی workflow کوئی بھی action کو control کرنے کے لئے workflow ہوتا ہے add workflow اور یہاں پہ اٹومیٹک ہوگیا کہ جب یہ button previous is click میں کیا کرنا چاہا رہا ہوں میں next amount sorry previous amount اور یہاں سے element select کھر لوں گا once again اس نے یہاں پہ element select کیا وہ یہ ویڈیو کریں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے next month change ہوگیا previous وافیس وی month previous month change ہوگیا previous پہ آگے اور باقی ہم ساری ui بھی change کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو بہت سند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں افیشل اور کمیونیٹی پلگ ان کو ایڈ کیا انسٹول کیا اور اس کے بعد ان کو یوز کیا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ایک کلنڈر ui کو افیشل bubble to try و فول کلنڈر ویڈیو کو کسی ایڈ سکتے ہیں کلنڈر & ٹائم ویڈیو کو یوز کرتے ہوگی ویڈیو کوئی بھی کوئی 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 کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو پی سب تکیلیے آپ سلام علیکم میں ہوں اسلام محمود & welcome to Xions last ویڈیو میں ہم نے bubble.io میں plugins کو انسٹرل کر یا تھا اور اس کے تروب ویڈیو ایڈ کیا تھا ہم نے دو plugins کو ایڈ کیا تھا official اور community official plugin کے ساتھ ہم ایک ویڈیو ویڈیو لیکن وہ customizable نہیں تھی ویڈیو 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 کی ٹوپ آ رہا ہے میں یہاں پر اس ایلیمنٹ پہ ڈبل کلک کروں گا اور یہ کمپوننٹ ایڈیٹر اوپن ہو جائے گا لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ کمپوننٹ ایڈیٹر اس پیج میں فکس تھا اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ ویو پہ کلک کریں گے اور لوگ پروپرٹی ایڈیٹر اس پہ اگر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اوپشن جہاں سے غائب ہو گیا ہے اس وجہ سے ابھی کے لیے میں نے اس کو ان لوگ کی ہے میں پھر اس پہ کلک کروں گا لائٹ کلک کر کے ایڈیٹ کر سکتا ہوں یا ڈبل کلک کر سکتا ہوں ڈبل کلک اور یہ وافظہ آ گیا اب اس ویڈیو میں ہم اس ٹوپ بار پر ڈسکس کر رہے ہوں گے ہمارے پاس یہاں پہ جو اوپشنس اویلیبل ہیں سب سے پہلے اس کمپوننٹ کا نام اس کو ایڈیٹ کرنے کا اوپشن اویلیبل ہے اس کے بعد چار آئیکونس ہمارے پاس اویلیبل ہیں بیسیکلی یہ بہت ہی ہی ہیلپ فول اوپشن ہے اور یہ موسٹی آپ کو افیشل پلگ انس میں ملے گا جیسے کہ یہ ایک کمیونٹی پلگ انس میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آئیکون اویلیبل نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کمیونٹی پلگ انس میں ہو نہیں سکتا اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو کمیونٹی ڈویلپر ہے اس نے اس اوپشن کو ایڈ نہیں کیا یہ اوپشن کیا ہے میں واپس اس پہ آتا ہوں یہ اوپشن بیسیکلی ایک انٹرو ویڈیو ہے اس کمپوننٹ اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو بابل ڈوٹ آئے ہوگی ٹیم نے اس کمپوننٹ پہ جو کہ بٹن کا کمپوننٹ ہے ویڈیو بنائیے اور ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کمپوننٹ کیا ہے اور ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں once again کمیونٹی پلگ انس میں بھی کچھ کمیونٹی پلگ انس میں بھی کچھ کمیونٹی پلگ انس جہاں پہ ہوگی وہاں پہ آپ کو وہ پلے آئیکن آ جائے گا یہ آئیکن آپ کے لیے ہیلپ فل ہے اگر آپ کوئی ایک پلگ ان اگر آپ کوئی ایک کمپوننٹ یا کسی بھی ایک چیز کو بیسیکلی سٹڈی کرتے ہیں جیسے کہ ورک فلو میں میں آتا ہوں اور یہاں پہ ایک نیا ورک فلو رینڈمی ایک کر دیتا ہوں اس ورک فلو کو یہ انیلیٹکس میں چلا گیا میں کوئی اور ورک فلو ایک کر دیتا ہوں اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ افیشل ورک فلو تھا تو اس کے ساتھ بھی ایک ویڈیو ہے اور یہ اس ورک فلو کو ایکسپلین کرے گی کہ اچھا یہ ورک فلو کیسے کام کر سکتا ہے اور ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ابھی کے لیے میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گا تاکہ یہ ایشو نہ کرے اور واپس آ جاؤں گا نیکسٹ ہم سٹڈی کریں گے اس انفو آئیکن یہ جو انفو آئیکن ہے یہ بیسیکلی کامپونٹ ایڈیٹر میں one of the most important element ہے یہ آئیکن تو بہت چھوٹا سا لیکن جب آپ اس پر کلک کریں گے تو ایک بری وینڈو آپ کے ساتھ میں اوپن ہو جائے گی element inspector یہ بیسیکلی اس آئیکن کے جو menu جو کامپونٹ ہے وہ اس کا نام ہے اور اس میں آپ کامپونٹ کی کسٹم سٹیٹ مینیج کر سکتے ہیں ایونٹس کو مینیج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس element پہ کون کون سے actions لگے ہوئے ہیں اور اگر کوئی اور element اس کوئی اور کمپونٹ اس کمپونٹ پہ dependent ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک بڑی اچھی example ہوگی اگر میں اس پہ کلک کروں گا اور پھر اس element expect پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسٹم سٹیٹ ہوں بھی نہیں ہے اور ایونٹ بھی نہیں ہے لیکن اس پہ دو actions لگے ہوئے ہیں جو کہ previous month اور next month دو word flows ہماری اپنے اس طرح کے ہیں جو کہ اس element کی basically state کو change کریں internal state کو اس state کو نہیں کسٹم سٹیٹ کو نہیں اور چار ایسے other elements ہیں جن کے ساتھ یہ interact کر رہا ہے جن میں سے یہ last element اس پر dependent ہے کیونکہ وہ اس element سے date نکال رہا ہے اور اس کو display کروا یہ طریقہ کالا جو یہ custom state ہے یہ basically one of the advanced concept ہے اس bubble.io project میں next میں آپ کو اس custom state کو briefly use کر کے دکھاؤں گا کہ یہ اس کے طرح سے use کی جا سکتی ہے لیکن اس پہ later down the course اس پہ ہمارے پاس ویڈیوز ہوں گی جس کے جبکہ ہم custom state کو use کرتے ہوئے ui elements کی state کو control کریں گے show کروائیں گے hide کروائیں گے content change کروائیں گے extra extra اور بھی کافی کچھ ابھی کے لیے میں آپ کو quickly اس custom state کو use کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو ایک brief hint مل جائے کہ یہ custom state کتنی powerful ہے bubble.io اس custom state کو آپ کو شکر کروانے کے لیے basically میں یہاں پر ایک group کو add کر دوں گا اپنے کام کو ساندھ رکھنے کے لیے group add ہو گیا اس پہ میں text add کر ڈی آر کے change my text میں اس کو جتنا simple ہو سکے گا اتنا simple تک ہوں گا تاکہ ہم جلدی سے next پہ move کر سکے کیونکہ اس پہ ہمارے پاس بعد میں ویڈیوز ہیں اور ہم اس کو ڈیٹیل میں study کریں گے اور click me اب میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس button پہ click کروں تو یہ جو اوپر text لکھا ہو ہے change my text یہ change ہو کہ کچھ پہ set کر دیں اس کا طریقہ کر یہ ہے سب سے پہلے مجھے اس پہ آنا پڑے گا اس پہ اور اس کو inspect کرنا پڑے گا میں custom state کروں گا اس کا content یہ میں نے نام دے رہی کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں کہ useful name ہونا چاہئے type text type create کروں گا اور default value change my text basically یہ و value جو میں یہاں بچاتا ہوں اس کو ختم کروں گا dynamic کو use کروں گا اور میں یہ کروں گا کہ dynamic text پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں اس element کو search کروں گا یہاں پہ اس کا name change رہے دیتا ہوں رہے ہے اس کو enter کر دوں گا اور اگر میں ابھی اس کو preview کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ change my text لکھا ہو آئے گا یہ previous videos میں بھی کبھی کر کے دیکھا تھا لیکن یہاں پہ 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 پھر go through کرا ہوں اب میں چاہتا ہوں جب اس پہ klik ہو تو اس کا text change ہو جائے hello word پہ add word flow کروں گا یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں سے element actions اس میں کہہ دوں گا set state اس میں element کو select کروں گا وہ ہی element ہو گا اس state کو کروں گا content state ہے اور ویلیو کو میں کہہ دوں گا کہ اب ہی کے لئے ڈیکس ہو جائے hello word close اور یہ میرا action ہے اور اس پہ کلک کروں گا hello word اس ہی کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ background آپ کی react یا جاو اس کے پی یا انگلر میں سے ہے تو آپ سوچ طرح کے actions اس پہ پر فارم کروا سکتے ہم ui elements کو hide show form handling اور بھے بھے کچھ اس طرح کر سکتے next اب continue کریں گے اس option سے اور میں آج ہوں گا design tab میں next اب continue کریں گے اس comment icon basically یہ جو icon ہے یہ component کے notes کو open کرے گا یہ کیوں helpful ہے آپ اس کو جو normal development ہوتی ہے اس میں جو comments کا role ہے bubble dot i o o میں components پہ notes کا role ہے کہ آپ نے کوئی بھی note add 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 later reference کے لیے یا دوسرے developers کے لیے لیے آپ نے لگن بنایا community لگن اور اس میں کوئی complex logic ہے کوئی complex component یا event یا کچھ کی ہے تو آپ اس کے notes پہ اس کو explain کر دیں گے تا کہ user کے لیے اس کو use کرنا آسان لیے یہ میں کہہ دیتا ہوں this is a simple click me button آپ کچھ بھی اس طرح add کر سکتے ہیں اور close کر دیں basically جب بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی note نہیں تھا add تو وہ کھالی تھا یہ icon جیسے کہ میں اس پہ جاتا ہوں note نہیں add تو اس پہ note add ہے اور اس پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس option show all اس پہ کلک کروں گا تو مجھے بتائے کلک ایک component ہے جس پہ not add ہے اگر میں اس کو کلک کروں گا کمپوننٹ پہ چلا جائے گا اور اس کا note میں show کر سکتا ہوں تو یہ option ہے next اب ہم last option کو کلک کریں جو کہ یہ close آگیا hopefully آپ نے گیس کر لیا ہوگا یہ میرا چھوٹا سا جو ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور یہ کلوز ہو جائے اس کا یہ مقصر ہے وافظ ہم اس element کو یہ پہ lock کر لیں گے اور اس ہی کے ساتھ کمارا آج کا section complete تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ریلیٹیڈ کوئی بھی question ہو تو پلیز اس comment section میں mention کریں میں اس کا جواب رہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں چینل کو سبسکراب کریں میں آس سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں سب